مرکز تصوف اس کا نام ہے رازو کا راز آئیے ہم لوگ اس کتاب کے سفر پر چلتے ہیں دل سے شروع اس کے نام سے جو کڑوے اور میٹے پانی کے درمیان موجود ہے یہ اس غلام کے خوش نصیبی اور کرم ہے کہ اس غلام کو سرکار گوہس پاک نے سرکار دو عالم کے اندر کے علم کی جو تعلیم فرمائی اس کا ترجمہ کرنے کا موقع آتا ہوا سرہ الاسرار یعنی رازو کا راز سرکار گوہس پاک کی مشہور کتاب ہے جس کو پڑھنا سمجھنا عمل کرنا اس غلام کے خیال سے ہر انسان اور خاص طور پر ہر مرید کے لیے ضروری ہے کیونکہ اس کتاب کے نام کے مطابق اس میں وہ راز بیان فرمائے گئے ہیں جو پڑھنے سمجھ کر عمل کرنے پر زندگی بدل دینے کا اثر رکھتے ہیں باقی اللہ توفیق دیں آج کے دور میں جبکہ ہر انسان اپنی خواہشوں اور ضرورتوں اور جینے کے طریقے کی وجہ سے پریشان ہے ایسے وقت میں اس کتاب کا اور باقی اندر کے علم کی اور کتابوں کا عام لوگوں تک پہنچنا بہتر ہے جس سے ہمیں زندگی جینے کا صحیح طریقہ آ جائے اسی لئے مرکز تصوف پشلے کافی وقت سے عام لوگوں تک تصوف کی کتابیں پہنچانے کی کوشش میں ہے اور یہ کام لگتار چل رہا ہے کتابیں چھاپنا بیچنا اور ان سے منافع کمانا یعنی کتابوں کی تجارت کرنا یہ مرکز تصوف کا کام نہیں ہے یہ تو عام کتابیں چھاپنے والوں کا کام ہے یہ جو یہ بینہ سمجھے اور سوچے کتابیں چھاپتے ہیں کہ ان کتابوں کے پڑھنے سے عام لوگوں پر کیا اثر ہوگا گمرہی بڑھے گی عقل کا اندھاپن بڑھے گا یا سیدھی رہا پر چلنے کا حوصلہ ملے گا انہیں تو بس اپنے منافع سے مطلب ہے تو اب ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم سوچ سمجھ کر وہی کتابیں لیں سمجھیں جو ہمیں سیدھی رہا پر چلائیں اور قائم رکھیں الحمدللہ مرکز تصوف اس حقیقت کو جانتا ہے اسی لئے یہ وہی کتابیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہے جو زندگی کو اندر باہر سے پاک کر کے بہترین پناہ سکیں کتاب سرہ الاسرار یعنی رازوں کا راز کا شاید ہندی زبان میں یہ پہلا ترجمہ ہے چونکہ آج کل ہندی زیادہ پڑھی جاتی ہے اسی لئے ایسا کیا گیا جب اس کتاب کا اردو سے ہندی میں ترجمہ کا ارادہ کیا گیا تو سب سے پہلے بہت سارے نقصوں میں سے بہترین نقصے کی تلاش کی گئی اردو میں بہترین ترجمہ حاصل ہونے کے بعد ہندی میں ترجمہ شروع کیا زبان عام بول چال کی چونی گئی کہ سب لوگوں کو آسانی سے سمجھ میں آ سکے اور خاص طور پر اس بات کا خیال رکھا گیا کہ سرکار غوث پاک نے جو تعلیم فرمائی اس کا مقصد ویسے کا ویسا ہی رہے قزارش یہ بھی ہے کہ پڑھنا ہوتا ہی سمجھ لینے کے لیے ہیں اور سمجھنا ہوتا ہی عمل میں لانے کے لیے ہیں اگر پڑھنا صرف پڑھنا رہ جائے سمجھ اور عمل میں نہ آئے تو ایسا پڑھنا دو قوڑی کا ہے بیکار ہے قرآن شریف کی آیت ہے تم ان کی طرح نہ ہو جانا جو کہتے ہیں ہم نے سن لیا حالانکہ سنتے سناتے کچھ نہیں اس آیت میں اسی سننے پڑھنے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے آخر میں بارگاہ رب العزت میں یہ دعا ہے نمبر ایک یا رب العالمین ہمیں اس کتاب کو پڑھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما آمین نمبر دو ہمیں سرکار دو عالم کا سرکار غوث پاک کا اندر کا علم عطا فرما آمین نمبر تین ہمیں ایسی زندگی جینے ایسا انسان بننے کا ارادہ توفیق عطا فرما جیسی زندگی اور انسان کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے آمین نمبر چار ہمیں اندر سے پاک صاف ہونے کی توفیق عطا فرما آمین نمبر پانچ ہماری گلتیوں کو انہوں کو معاف فرما کر ہمیں قبول فرما آمین نمبر چھے ہمیں گمراہ کرنے والی معلومات سے بچا کر حقیقت کا اندر کا علم عطا فرما آمین آمین اور اللہ توفیق دینے والا بہتر جاننے والا ہے بے علم بھی ہم لوگ ہیں قفلت بھی ہے تاریخ افسوس کے اندھے بھی ہیں اور سو بھی رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام کے ساتھ ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحم بھی سلامتی رحمت اور برکت اتا ہو آمین دل کا سکون ترقی اور اس دنیا میں زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ ہماری سمجھ میں آ جائے اور ہم اس طریقے پر عمل کر کے دنیا کی اور روحانی ترقی حاصل کر سکے یہ ارادہ امت اور توفیق اتا ہو آمین اے ہمارے رب تو ہمارے لیے اس دنیا میں سے بلائیاں عطا فرما اور آخرت کی دنیا میں بھی بلائیاں عطا فرما آمین میرے عزیز دلی دوست پڑھنا کچھ بھی پڑھنا ہوتا ہی سمجھنے کے لیے ہیں وہ پڑھنا دو کوڑی کا ہے جسے سمجھا نہ جائے بیکار ہے وقت کی بربادی ہے سمجھداری نہیں ہے کچھ نہ سمجھ لوگوں نے لمبے وقت تک پڑھنے صرف پڑھنے کو صرف زبان سے پڑھنے کو ثواب سے جوڑ دیا اور ہم ثواب پانے کے لالچ کے جال میں فز گئے اور رٹنے دورانے کو ہی سب کچھ سمجھنے لگے یاد رہے صرف پڑھنے دورانے رٹنے سے کوئی ثواب نہیں ملتا بے شک سمجھنے اور عمل کرنے سے ہم اچھے بدلے کے حفدار بنتے ہیں قرآن شریف اور حدیثوں کے حکم کو کچھ اس طرح طور مروڑ کر پیش کیا کہ ہم بس رٹنے والے توتے بن کر رہ گئے ایک لمبے وقت سے قرآن شریف کو صرف رٹنے دورانے کی رسم بن گئی جلدی اور تیز پڑھنے کا فیشن ہو گیا جبکہ قرآن شریف میں ہی فرمایا گیا ہے اس میں اقل والوں کے لئے نشانیاں ہیں نمبر دو اس میں غور اور فکر کرنے والوں کے لئے نشانیاں ہیں نمبر تین قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو اب اگر ہم سمجھ کر پڑھیں گے تو غور اور فکر بھی کریں گے اور غور اور فکر کریں گے تو اقل اچھی اقل بھی آئے گی اور ہم قرآن شریف کے حکموں پر عمل کرنے کے قابل ہو سکیں گے اگر ہم نے اوپر دی گئی قرآن کی آیتوں کو سمجھ لیا ہے تو ہم آسانی سے یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جو لوگ قرآن شریف کو بینا سمجھے صرف پڑھتے دوراتے رہتے ہیں اور جلدی میں تیزی سے پڑھتے ہیں تو وہ حقیقت میں قرآن میں دیئے گئے اللہ تعالیٰ کے حکم کی صاف صاف نافرمانی کر رہے ہیں ایسا کیوں ہو رہا ہے یہ ساجش کس کی ہے جس نے ہمیں قرآن شریف پڑھنے دورانے رٹنے میں تو لگا دیا لیکن سمجھنے اور عمل کرنے سے روک دیا اسے شیطان کا کام بتا کر خود کی لاپروائی کو چھپانا سمجھداری نہیں ہے قرآن شریف چھاپے جا رہے ہیں ان کے الگ الگ ترجم میں چھاپے جا رہے ہیں حدیثوں کی کتابوں کے ترجم میں چھاپے جا رہے ہیں مذہبی کتاب لگتار نہیں نہیں چھاپ رہی ہیں دکھ بھی رہی ہیں لیکن ان کتابوں کو لکھنے والے اور چھاپنے والے اس بات سے بلکل بے خبر اور بے فکر ہیں کہ ان کتابوں کو عام لوگ سمجھ بھی پا رہے ہیں یا نہیں اور اگر سمجھ رہے ہیں تو کیا سمجھ رہے ہیں یہ ذمہ داری کتاب لکھنے والے اور چھاپنے والے کی ہے کہ وہ اس حقیقت کو اچھی طرح جان لے کہ اس کی لکھی گئی لکھی اور چھاپی گئی کتاب عام انسانوں کو کس طرف لے جا رہی ہے اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم سوچ سمجھ کر اچھی کتابوں کو ہی شکریہ اسی لیے کیونکہ اب سرکار غوث پاک کی لکھی ہوئی کتاب رازوں کا راز آپ کے پاس ہے اس کو پورا پورا سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس میں استعمال کیو ہوئے الفاظوں کو اور ان کے معینوں کو اچھی طرح جان لیں جس سے یہ قیمتی اور نیاب کتاب ہمارے لیے فائدہ دینے والی ثابت ہو سکے آمین یہ بھی ضروری اور سمجھنے کے لائق حقیقت ہے کی الفاظوں کو کھول کر بیان کیا گیا ہے معینے بھی لکھے گئے ہیں لیکن اگر سمجھنے میں پریشانی ہو تو زندہ کتاب یعنی اپنے پیروں مرسے سے بھی سمجھیں اصلی مقصد سمجھنا ہے بس سمجھنا ہے ورنہ سب بیکار ہے اہدیت بننے والی چیزوں کے ہونے کا حساس دکھنا چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کا ایک صرف ایک ہونا توحید اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کر کے اس کو جان لینا یہ اسلام کا پہلا کام ہے اس کو کیے بینا انسان چاہے کتنی بھی نماز روزہ حج سکات کرتا رہے وہ مسلمان اور مومن نہیں ہو سکتا آسماء توحید توحید کے نام اللہ تعالیٰ کے اصلی نام ساتھ ہیں ان ساتھ ناموں سے اور پھر چہنام نکلتے ہیں ان سبھی ناموں کو ملا کر آسماء توحید کہتے ہیں اصلی نام یہ ہے لا الہ ال لل لاہ حی واحد عزیز مدود ان سے نکلے ہوئے چہنام یہ ہیں حق قہار قیوم وحاب مہیون باسد انسیت لگاؤ حقیقت کے دل کے ذریعے دیکھ لینے کے بعد گواہ ہو جانے سے روح کو جل لفت چین قرار ملتا ہے اسے انسیت کہتے ہیں اہل صفح سرکار دوالم کے وہ خاص عصابی جو سب کچھ چھوڑ کر پوری طرح سے سرکار دوالم کے ہی ہو گئے تھے بصیرت عام معنی دیکھنے کی طاقت لیکن گہرے معنی وہ قوت اور طاقت جو اللہ کے ولیوں کے دل سے نکلتی ہے اور پاک نور سے روشن ہوتی ہے اسے انسان ہر چیز کی حقیقت اور اس چیز کی حقیقت اور اس چیز کے اندر دیکھتا ہے اسے پاک قوت بھی کہتے ہیں تجریب عام معنی تنہائی اکیلا گہرے معنی اس خیال سے کہ اللہ تعالی کا حق ادا کرنا بہت ضروری ہے انسان کا اپنے دل کو ابھی اور بعد کی سبھی خوبیوں اور صلاح سے پاک ہو جانا تجلی نور کے چھپے ہوئے راز جو صرف حقیقت کے دل پر ظاہر ہوتے ہیں تجلی ذات اللہ تعالی کی طرف سے نام اور صفات گنہ خاصیت کے واسطے سے اندر میں اندر کے راز کا خل جانا تجلی صفات انسان کا اللہ تعالی کی صفات گنہ خاصیت کو اپنے اندر قبول کر لینے کے بعد کی حالت جسم جسمانی فرشتوں کی دنیا میں جو ہوتا ہے وہ جسم جسم جلالی اس سے مقصد وہ جسم جو نظر نہیں آتا لیکن بڑا ہونا ہونچا ہونا بزرگ ہونا اور روحانی طاقتوں کو ملا کر جو خاصیتیں اکھٹی ہو جاتی ہیں اسے جلالی جسم کہتے ہیں ہجابات جلمانی چاہنے والے اور جسے چاہا جا رہا ہیں ان کے بیچ کے پردے اس میں کوئی بھی حواس جسم کو ملینے والی لذت شامل ہیں ہجابات نورانی انسان اور اللہ تعالی کے بیچ دو قسم کے پردے ہیں پہلی قسم دنیا کے عیش و ارام حوص سونا چاندی مال کی چاہت کا لالچ دوزہ قدر عقل روح نور یہ سب بھی انسان اور اللہ تعالی کے بیچ پردے ہی ہیں انہیں ہجابات نورانی کہا جاتا ہے حق یقین ایمان یعنی یقین کا وہ آخری مقام اور حد جو اللہ تعالی سے مل جانے والوں کی آخری حد ہے اس سے مقصد سچے ایمان اور یقین سے ہے اس کی گوائی وہ لوگ دیتے ہیں جو اونچے اور عالی مقام پر ہیں فنا ف اللہ یعنی اللہ تعالی میں فنا ہو جانے کا نام ہے حقیقت محمد یا اس کے معنی روح کی زندگی اور کسی بھی چیز کے زندہ رہنے کی وجہ ہے یہ ایمان والوں کے دلوں کی زندگی ہے حقیقت محمد یا پیدا ہونے والی چیزوں کے پیدا ہونے کی وجہ ہے روح آزم یعنی پہلی عقل حقیقت محمد یا ایک نفس جسے سب سے پہلے اللہ تعالی نے پیدا فرمایا خلیفہ اکبر اسی کے لئے دنیا میں دکھنے والی چیزیں بنی اسی کی وجہ سے پہلی عقل اونچی کلم نور لوے کلم جیسے نام روح روانی فرشتوں کی دنیا میں نورانی روح کا لباس روح سلطانی اللہ تعالی کا وہ نور جو اس نے دونوں عالم یعنی عالم لاہود اور عالم جبروت کے بیچ میں روح کو عطا فرما روح قدس عالم لاہود میں وہ طبیعت کی چہتو اور خواہشات سے پاک کرنے کا طریقہ سودہ الوزہ فددارون اللہ تعالی میں پورا پورا فنا ہو جانا کہ کچھ بھی باقی نہ 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 باہر یہی حقیقت میں فقر ہے طریقت مریدوں کا وہ راستہ اور سفر جو مریدوں کو اللہ تعالی سے ملاتا لاہود میں روحوں کی پہلی صورت جس صورت پر اللہ تعالی نے اسے پیدا فرمایا اسے انسان حقیقی بھی کہتے ہیں عالم اصلی وہ عالم جس میں اللہ تعالی نے نور محمد اسے سب روحوں کو پیدا فرمایا اسے عالم لاہود بھی کہتے ہیں عالم جبرود عالم لاہود سے روحے جس دوسرے عالم میں آئیں اس دوسرے عالم کو عالم جبرود کہتے ہیں عالم جبرود عالم لاہود اور عالم ملکوت کے بیچ میں ہیں عالم جبرود میں اللہ تعالی کے حکموں کے مطابق کام ہوتے ہیں عالم حقیقت یہ عالم لاہود میں نبیو اور اولیاؤ کی جگہ ہے اس کے معنی یہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں انسان اللہ تعالی سے مل جاتا ہے اسی کو اللہ تعالی کے قریب کا عالم بھی کہتے ہیں عالم لاہود روحوں کا پہلا وطن جہاں وہ پیدا کی گئی اسی عالم میں فنا ہوا اور ڈوبا جاتا ہے اسی عالم میں اللہ تعالی سے قریب ہوا جاتا ہے اس دیکھ لینے کے بعد گواہی کی دنیا جسموں کی دنیا اسی عالم میں روحیں جسموں میں داخل ہوتی ہیں اسی کا دوسرا نام عالم سفلی نیچے کی دنیا بھی ہے علم باطن اندر کا علم دل سے ظاہر ہونے والا خل جانے والا حقیقت کا علم کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں ہے حقیقت میں جسے علم کہنا چاہیے وہ تو اندر دل سے ظاہر ہوتا ہے سوفیوں نے اس کی کئی قسمیں بیان کی ہیں جیسے حقیقت کا علم اندر کی حالت خطر یقین خلوص نفس کے کام کرنے کے طریقے کی پہچان توبہ کی ضرورت توبہ کی ذمہ داریاں بھروسہ کوشش فنا ہو جانا علم لدونی علم حقیقت اندر کا وہ علم جس سے باہر کا علم حاصل ہو جائے اسی کو حاصل کرنا ہر انسان پر فرض ہے اسی کو علم طریقت کہتے ہیں علم العرفان یہ علم دل کا چراغ ہے اسی کی روشنی میں انسان اچھائی اور برائی کو دیکھ سکتا ہے انسان جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہی اس کی پیدا کی گئی دنیا میں اور اور فکر کرتا ہے اتنا ہی زیادہ انسان کا ذوق شوق بڑھتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی خوبصورتی کو دیکھنا چاہتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفاتوں میں زیادہ غور کرتا ہے علم یقین یہ علم عطا ہونے والا ہے اور کامل اولیاء کو اور جو اللہ کے قریب ہیں ان کو ملتا ہے اس میں الہام کا آنا تجلی کا آنا نئے رازوں کا خلنا اور ان رازوں کا گواہ بن جانا شامل ہے اس کو علم لدونی بھی کہتے ہیں این یقین ایمان یقین کے مقاموں میں دوسرا مقام یہ علم سے جو یقین آتا ہے اس کے بعد کا مقام ہے فانی اس انسان کو کہا جاتا ہے جو نفس جو خوشی دیتا ہے اس کو دیکھنے کے بعد اس کی گواہی دینے سے بھی باقی نراؤ فقر یہ تصوف میں بہت اونچا دنیا اور دنیا کی سبھی چیزوں سے الگ ہو جاتے ہیں اور انہیں اللہ کے سوا کسی کی بھی ضرورت نہیں رہتی فنہ انسان ہونے کی صفات کو اللہ تعالیٰ کی صفات سے بدل دینا قربت نام اور صفات کے سہارے سے انسان کا علم اور معرفت پہچان میں اللہ تعالیٰ کے نزدی قائم ہو جانا اسی طرح کہ کوئی بھی چیز اس کے مقصود یعنی اللہ تعالیٰ سے اسے دور نہ کر سکے قدرت وہ قوت اور طاقت جو ہو سکنے کو نہ ہو سکنے سے ہو جانے ملاتی ہے اسے اللہ تعالیٰ کی صفت بھی کہتے ہیں لباس انسری روح کا وہ لباس جو جسموں کی دنیا میں آتا ہوا ہے کنز غیب کا خزانہ اللہ تعالیٰ کا ایک ہونے کا مقام اہدیت جو غیب کے پردوں میں چھپی ہے مہویت انسان کا اللہ تعالیٰ کے سوا ہر وجود ہونے سے بے تعلق ہو جانا معرفت اس حالت کو کہا جاتا ہے جب انسان اور اللہ تعالیٰ اس کے ہر معاملے میں سچائی پیدا فرما دیتا ہے اور اس انسان کو بری عادت اور بری عادت کے انجام سے بچا لیتا ہے اس کے بعد وہ صرف اللہ تعالیٰ کا ہو کر رہ جاتا ہے وہ راز میں اللہ تعالیٰ سے بات کرتا ہے اور ہمیشہ کے لیے اسی حالت میں رہتا ہے اس حالت میں وہ صرف ایک ہی بیان کرنے والا بن جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راز ہوگا بیان کرنے والا بن جاتا ہے ایسے انسان کو عارف کہا جاتا ہے مقام انسان کی وہ حالت اور مرتبہ جو وہ توبہ کوشش سبر اور بھروسے جیسی عبادت اسے حکم ہے ان کو پورا نہیں کرتا تب تک دوسری حالت تک نہیں پہنچ پاتا مقاشفہ اللہ تعالیٰ سے مل جانے یا تعلق ہو جانے کا نام مقاشفہ ہے مقاشفہ سے چھپے ہوئے راز کھل جاتے ہیں اور انسان اندر کی آنک سے سب کچھ دیکھ نے لگتا ہے نفس سے امارا کہلاتی ہے یاد رہے عام لوگ گھٹیا کتابے پڑھ کر کل نفس کو ہی برا سمجھ نے لگتے ہیں یہ سمجھ داری نہیں ہے سمجھ نے اور کل نفس کو ہی برا لکھنے والے نا سمجھ ہیں نفس جب امارا حالت میں ہو تب ہی گمرا کرتا ہے علاوہ لوگ کیا کرتے ہیں قرآن شریف میں نفس امارا کا ذکر سور یوسف میں کیا گیا ہے نفس لواما نفس کی وہ حالت جب انسان گلتی کر کے پچھتائے شرمندہ ہو نفس لواما کہلاتی ہے نفس مجھ کیا نفس کی وہ حالت جب انسان اپنے کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کرے اپنے آپ کو ریاضت عبادت کے ذریعے گسے اور بہتری پانے کا حق دار بنے نفس مجھ کیا کہلاتی ہے نفس ملہاما نفس کی وہ حالت جب انسان الہام پا کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ پا کر بھلائی کے کام کرے نفس ملہاما کہلاتی نفس مطمئینہ نفس کی جاتا ہے قرآن شریف میں نفس کی حالت کے لیے جنت کی بشارت ہے نور قدسی پاک نور وہ نور جس کا فائدہ فرشتوں کے عالم میں اور عالم جبروت میں ملتا ہے وجد اللہ تعالیٰ کے راز کو پا کر روح کی خوشی سکون اتمنان اکتیار کرنا اور ایسا بھی ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جاتا ہے تو اس کے دل میں عشق کی آگ بڑھا کرتی ہے جسے وہ برداشت نہیں کر پاتا اور برداشت کرنے کی کوشش کے باوجود اس کی حالت ظاہر ہو جانے کا نام ویڈ ہے وجود حقیقت کے بادشاہ اللہ تعالیٰ جب انسان پر پورا پورا غالب ہو جاتا ہے اور انسان کا انسان ہونا فنا ہو جاتا ہے اسے وجود کہتے ہیں ویسال اللہ تعالیٰ سے مل جانے اور دنیا سے جدہ ہو جانے کو کہا جاتا ہے اس کا کم اور چھوٹا مقام دل کی آنکھ سے دیکھ لینا ہے جب پردہ اٹھ جاتا ہے اور تجلی پڑتی ہے تو صوفی کو ویسال مل جانے والا کہا جاتا ہے یقین ایمان ہر قسم کے شک کا ختم ہو جانا یہ معرفت اور مشاہدے کے بینا ناممکن ہے اس کی تین قسمیں ہیں نمبر ایک علم یقین نمبر دو این یقین نمبر تین حق یقین نمبر ایک پھر ہم نے وارث بنایا اپنے بندوں میں سے چن کر کتاب کا بس ان میں سے کچھ اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں اور کچھ درمیانہ روکے ہیں اور کچھ نیک کام کرنے میں آگے بڑھ جانے والے ہیں سورہ 35 سورہ فاطر آیت نمبر 32 تشریف وارث کے معنی ہوتے ہیں مالک کے موجود نہ ہونے بائکتیار اور وارث کتاب کا وارث بنایا یعنی کتاب کے ظاہری اور چھپے ہوئے دونوں معنیوں کو سمجھ لینے والا اور عمل کرنے والا بنایا علماء علم میں نبیوں کے وارث ہیں آسمان والے ان سے محبت کرتے ہیں اور سمندر کی مچھلیاں قیامت تک ان کے لئے دعا کرتی علم سے مقصد علم باطن اندر کا علم رکھنے والوں سے ہے اور حقیقت میں یہی نبیوں کے وارث ہیں نبی لفظ کے معنی غیب کی خبر رکھنے والے کے ہیں تو نبی کے وارث اندر کا علم رکھنے والے ہی ہو سکتے ہیں سرکار دعالم نے فرمایا قیامت کے دن جب اللہ تعالی اپنے بندوں کو دوبارہ زندہ کرے گا تو عالم کو باقی لوگوں سے الگ کر لے اور فرمائے گا اے عالم میں نے اپنا علم تمہارے سینے میں بھارا کیونکہ میں تمہیں جانتا تھا یہ نور تمہارے سینوں میں اس لیے تو نہیں رکھا گیا کہ تمہیں عذاب دیا جائے جاؤ تم سب جنتی ہو میں تمہارے قصور معاف فرما دی تشریح کتاب روایتوں سے حاصل ہونے والا علم سفینہ علم سفینہ یا ظاہری علم ہوتا ہے اور اندر کا باطنی علم علم سینہ کہلاتا ہے تو کیونکہ حدیث شریف میں سینے کے علم کا ہی ذکر ہے اس سے اپنے آپ ثابت ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم کے نزدی اندر کا علم علم سینہ رکھنے والے ہی اصل میں عالم ہیں تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جس نے جنت کو عبادت کرنے والوں کے لئے انعام کی جگہ اور اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کر لینے والوں کے اپنی ذات کے نور سے محمد صلی اللہ علیہ السلام کو پیدا کیا اور سرکار دو عالم نے فرمایا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میری روح کو پیدا فرمایا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا فرمایا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کلم کو پیدا فرمایا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا فرمایا ان سب چیزوں کا مطلب ایک ہی ہے یعنی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حقیقت حقیقت محمدیہ کو پیدا فرمایا اسے نور کہا گیا ہے کیونکہ یہ ظلمانیت سے پاک ہے جیسا کی قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بے شک آیا ہیں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور ایک کھلی کتاب سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ آیت نمبر پندرہ حقیقت محمدیہ کو عقل کہا گیا کیونکہ وہ سب کی سمجھ رکھ سکتی ہے اسے کلم کہا گیا کیونکہ اس کی وجہ سے علم ایک سے دوسرے کو پہنچتا ہے روح محمدی ہی سے دنیا کی شروعات اور اصل ہے جیسا سرکار دوالم نے فرمایا میں اللہ سے ہوں اور مومن مجھ سے ہیں عالم لاہوت میں تمام روحیں نور محمدی سے بہترین برابری پر پیدا ہوئیں عالم لاہوت میں اسی کا نام حجت الانس ہے اور یہی عالم انسان کا اصلی وطن ہے جب ذات محمدی کی تخلیق پر چار ہزار سال بید گئے تو اللہ تعالی نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نور سے عرض اور باقی تمام چیزوں کو پیدا فرمایا اور اس کے بعد روحوں کو اسفل نیچے کی طرف لٹا دیا اور اس عالم میں یہ روحیں جسم میں بدل گئیں جیسا کی قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے پھر ہم نے لٹا دیا اس کو نشلی حالت کی طرف سورہ تین سورہ نمبر پچھانوے آیت نمبر پانچ یعنی پہلے سے عالم لاہوت سے عالم جبروت کی طرف لٹایا اور یہاں ہی سے دونوں پاک جگہوں کے بیچ جبروت کے نور سے ایک لباس پہنایا اس لباس کا نام روح سلطانی ہے پھر روح کو اس لباس کے ساتھ عالمِ ملکوت کی طرف لٹایا اور یہاں ہی سے نورِ ملکوت کا لباس پہنا دیا گیا اسی کا نام روح روانی ہے اس کے بعد روح عالم الملک کی طرف لٹی عالمِ ملک کا لباس پہنایا گیا اور یہاں اس روح کا نام روح جسمانی ہو گیا اس عالم میں جسم بنے جیسا کی قرآن میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا سورة تاہہ سورة نمبر بیس آیت نمبر پچپن روح اللہ تعالیٰ کے حکم سے جسم میں داخل ہوئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور فوق دی اس میں اپنی روح سورة الحجر سورة نمبر پندرہ آیت نمبر انتیس بس جب جسموں سے روح کا تعلق قائم ہو گیا تو جو وہ عادہ کر کے آئیں تھی کہ بے شک تو ہمارا رب ہے بھول گئی جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جواب میں کہا تھا جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کیا میں نہیں ہوں تمہارا رب سورة العراف سورة نمبر سات آیت نمبر ایک سو بہتر بس وہ بھول جانے کی وجہ سے یہیں کی ہو کر رہ گئی اور اپنے اصلی وطن کو بھلا دیا اللہ تعالیٰ جو کہ بہت رحم فرمانے والا ہے اور انسان کی مشکل دور کرنے والا ہے اس نے رحم والا ہونے کے ناتے اپنی طرف سے کتاب نازل کی اتاری کھول دی کہ انسان اس کو پڑھ کر اور سمجھ کر اپنے زندگی کے اصلی مقصد حقیقت کے وطن کی یاد کر لے جیسا کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور یاد دلاؤ انہیں اللہ کے دن روح کو سورہ ابراہیم سورہ نمبر چودہ آیت نمبر پانچ یعنی وہ دن جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملی ہوئیں تھی نبوت اور رسالت کا ایک لمبا سلسلہ چل نکلا اور بہت سارے نبی رسول اور کتابیں اپنے اپنے وقت پر آئیں ان سب کا ایک ہی مقصد تھا کہ آدم کی اولاد کی روح کو اس کا اصلی وطن یاد آ جائے مگر بہت کم انسانوں کو یہ ذوق شوق پیدا ہوا کہ وہ اپنے اصلی وطن کو جائیں اور اپنے رب سے ملاقات کریں نبوت اور رسالت کا یہ سلسلہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا آپ سارے عالم کو جگانے آئے تھے آپ کو حکم دیا گیا تھا کہ دلوں کو دیکھنے کا نور دیں اور انسان کی غفلت کو دور کریں جیسا کی قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے آپ فرما دیجئے یہ میرا راستہ ہے میں تو بلاتا ہوں صرف اللہ کی طرف کھلی ہوئی دلیل پر ہوں اور وہ بھی جو میری طرف پہروی کرتے ہیں دیکھ سخنا دیکھ لینا روح کی آنکھ ہے جو اللہ کے ولیوں کے لیے مقام نفس جان پر کھلتی ہے یہ روح کی آنکھ ظاہری علم یا کتابیں پڑھنے سے نہیں کھلتی روح کی آنکھ کھل جائے اس کے لیے اندر کا علم علم باطن علم لدونی چاہیے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہم نے سکھایا اسے اپنے پاس سے خاص علم سورہ القحف سورہ نمبر اٹھارہ آیت نمبر پہنسٹھ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ دل کی آنکھ رکھنے والے کامل صوفی یا مرشد جو عالم لاہوت سے باخبر ہو اس خاص علم کو حاصل کرے اے دلی دوست خوش میں آؤ توبہ کرو اور اپنے رب کی پکشش کی طرف چلو طریقت میں داخل ہو جاؤ اسے قبول کرو اور روحانی ترقی کرنے والے کافلے میں شامل ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے جلد ہی حقیقت کا دروازہ بند ہو سکتا ہے ہم ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں نہیں آئے ہمیں نفس امارہ کی پیر بھی نہیں کرنی ہے دیکھو سرکار دوالم نے کیا فرمایا میں اپنی امت کے ان لوگوں کے لیے غم میں ہوں جو آخری زمانے میں ہوں گے جو علم ہمیں بارگاہ خداوندی سے عطا فرمایا گیا اس کی دو قسمیں ہیں ایک تو علم ظاہر یعنی بہار کا علم ہے اسے شریعت کہتے ہیں شریعت کے اصلی معنی ہیں کہ جو سرکار دوالم نے کیا یا کرنے کو فرمایا یا جو ہوتے دیکھا اور منع نہیں فرمایا اصلی شریعت یہ ہے لیکن ایک لمبے وقت میں حکومت کے دباؤ میں کچھ ظاہری علموں کے اپنے لالچ اور سمجھ سے اب شریعت نام سے ایک عجیب کھٹڑی سی بن گئی ہے خودی شریعت کا نام لے کر کچھ بھی حکوم یا فتوہ دے دیا جاتا ہے اب شریعت کے معنی ہو گئے ہیں کہ بھولے بھالے مسلمانوں کے دماغ پر شریعت کے نام سے حکومت کرنا ان کے دماغوں سے سوچنے فکر کرنے اور غور کرنے کی طاقت کو ختم کر کے انہیں رسموں میں انجھا کر ان کا دماغ پند کر دینا دوسری قسم کا علم علم باطن یا اندر کا علم کہلاتا ہے یہی حقیقت کا علم ہے اسے طریقت کہا جاتا ہے یاد رہے طریقت جانے بینا شریعت اصلی شریعت پوری نہیں ہو سکتی یہ وہ علم ہے جس سے اللہ تعالی کی پہچان حاصل ہوتی ہے اور انسان کی زندگی اندر اور باہر سے بدل جاتی ہے ہر انسان پر یہ علم حاصل کر کے اللہ تعالی کی پہچان حاصل کرنا فرض ہے علم طریقت کی منزل ہی اللہ تعالی کی پہچان حاصل کرنا ہے اسی علم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالی نے قرآن شریف میں فرمایا ہم نے دو دریہ جاری کیے جو مل کر بہتے ہیں ان کے بیچ آڑ ہے کہ آپس میں ایک نہیں ہو سکتے سورہ رحمان سورہ نمبر پچپن آیت نمبر انیس اور بیس صرف کتابیں پڑھ لینے سے یا باہر کی معلومات اکھٹی کر لینے سے انسان حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا انسان کی عبادت اصلی عبادت ہو جائے اس کے لئے اندر کا علم حاصل کرنا ضروری ہے اللہ تعالی نے قرآن شریف میں فرمایا میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لئے پیدا فرمایا سورہ الجہرہ سورہ نمبر اکیہون آیت نمبر چپپن اپنی عبادت کے لئے پیدا فرمایا آیت کے مائنے ہیں کہ اللہ تعالی کی پہچان حاصل کریں کیونکہ اللہ تعالی کی پہچان حاصل کیے بینا اصلی عبادت ہو ہی نہیں سکتی اللہ تعالی کی پہچان حاصل کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ انسان کسی بھی طرح اپنے آپ کو اندر سے پاک کر لے پھر انسان کے حقیقت کے دل میں اللہ تعالی کی پہچان ہو جاتی ہے جیسا حدیثِ قدسی یعنی اللہ تعالی نے فرمایا میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے چاہا کہ میں پہچان نہ جاؤں اسی لئے میں نے مخلوق کو پیدا کیا کہ میری پہچان ہو جائے جب اللہ تعالی نے خود ہی فرما دیا کہ انسان کو اللہ تعالی نے اپنی پہچان کے لئے پیدا فرمایا تو فل لازم ہے ضروری ہے کہ انسان اسی زندگی میں اللہ تعالی کی پہچان حاصل کرے آمین اللہ تعالی کی پہچان کی بھی دو قسمیں ہیں صفات کی پہچان اور ذات کی پہچان صفات کی پہچان اس دنیا میں جسم کے لئے بہتر اور فضل ہے اور ذات کی پہچان آخرت میں پاک روح کے لئے نعمت ثابت ہوتی ہے جیسا کی اللہ تعالی نے قرآن شریف میں فرمایا اور ہم نے طاقیت دی طاقت دی اسے روح القدوس سے سورہ بکرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر ستاسی پہچان جانے والے پاک روح سے ہدایت تعید پائے ہوتے ہیں اللہ تعالی کی پہچان کی یہ دونوں قسمیں صرف اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے کہ انسان اندر کا علم حاصل کرنے کے بعد بہار کی زندگی بدلے سرکار دو عالم نے فرمایا علم کی دو قسمیں ہیں ایک ہے علم لسانی زبان کا علم اور یہ انسان پر اللہ تعالی کی حجت ہے اور دوسری قسم علم جنانی دل کا علم اور یہ دوسری قسم کا علم ہی نفع اور فائدہ دینے والا ہے یعنی دل کا علم اندر کا علم اللہ تعالی کو پہچان لینے کے علم کو جان لینے کا طریقہ یہ ہے بیکار رسموں کو چھوڑا جائے دکھاوے سے بچا جائے اور صرف اللہ تعالی کی پسند کا خیال رکھا جائے حقیقت کی اصلی عبادت اور ریاضت قبول کی جائے اللہ تعالی نے قرآن شریف میں فرمایا بس جو شخص امید رکھتا ہے اپنے رب سے ملنے کی تو اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور ناشریک کرے اپنے رب کی عبادت میں کسی کو سورہ الکہف سورہ نمبر اٹھارہ آیت نمبر ایک سو دس عالم معرفت یعنی وہ دنیا جس میں اللہ تعالی کی پہچان ہوتی ہے یعنی عالم لاہود انسان کا اصلی وطن ہے اسی دنیا میں ہی پاک روح کی بہترین برابری پر روح پیدا ہوتی ہے پاک روح سے مقصد حقیقت کا کامل انسان ہے یہ تب ظاہر ہو سکتا ہے جب حقیقت کی نہ ٹوٹ جانے والی توبہ کی جائے اور تصوف کی جو تعلیم ہے اس پر عمل کیا جائے کلمہ لا الہ الا اللہ کا لازم ضرور ہو جانا حقیقت کے کامل انسان کے وجود کو ظاہر کر سکتا ہے شرط یہ ہے کہ پہلے یہ ذکر زبان سے پھر حقیقت کے دل کی زندگی سے اور پھر دل سے کیا جائے حقیقت کے کامل انسان یا پاک روح کا دوسرا نام ٹفل مانی یعنی انعیت کرنے والا ایک معصوم بچہ بھی ہے کیونکہ اس کا تعلق پاک انعیت سے ہے اسے ٹفل کہنے کی اور کئی بھی وجہ ہیں اور بھی کئی وجہ ہیں نمبر ایک پہلی وجہ تو یہ ہے کہ پاک روح حقیقت کے دل کلب سے پیدا ہوئی ہے جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے ماں کی طرح اس کی پرورش کلب یعنی حقیقت کا دل کرتا ہے پھر بچے کی طرح پاک روح پرورش پا کر بالگ ہونے کی عمر تک پہنچ جاتی ہے نمبر دو دوسری وجہ یہ ہے تعلیم کا سلسلہ بچمند سے شروع ہوتا ہے بچوں کی طرح پاک روح کو بھی اللہ تعالیٰ کی پہچان کی تعلیم دی جاتی ہے نمبر تین جس طرح بچہ گناہ سے پاک ہوتا ہے اسی طرح پاک روح بھی شرک خفلت دنیا میں رہنے کی بے ہوشی سے پاک ہوتی ہے چار جس طرح بچہ پاکیزہ صورت ہیں اسی طرح روح بھی پاکیزہ صورت ہے یہی وجہ ہے کہ خواب میں فرشتے یا دوسری پاک چیزیں بچے کی مثالی صورت میں نظر آتی ہیں نمبر پانچ اللہ تعالیٰ نے جنت بنانے کی وجہ کو بچوں کی طرح پاک اور معصوم ہونے کی خاصیت سے مقصوص کیا ہے جیسے کیونکہ قرآن شریف میں فرمایا گیا ہے گردش کرتے ہوں گے ان کے اٹھگٹ نوخوز لڑکے جو ہمیشہ ایک جیسے رہیں گے سورہ واقعہ سورہ نمبر چھپن آیت نمبر سترہ ان کے غلام بچے اپنی خوبصورتی کی وجہ سے ایسے معلوم ہوں گے جیسے وہ چھپے ہو موتی ہوں سورہ تور سورہ نمبر باون آیت نمبر چوبیس نمبر چھے پاک روح کو یہ نام پاکیزہ ہونے اور لطافت محسوس ہونے لیکن نہ دکھنے کی وجہ سے دیا گیا ہے نمبر ساتھ پاک روح یا طفل معانی کامل اور حقیق انسان ہے کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص لگاو ہے جیسا کہ سرکار دو عالم نے فرمایا بارگاہ خداوندی میں مجھے ایک ایسا وقت بھی حاصل ہوتا ہے کہ جس میں نہ تو کسی قریبی فرشتے کی گنجائش ہوتی ہے اور نہ نبی مرسل کی نبی مرسل سے مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت اور قریبی فرشتے سے مقصد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت ہے جو کہ نور جبرود سے تخلیق ہوئی ہے بنی ہے جیسے فرشتے نور جبرود سے ہیں اسی لئے یہ فرشتے نور لاہوت میں داخل نہیں ہو سکتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک ایسی جنت بھی ہے جس میں نہ تو کوئی ہور یا محل ہے نہ باگ بہار نہ شہد کی نہریں نہ دودھ کے جھرنے ہیں وہاں صرف اللہ تعالیٰ کو دیکھ لینے کی نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کئی چہرے اس روز بارونک اور ترو تازہ ہوں گے اور اپنے رب کے نور اور خوبصورتی کی طرف دیکھ رہے ہوں گے سورہ قیامت سورہ نمبر پچھتر آیت نمبر بائیس تیس سرکار دو عالم نے فرمایا جلد ہی تم اپنے رب کو اسی طرح ظاہر دیکھو گے جس طرح چودوی رات کے اس چاند کو دیکھ رہے ہو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اگر فرشتہ اور جسمانیت جسم کا ہونا اس عالم میں داخل ہو تو جل جائیں اور حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا اگر میں انگلی کے پوروں کے برابر بھی آگے بڑھوں گا تو جل جاؤں گا یہ کتاب کلمہ لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ کے حرفوں کی گنتی کے برابر چوبیس حصوں میں ہیں رات اور دن میں بھی چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں اسی تعلق سے کتاب کے حصے بھی چوبیس ہیں شکریہ پہلا حصہ انسان کی اس کے اصلی وطن کی طرف واقصی انسان دو قسم کے ہوتے ہیں جسمانی اور روحانی جسمانی انسان عام ہے اور روحانی خاص روحانی انسان تو اندر کا حقیقت کا تصوف کا علم حاصل کر رہا ہے عمل کر رہا ہے اور اپنے اصلی وطن یعنی اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی کوشش کر رہا ہے جسمانی انسان کی واپسی کا ایک کیونکہ درجوں کے تین طبقے ہیں نمبر ایک عالم الملک میں جنت اور یہ جنت ماوہ ہے نمبر دو عالم ملکود کی جنت اسے جنت نعیم کہتے ہیں نمبر تین عالم جبرود کی جنت اسے جنت الفردوس کہتے ہیں یہ نعمت اور انام جسم کے لیے ہیں اور عالم کہہ جانے والے لوگوں کو جب تک وہ اندر کا علم علم طریقت کے ذریعے معرفت یعنی اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل نہ کر لیں جیسا سرکار دو عالم نے فرمایا پوری سمجھداری تو اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کرنا ہے اور پہچان کے مطابق عمل اندر کی پہچان ہے اسی طرح سرکار دو عالم کا ایک اور فرمان ہے اے اللہ ہمارے سامنے حق کو صاف صاف رکھ دے اور حق پر چلنے اور حق کی پہروی کرنے کی توفیق عطا فرما اور غلط کو غلط ہی دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما آمین اسی طرح سرکار دو عالم کا ایک اور فرمان ہے جس نے اپنے نفس امارہ کو پہچان لیا اور اس کی مقالفت کی تو یقیناً اس نے اپنے رب کو پہچان لیا اور اس کی فرما برداری کی اسی طرح سرکار دو عالم کا ایک اور فرمان ہے جس نے اپنے نفس کو جان لیا اس نے اپنے رب کو جان لیا حقیقت حقیقت کا علم کہا جانا چاہیے یہی حقیقت کا علم عالم لاہوت میں توحید ہے دنیا میں اللہ کے ایک ہونے کا بھروسہ اور یقین ہے اور یہ یقین سوتے جاگتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے سے ہوتا ہے جسم کو جب نیند آ جاتی ہے تو دل کو زیادہ فرصت ملتی ہے اور وہ اپنے اصلی وطن کی طرف توجہ کرتا ہے اور یہ توجہ یا تو پوری ہوتی ہے یا آدھی ہے دوری جیسا اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرمایا اللہ تعالیٰ قبض کرتا ہے جانوں کو موت کے وقت اور جن کی موت کا وقت ابھی نہیں آیا ان کی روحوں کو ایک خاص وقت کے لیے بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان کے لیے جو غور اور فکر کرتے ہیں سورہ 29 آیت نمبر 42 جیسا سرکار دو عالم نے فرمایا عالم کا سونا جاہل کی عبادت سے بہتر ہے عالم کون سا عالم صرف وہ عالم جس کا دل اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی پہچان کے نور سے زندہ ہو چکا ہو اور اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو جانے سے اس کے اندر بینہ لفظ و بینہ آواز کا ذکر اور یاد ہمیشہ کے لیے قائم ہو چکی ہو جیسا کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان میرا راز ہے اور میں اس کا راز ہوں دوسری جگہ فرمایا بے شک علم باطن اندر کا علم ہے یہ میرے رازوں میں سے ایک راز ہے میں نے اس راز کو اپنے بندے کے دل میں رکھ دیا ہے اس کو میرے سوا کوئی نہیں جان سکتا انسان کی زندگی کا مقصد ہی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے غور اور فکر کرنے کا علم حاصل کرنا جیسا سرکار دو عالم نے فرمایا ایک پل کا غور اور فکر ستر سال کی عبادت سے بہتر ہے اللہ تعالیٰ کے لیے غور اور فکر کرنا صحیح اور غلط کے بیچ فرق کرنا سکھاتا ہے جسے توحید کہتے ہیں اس کی وجہ سے پہچان حاصل ہو کر اللہ کرنے والا تو جنت کی طرف جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کر لینے والوں کی تو دل کی آنکھ ہوتی ہے یہ دل کی آنکھ وہ سب کچھ دیکھ لیتی ہے جو یہ باہر کی آنکھ نہیں دیکھ پاتی ان اللہ والوں کے پر ہوتے ہیں لیکن یہ پر پرندوں جیسے نہیں ہوتے یہ اللہ والے اپنے پروں سے اللہ تعالیٰ کی طرف اڑان بڑھتے ہیں یہ اڑان پہچان کر لینے والوں کے دلوں میں ہمیشہ رہتی ہے حقیقت میں پہچان حاصل ہو جانے کے بعد ہی انسان حقیقت میں انسان ہے پھر تو وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بھی ہے رازدار بھی اور دلہن بھی جیسا کی سرکار بیعزید بستامی نے فرمایا اولیاء اللہ اللہ تعالیٰ کی دلہن ہیں دلہن کو صرف وہی دیکھ سکتا ہے جس کو اجازت ہو اللہ کے ولیوں کو دنیا میں ظاہری آنکھ سے کوئی نہیں دیکھ سکتا ہاں صرف ایک آنکھ نہیں جانتا یہ بن ماز رحمت اللہ فرماتے ہیں اللہ کے ولی وارث زمین پر اللہ تعالیٰ کی خوشبو ہیں انہیں صرف اندر سے سچے پہچان سکتے ہیں یہ خوشبو اندر کے سچوں کے دلوں تک مہنشتی ہے اسی لئے ان کا لگاؤ اور عشق اپنے سچے مالک اور بنانے والے کی طرف رہتا ہے یہ دکھنے والی دنیا اور موت کے بعد کی حقیقت کی دنیا ان دونوں میں فاصلوں کی وجہ سے ان کا اللہ تعالیٰ کے لیے سکر فکر اور یاد بڑھتی جاتی ہے جیسے جیسے یہ کام بڑھتے ہیں ویسے ویسے یہ فنا میں اور گہرے ڈوبتے جاتے ہیں کیونکہ فنا ہو جانے والا جتنا ہمیشہ کے باقی رہنے والوں کے قریب ہوتا جاتا ہے اتنا زیادہ فنا ہوتا جاتا ہے اللہ کا ولی وہ ہے جو اپنی طرف سے ختم ہو چکا ہو اور بس اللہ تعالیٰ کا دیدار کر کے اس کی گوائی دینے میں زندہ ہو اسے اپنے پر اپنی ذات پر کوئی اکتیار حق نہ ہو اللہ کا ولی وہ ہے جو دینے میں خوشی حاصل کرے لیکن یہ کام اس کی نگاہوں میں دکھاوے کیلئے نہ ہو اور نہ ہی وہ خود کو ظاہر اور مشہور کرنے کا ارادہ رکھتا ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ کے راز کو ظاہر کرنا کفر ہے اس پر جو اس راز کو برداش کرنے کے قابل نہ ہو جو اس راز کو برداش کر سکتا ہو اس سے یہ راز چھپانا اس پر ظلم کرنا ہے جیسے کہ فرمایا گیا ہے کہ اصحابیوں کی کرامات پردے کے پیچھے چھپی ہے اللہ کے ولیوں کی کرامات حیض اور تو کی پانچ چھے دنوں کے لیے ناپاکی کی طرح ہیں اللہ کے وارث کے لیے ہزار مقام ہیں پہلا مقام کرامات ہے جو اس سے گزر گیا تمام مقامات کو پانے میں کامیاب ہو گیا دوسرا حصہ انسان کا سب سے نچلی حالت کی طرف لوٹنا جب اللہ تعالی نے عالم لاہود میں پاک روحوں کو بہترین برابری پر پیدا فرما تو چاہا کہ اسے نچلی حالت پر لوٹائے تاکہ وہ لگاؤ اور قریب ہونے میں ترقی کرے جیسے اللہ تعالی نے قرآن شریف میں فرما بڑی پسند آنے والی جگہ میں بڑی قدرت والے باشاہ کے پاس سورہ کمر سورہ نمبر چون آیت نمبر پچپن پہلے انسان عالم لاہود سے عالم جبروت میں آیا اس کے پاس توحید اللہ کا ایک ہونا جان لینا کا بیج تھا اس نے یہاں اپنی نورانیت کا بیج بویا اور پاک روح کو جبروتی لباس پہنایا گیا اس کے بعد اسے فرشتوں کی دنیا میں اور پھر اس دنیا میں بھیجا گیا اسے لباس انسری آگ ہوا پانی مٹی کا لباس دیا گیا تاکہ وہ اس دنیا کو جلا نہ دے لباس انسری سے مقصد نہ دیکھنے والا لیکن محسوس ہونے والا جسم ہے جبروتی لباس کی وجہ سے اسے روح سلطانی ملکوتی لباس کی وجہ سے اسے روح روشنی روح ربانی اور اس دنیا کے لباس کی وجہ سے اسے روح جسمانی کہتے ہیں پاک روح کا نچلی حالت کی طرف توجہ دینے سے مقصد جسم اور دل کے واسطے سے زیادہ درجہ اور قریبی حاصل کرنا ہے یہ زمینی روح حقیقت کے دل میں توحید اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا بیج لگاتی ہے اس سے توحید کا درخت پیدا ہوتا ہے جس کا تنہ اندر کی گہرائی میں داخل ہوتا ہے اور اس درخت پر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے توحید کا فول لگتا ہے اسی طرح حقیقی شریعت جو ہے وہ بیٹ جسم کی زمین بوتی ہے جس سے حقیقت کی شریعت کا درخت اکتا ہے اور اس سے ثواف کا فلح حاصل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے تمام روحو کو حکم دیا کہ ان جسموں میں داخل ہو جاؤ اور ہر ایک روحو کے لئے جسم میں خاص جگہ تیہ کر دی روح جسمانی کا مقام کو جان میں اور پاک روحو کا مقام اندر ٹھہرایا گیا ہر ایک روح کی سلطنت جسم کے اندر دکان ہے ہر ایک تجارت کا سمان رکھے منافق ہمارا ہے یہ کارووار ہر طرح کے نقصان کے خطرے سے پاک ہے ہر انسان کے لئے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ جو اپنے مل اور اللہ تعالیٰ کی پہچان کرنے کی کوشش کے ذریعے وہ جو کچھ حاصل کرے گا وہ اس کی گردن میں لکھا ہوا لٹکا ہوگا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب نکال لیا جائے جو کچھ قبروں میں ہے اور ظاہر کر دیا جائے جو سینوں میں چھپا ہے سور آدیات سور نمبر سو آیت نمبر نو اور دس اسی طرح ایک اور آیت میں فرمایا ہر انسان کی قسمت کا لکھا ہوا اس کے گلے میں ہم نے لٹکا رکھا ہے سور بنی اسرائیل سور نمبر سترہ آیت نمبر تیرہ تیسرا حصہ جسموں میں روحوں کی دکان نمبر ایک روح جسمانی کی دکان پورا جسم دکھنے والے حصوں کے ساتھ ہے اس کے کاروبار کا سمان بعد میں بنی ہوئی شریعت نہیں حقیقت کی شریعت ہے اس کا کاروبار اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے سے بچتے ہوئے اللہ کے حکموں کو ماننا ہے جیسا اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا نہ شریک کریں اپنے رب کی عبادت میں کسی کو سورہ القہف سورہ نمبر اٹھارہ آیت نمبر ایک سو دس سرکار دو عالم نے فرمایا اللہ تعالیٰ پاک ہے اور صرف پاک ہی کو قبول کرتا ہے سرکار دو عالم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بناوٹ اور دکھاوے سے پاک ہے اور جو بناوٹ اور دکھاوے سے پاک ہے اسی کو قبول فرماتا ہے نمبر دو روح جسمانی کا نفع اور فائدہ اللہ تعالیٰ کا وارث ہو جانا دل کی آنک سے اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو جانا اور کائنات کے سب سے نچلے حصے سے سب سے اوپر کے حصے کو بھی دیکھ کر اس کی گوائی دینا ہے اس کی مثال دنیا میں ایسی ہے جیسے کسی کے اندر کی بات کو جان لینا دور سے سن لینا دور کا دیکھ لینا اور آخرت کی بہتری نمبر تین روح روانی کی دکان قلب یعنی حقیقت کا دل ہے یہ یہ نہیں جو ہمارے سینے میں بائی طرف دڑکتا ہے اس کا سمان علم ہے اور اس کا کاروبار اللہ تعالیٰ کے بارہ اصولی ناموں میں سے پہلے چار ناموں میں دوب جانا ہے جیسا اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرما اور اللہ ہی کے لیے ہے نام اچھے اچھے اسی لیے پکارو اسے انہی ناموں سے سورہ العراف سورہ نمبر سات آیت نمبر ایک سو اسی اور یہ آیت اشارہ کر رہی ہے کہ نام ٹوب جانے کی جگہ ہے نام ٹوب جانے کی جگہ ہے ان لفظوں کی حقیقت صرف کامل پیر و مرشد سے ہی دریافت کریں یہی تو اندر کا حقیقت کا علم ہے اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو جانا اللہ تعالیٰ کے ناموں کے معینے اور حقیقت کھل جانے کا ہی تو نتیجہ ہے جیسا سرکار دو عالم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کے ننیانوے نام ہیں جس نے ان کا ورد کیا وہ جنت میں داخل ہوا ورد کیا یعنی اتنا پڑا اتنا سمجھا اتنا ان ناموں میں ڈوب گیا کہ باقی کچھ نہ بچا اور ان ناموں کا سر اپنے اندر سما کر اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپنے اندر سما لینا یہ بارہ نام اللہ تعالیٰ کے باقی تمام ناموں کے اصول اور بنیاد بس اللہ تعالیٰ نے حقیقت کے دل کی گہرائیوں میں ہر ایک حرف کے لیے ایک نام کو تحریر فرما دیا ہے ہر ایک عالم کے لیے اس کے علم کی قسم کے مطابق اور اندر کی سچائی کے مطابق تین نام ہیں اللہ تعالیٰ انہی ناموں کے ذریعے نیک کام کرنے والوں کے دلوں میں سچا یقین حقیقت کا ایمان بخش دیتا ہے اور ان کے دلوں میں حقیقت ثابت کر دیتا ہے جیسا اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا صحیح اور ثابت قدم رکھتا ہے اللہ تعالیٰ حقیقت کے انسان والوں کو پکی صحیح سچی بات کی وجہ سے دنیا میں بھی آخرت میں بھی سورہ ابراہیم سورہ نمبر چودہ آیت نمبر ستائیس اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر اپنے خاص لگاؤ کی وجہ سے ایک خاص حالت اور کیفیت اتارتا ہے جسے سکینہ کہا جاتا ہے اس سے توحید اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا جان لینا کا پیڑ بڑھتا ہے جس کی جڑے ساتھویں زمین میں ہیں اور ٹہینیا ساتھویں آسمان میں ہیں بلکہ عرض تک پہنچی ہوئی ہیں جیسا قرآن شریف میں فرمایا گیا ہے پاک کلمہ پاک درخت کی طرح ہیں جس کی جڑے بڑی مضبوط ہیں اور شاخ آسمان تک پہنچی ہوئی سورہ ابراہیم سورہ نمبر چودہ آیت نمبر چوبیس روح روانی کو جو اس کاروبار سے نفع ہوتا ہے وہ دل کی زندگی ہے فرشتوں کی دنیا کو وہ اپنے دل کی آنکھ سے صاف صاف ظاہر دیکھتا ہے جنت جنت والے جنت کے باغ اسے صاف دکھائی دینے لگتے ہیں اس کاروبار کی وجہ سے اس کا ٹھکانہ دوسری جنت یعنی چنت نعیم بن جاتا ہے نمبر چار روح سلطانی کی دکان جان ہے اس کے کاروبار کا سمان اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کرنا ہے اور کاروبار بارہ حرفوں میں سے بیچ کے چار حرفوں کا ورد کرنا ہے دل کی زبان سے جیسا سرکار دو عالم نے فرمایا علم دو قسم کا ہوتا ہے علم لسانی زبان کا علم نمبر دو علم جنانی حقیقت کے دل کا علم علم لسانی اللہ تعالیٰ کی آدم کے اولاد پر دلیل ہے اور حقیقت میں تو علم جنانی ہی علم نفع یعنی نفع دینے قرآن کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن یعنی اندر کی چھپی ہوئی گہرائی اور ہر باطن کا ایک اور باطن ہے اسی درہ قرآن شریف کی سات چھپی ہوئی گہرائیاں ہیں یعنی چھپے ہوئے سات گہرائیوں کے مہین ہیں سرکار دو عالم نے فرمایا بے شک اللہ تعلانے قرآن کو دس اندر کی گہرائی پر ناظر کی بس ہر اندر کی گہرائی پہلے کی اندر کی گہرائی سے زیادہ نفع اور فائدہ دینے والی ہیں کیونکہ اس سے پہلے سے زیادہ عجیب اور حیران کر دینے والے نائم ہیں یہ ہر ان بارہ چشموں کی طرح ہیں جو حضرت موسی علیہ السلام کے آسا یعنی ہاتھ میں تھامی لمبی لکڑی کی وجہ سے پوٹے تھے جیسا قرآن شریف کا فرمان ہے یاد کرو جب پانی کی دعا مانگی موسی نے اپنی قوم کے لئے تو ہم نے فرمایا مارو اپنا آسا چٹان پر تو پورا بہے نکلے بارہ چشمیں اس چٹان سے پہچان لیا ہر گروہ نے اپنا اپنا گھاٹ سورہ البکرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر ساٹھ گہار کا علم اس پاک پانی کی طرح ہے جو عرضی یعنی نقلی ہو جب اندر کا علم اصلی پانی جیسا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا اندر کا اہم ہی نفع اور فائدہ دینے والا اور یہ ہمیشہ رہنے والا کبھی نہیں سوکتا جیسا اللہ تعالی نے قرآن شریف میں فرمایا اور ایک نشانی ان کے لیے یہ مردہ زمین ہے ہم نے اسے زندہ کر دیا ہم نے نکالا اس سے گلہ بس وہ اس سے کھاتے سورہ یاسین سورہ نمبر 36 آیت نمبر 33 اللہ تعالی نے زمین سے ایک دانہ نکالا جو ہیوانات نفس کی نفس کی زمین سے ایک دانہ پیدا کیا جو روحانی روحوں کی قرآن ہے جیسا سرکار دو عالم نے فرمایا جس نے چالیس صبح اللہ کے خلوص اور یاد میں کی تو اللہ تعالی نے اس کے دل سے حکمت کے چشمے جاری کر دی باقی رہا روح سلطانی کا نفع تو انسان اس سے اللہ تعالی کی خوبصورت دیکھتا ہے جیسا اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا نہ جھٹلایا دل نے جھو دیکھا سورہ نجم سورہ نمبر 33 آیت نمبر مومن سے مقصد انسان کا دل ہے اور دوسرے سے مقصد اللہ تعالی کی ذات ببر کا جیسا کی قرآن شریف میں اللہ تعالی کا صفات نام مومن آیا ہے آمان بخشنے والا نگے بان عزت والا کوٹے دلوں کو جوڑنے والا سورہ الحشر سورہ نمبر 69 آیت نمبر 23 اس کاروبار میں اس کا ٹھکانہ تیسری جنت یعنی جنت پردوس نمبر پانچ پاک رہو کی دکان باطن یعنی انسان کا اندر ہے جیسا حدیث خدسی یعنی اللہ تعالی کا فرمان ہے انسان میرا راز ہے اور میں اس کا راز ہوں پاک رہو کے کاروبار کا سمان حقیقت کا یعنی علم توحید بھی کہتے ہیں پاک روح کا کاروبار کہ حرفوں کا ورد کرنا ہے یعنی آخری چار حرفوں کا ورد مگر یہ ورد بھار کی زبان سے نہیں اندر کی زبان سے بینہ بات یا الفاظ کے کرنا ہوتا رہا ہے نوت ظاہری مولوی عالم سے نہیں کامل پیر و مرسج سے اس کا طریقہ اور حقیقت پتہ لگ سکتی ہے اس کے میں وقت مقرر نہیں ہمیشہ ہے جیسا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اگر تو بلند دواز سے بات کرے تو تیری مرضی وہ تو بلا شبہ جانتا ہے رازوں کو بھی اور دلوں کے بھیدوں کو بھی اس کاروبار کا فائدہ یہ ہے کہ طفل معنی ظاہر ہو جاتا ہے اور وہ باطن کی آنکھ سے اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور خصورتی کو بینہ کسی پردے کے سامنے دیکھتا ہے جیسا اللہ تعالیٰ کا فرمان کہی چہرے اس روز ترو تازہ ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ کی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے نہیں ہے اس جیسا کوئی اور وہ ہی سب کچھ سننے والا دیکھنے والا ہے سورہ شورہ سورہ نمبر بیالیس آیت نمبر یارہ جب انسان اپنی زندگی کے حقیقی مقصد کو پا لیتا ہے تو اقل سوچ کے لیے بیکار ہو جاتی دل وہ کہے بھی تو کیا کہے اگر اندر کے عالموں تک یہ بات پہنچے تو انہیں چاہیے کہ حقیقت کے دل کے ان مقاموں کو سمجھیں اور جو ان مقاموں کے حق ہیں ان کو جانیں اور بینہ کسی اعتراض کے اوچھی اچھائی کی طرف توجہ دینے لگے کسی طرح انہیں بارگاہ خدووندی کی طرف سے علم لدونی حاصل ہوگا اور ذات اہدیت تک پہچان کی پہنچ ہوگی وہ ہرگز اس مقام پر اعتراض نہ کریں اور اعتراض کرنے کی عادت سے بچیں چوتہ حصہ علموں کی تعداد گنتی ظاہر کے علم کی بارہ شاخ ہیں اسی طرح اندر کے علم کی بارہ شاخ ہیں علم کو عام لوگ خاص لوگ اور خاص میں سے بھی خاص لوگوں کی طلب چاہت مقصد کے مطابق باتا گیا ہے کل ملا کر علم کو چار طرح کی قسموں میں باتا گیا ہے نمبر ایک شریعت کا ظاہر علم مثلا جن کاموں کو کرنے کا حکم ہے وہ کرنا جس علم کے وقت کی ان کی فرمائی ہوئی شریعت نہ کی اس وقت کی کے الگ فرقو اور گروہ نے اپنے من کے مطابق نہ جانے کیا کیا جوڑ کر کچھ نئی خود ساختہ شریعت بنا لی نمبر دو شریعت کے اندر کا علم اسے طریقت کا علم کہتے ہیں نمبر تین طریقت کے علم کا باطن اسے معرفت پہنچال لینے کا علم کہتے ہیں نمبر چار اندر کے علم کا بھی اندر کا علم اسے علم حقیقت کا نام دیا جاتا ہے ان تمام علموں کو حاصل کرنا ضروری ہے جیسا کہ سرکار دوالم کا فرمان ہے حقیقت کی شریعت اخت درخت ہے طریقت اس کے پتے ہیں اور حقیقت اس کا فل ہے قرآن دلیل و اشار اور تعویل ان سب کو اکھٹا کرنے والا ہیں الجمع کے لکھنے والے فرماتے ہیں کہ خول کر بیان کرنا عام لوگوں کے لئے ہیں اور تعویل خاص لوگوں کے لئے کیونکہ خاص لوگ کی حقیقت کے اندر کے علم کے لئے چنے جاتے ہیں کیونکہ رسوق کے معنی ہے علم کے ثابت ہونے کی حد تک پہنچنا قرار پانا مضبوطی پانا جیسا کہ مضبوط دنے کا اونچہ درخت جس کی شاکھے آسمان تک جہا پہنچی ہو علم کی اس حد تک پہنچ کلمہ تیبہ کا نتیجہ ہے جو دل کی زمین پر بویا جاتا ہے ایک فرمان کے مطابق رسوق کے مقام کو سمجھ اور پانے کی دلیل سورہ العمران میں آیت نمبر ساتھ سے ثابت ہے ایک اور فرمان ہے کہ اگر یہ دروازہ کھل جائے تو اندر کے سب دروازے کھل جاتے ہیں انسان امارہ یعنی نفس کی ایک حالت ہمیشہ انسان کو برائی کا حکم دیتی ہے نفس امارہ دائرہ شریعت میں مخالف کام کرنے کا وسوسہ ڈالتا ہے دائرہ طریقت میں مکر اور فرہب کا وسوسہ ڈالتا ہے مثلا نبوت اور ولایت کا دعویٰ کرنے اور دائرہ معرفت میں خوفیہ چھپے ہوئے شرک کا وسوسہ ڈالتا ہے جسے وہ اپنے لئے نوریانیت کے دائرے کی چیز سمجھ رہا ہوتا ہے مثلا وہ روبیت کے دعوے کے لئے وسوسہ اندازی کرتا ہے جیسا اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرما ذرا اس کی طرف تو دیکھو جس نے بنا لیا ہے اپنا خدا اپنی خواہشوں کو سورہ خاریہ سورہ نمبر پیتالیس آیت نمبر تیس رہا حقیقت کا دائرہ تو اس میں شیطان نفس امارہ اور فرشتے داخل نہیں ہو سکتے کیونکہ اس دائرے میں خیر جل کر خاک ہو جاتا ہے حضرت جبریل امین نے بارگاہ نبوت میں ارز کی تھی اگر میں انگلی کے پوروں کے برابر بھی آگے بڑھا تو جل جاؤں گا اس مقام پر پہنچ کر بندہ مومن اپنے دونوں دشمنوں نفس امارہ اور شیطان سے چھٹکارہ حاصل کر لیتا ہے اور بالکل خالص ہو جاتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان نمبر 38 آیت نمبر 82 اور 83 اور جو بندہ حقیقت کے دائرے تک نہیں پہنچ سکتا وہ خالص نہیں کہلا سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی تجلی ہوئے بینا بشری صفات ختم نہیں ہو سکتی جب انسان حقیقت کے دائرے میں پہنچ جاتا ہے تو اس کا جاہل ہونا پوری طرح ختم ہو جاتا ہے کیونکہ وہاں تو انسان کو اللہ تعالیٰ علم لدونی عطا فرما دیتا ہے بغیر کسی واسطے اور ذریعے کے اپنی پہچان عطا کرتا ہے اور حضرت خزر علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ کی تعلیم کے مطابق اس کی یاد ذکر فکر میں دوپ جاتا ہے یہی جگہ دیکھنے کے بعد گوائی دینے کی ہے جہاں انسان پاک روحو کو دیکھتا ہے اپنے محبوب نبی کریم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ السلام کو دیکھتا ہے پہچانتا ہے یہاں اس کی شروعات اور انتہا برابر معافق ہو جاتی ہے اور تمام نبی اسے اچھے ہیں یہ ساتھی سورہ نیسا سورہ نمبر چار آیت نمبر انہتہ اور جو عالم علم حقیقت تک نہیں پہنچتا حقیقت میں وہ عالم ہی نہیں ہے جاہے اس نے ہزاروں کتابیں پڑھی ہیں جسم جب ظاہری علم پر عمل کرتا ہے تو بدلے میں صرف جنت ملتی ہے جہاں پر کے دائرے میں داخل نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ ظاہری اور بہار کے علم کا کام ہی نہیں ہے پاک چہر دیواری اور اللہ تعالیٰ کی نزدی کی اڑھنے کا اڑھان کا عالم ہے پرندہ بنا پرو کے نہیں اڑھ سکتا صرف وہی انسان وہاں تک پہنچ سکتا ہے جس کے پاس اندر کا حقیقت کا علم اور اس کے مطابق عمل ہو جیسا حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندے تم میری چہر دیواری قریب ہونے میں داخل ہونے کا ارادہ کرے تو اس دنیا فرشتوں کی دنیا اور دنیا جبرود کی طرف توجہ نہ دے کیونکہ میرے نزدیک مردود ہو گیا مقصد یہ ہے کہ اسے قریبی اور نزدیکی حاصل نہ ہوگی چھوٹی منزلوں پر رکھ جانے والے اللہ تعالیٰ کی قریبی حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ وہ مقصد کی پوری لگن نہیں رکھتے جو مقصد کی پوری لگن رکھتے ہیں ان کے لیے تو یہ جگہ ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے نہ کسی کان نے سنا ہے نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال گزرا ہے وہ قریب والوں کے لیے جنت ہے یہ جنت میں نہ تو ہور ہے نہ ہی کوئی قصور ہے نہ شہد اور دودھ کی نہرے ہیں انسان کو اپنی حیثیت پہچان نہیں چاہیے کسی ایسی چیز کا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے جس کا اسے حق نہیں پہنچ تا امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ و جو بن ابو طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے آدمی پر رحم فرمائے جس نے اپنی حیثیت کا آگے نہ بڑھا اپنی زبان کی حفاظت کی اور اپنی عمر کو برباد اور بیکار نہیں کیا عالم کو چاہیے کہ حقیقی انسان یعنی طفل معانی کا مطلب سمجھے اور اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کے حرفوں پر کام میں لگے رہ کر ان حرفوں کو پال پوس کر بڑھا کرے اسے جسموں کی دنیا سے نکل کر روحانیت کی دنیا میں آنا چاہیے روحانیت کی دنیا اندر کی دنیا ہے جہاں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں رہتا یہ دنیا نوری نور کی دنیا ہے اس کی کوئی حد نہیں اور طفل مانی حقیقی انسان اس میں اڑ رہا ہے اس میں موجود عجیب غریب حیرت انگیز چیزوں کو دیکھتا فر رہا ہے مگر کسی کو خبر دینے کا موقع نہیں ہے یہ ان اللہ کو ایک جان کر پہچان کر ماننے والوں کی جگہ ہے جو اپنے آپ کو پوری طرح اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے میں فنا کر چکے ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی خوبصورتی کا نور ہوتا ہے جسے وہ دیکھتے رہتے ہیں جیسے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کو دیکھتے ہوں بس یوں سمجھنا چاہیے کہ جس طرح انسان سورج کو دیکھے تو دوسری کسی چیز کو نہیں دیکھ سکتا اسی طرح انسان جب اللہ تعالیٰ کے دیدار میں ڈوب جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی خوبصورتی کے مقابلے میں وہ کسی اور کو کیسے دیکھ سکتا ہے کیونکہ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان گم ہو کر بس حیرت بن جاتا ہے جیسا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ نے فرمایا انسان آسمانوں کی بادشاہی میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ دوسری بار پیدا نہیں ہوتا یہاں دوسری بار پیدا ہونے سے مقصد حقیقت انسان سے ہے یہ پیدائش روحانی ہے اور یہ پیدائش انسان کی حقیقی قابلیت سے ہوتی ہے حقیقت کا انسان تبی ہوتا ہے جب ایسا کی قرآن شریف محفرمان ہے ہم نے انسان کو ایک ملے جھلے نطفے سے بنا کر پیدا کیا سورة الدہر سورة نمبر چھیتر آیت نمبر دو اس معینے کے ظاہر ہو جانے کے بعد انسان بنینے کی دنیا سے حکم کی دنیا کی گہرائیوں میں پہنچ جاتا ہے بلکہ جتنی بھی دنیا ہیں اور ان میں جو بھی روحے ہیں حقیقت کے انسان کے سامنے ایسی ہوتی ہیں جیسے کترہ یا بون سمندر کے سامنے اس حقیقت کے ظاہر ہونے کے بعد علم لدونی روحانی کا فیض اور فائدہ بین الفاظ یا آواز کے ہمیشہ پہنچتا رہتا ہے پانچوہ حصہ توبہ اور تلقین سمجھنا سمجھانا یاد رہے بتایا گیا اور سمجھایا گیا مقام مرتبہ سچی توبہ اور کامل مرشد کے سمجھائے بینا سمجھ نہیں آتے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا مومن کو تقوی کی بات پر جمائے رکھا سورہ الفاتح سورہ نمبر اٹھالیس آیت نمبر چھبیس اس سے مقصد یہ ہے کہ کلمائی تیبہ لا الہ الا اللہ کسی ایسے کامل پیر اور مرشد سے لیں جس کا دل پاک صاف ہو اور اس کے دل میں اللہ کے سوا کج نہ ہو اور اپنے مرید کو صحیح میں مرید بن جانے پر اللہ تعالی کی پہچان معرفت کرا سکے اس سے مقصد وہ کلمہ نہیں جو عام لوگ پڑھتے ہیں حالان کی عام لوگوں اور اللہ کے خاص لوگوں کے لیے کلمے کے الفاظ تو ایک جیسے ہیں لیکن گہرائی اور معینوں میں بڑا فرق ہے کیونکہ توحید اللہ تعالی کا ایک ہونا جان نہ پہچان لینے کا بیج جب اپنے اندر جذب کیا سمایا جاتا ہے تو وہ بھی زندہ ہو جاتا ہے اور ایسا بیج جب پودھا اور پیڑ بنتا ہے تو عام مسلمانوں کو حقیقت کی خوشبو سکون کا سایہ حقیقت کے ایمان کا فل بانٹتا ہے خیال رہے اگر بیج کو اچھی زمین اور مالی نہ ملے تو بیج پودھا نہیں بن سکتا اسی طرح ایک مرید کو جو کی بیج جیسا ہوتا ہے اسے ایک سمجھدار مالی یعنی کامل مرشد کی ضرورت ہوتی ہے جو اسے اللہ تعالی کی پہچان کرا سکے مرید کو صدح حق کا پہچان کا ہی طلبگار ہونا چاہیے اس بارے میں ظاہر علم والوں کیلئے قرآن شریف میں فرمایا گیا جب انہیں کہا جاتا ہے کہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق اللہ کے سوا اور دوسری جگہ حقیقت کے اندر کے علم کے ساتھ فرمایا گیا بس آپ جان لیں کہ نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا اور دعا مانگا کریں کہ اللہ آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھے اور مغفرت طلب کرے مومن مردوں اور عورتوں کے لئے سورہ محمد سورہ نمبر سیتالیس آیت نمبر انیس یہ آیت خاص لوگوں کے لئے نازل کی گئی کیونکہ اس میں جان لیں لفظ ہے سمجھ داروں کے لئے اس میں اشارہ ہے اسی لئے سب سے پہلے سرکار دو عالم کے خدمت میں جس انسان نے اللہ تعالیٰ کے قریب سے قریب ہونے کا بہترین اور احسان راستہ پوچھا وہ حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ ہنو ہے سرکار دو عالم نے وہی کا انتظار فرما یہاں تک کہ حضرت جبریل امین حاضر ہوئے اور کلمہ تیب لا الہ اللہ تین بار الگ الگ گہرائی کے معین و قیت بار سے سمجھایا سرکار دو عالم نے اسے ہر گہرائی پر سمجھ کر دور آیا اور پھر حضرت علی مرتضہ کرم اللہ وجو کو یہی اسی طریقے سے سمجھایا اس کے بعد سرکار دو عالم اپنے کچھ خاص آسحابیوں کے پاس تشریف لے گئے اور انہیں ان کے مقام کے مطابق کلمہ تیبہ کی گہرائی کے معین اور اس کی حقیقت سمجھائی اور فرمایا ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹ آئے یہاں بڑے جہاد سے مقصد نفس امارہ کے خلاف کوشش جہاد ہے ایک اور حدیث میں فرمایا گیا ہے تیرا سب سے بڑا دشمن نفس امارہ ہے جو تیرے پہلوں میں ہے تو اس وقت تک اللہ تعالی کی کامل محبت حاصل نہیں کر سکتا جب تک 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 اپنے اندر کے برے نفس نفس امارہ پر قابو نہیں پالیتا اگر تُو نے برے نفس پر قابو پالیا تو تُو بری عادت ہو زیادہ خانا زیادہ سونا بیکار کی باتیں کرنا غصہ غالی دینا لڑنا جھگڑنا وغیرہ سے پاک ہو گیا جب انسان شیطانی عادت ہو بڑا دکھنے کی کوشش گرور حسد کینا وغیرہ اور اس کے علاوہ تمام بری عادت ہو چاہیں وہ جسمانی ہو یا دلی سے پاک ہو جاتا ہے تو اس وقت وہ حقیقت میں گناہوں سے پاک ہو گیا ہوتا ہے اور اس کی گنتی پاکوں میں سے پاک اور حقیقت کی توبہ کرنے والوں میں ہونے لگتی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرمایا بے شک اللہ تعالی محبت کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں سے اور بہت پاک رہنے والوں سے خیال رہے کہ اندر سے توبہ کرنا اور اندر سے پاک ہونا زیادہ قیمتی ہے ظاہری گناہوں سے توبہ کرنے والے اس آیت کی تزدیق کرنے والے اور گوہ نہیں ہیں کیونکہ توبہ کرنا اندر کا نیت کا کام ہے اسی لیے اس آیت سے مقصد اندر سے توبہ اور اندر سے ہی پاک ہونا ہے ظاہری توبہ بہار سے توبہ کرنے والے کی مثال ایسی ہے جو گھاس کو کار دیتا ہے جڑ سے نہیں اخارتا ظاہر ہے گھاس دوبارہ ہوگے گی اور پہلے سے زیادہ ہوگے گی سمجھ سمجھ جانا سمجھ لینا ایک ایسی حالت ہے جو مرید کے دل کو اللہ سے گہر کو ختم کر دیتا ہے کیونکہ کڑوا پیڑ جڑ سے اخار کر ہی اس کی جگہ میٹے فل کا پیڑ لگا جا سکتا ہے اس بات میں غور توبہ کو قبول کرتا ہے اپنے بندوں کی در گزر کرتا ہے ان کی گلتیوں سے سورہ شوری سورہ نمبر بیالیس آیت نمبر پچیس ایک اور بات ہے وہ جس نے توبہ کی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے تو یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالی ان کی برائیوں کو نیکیوں میں قسم کی ہوتی ہے عام لوگ کی توبہ تو یہ ہے کہ انسان گناہ چھوڑ کر مانینی کی طرف آ جائے اور بری عادتیں چھوڑ کر اچھی عادتیں اپنا لے جہنم کی راہ سے ہٹ کر جنت کے راستے پر چل دے لالج کو چھوڑ کر ذکر فکر کوشش اور ریاضت کے ذریعے نفس امارہ پر یہ عام لوگ کی توبہ ہے خاص لوگ کی توبہ یہ ہے کہ عام لوگ کی توبہ حاصل کر لینے کے بعد اچھائی سے اللہ تعالیٰ کی پہچان طرف اللہ تعالیٰ کی پہچان سے اچھے اور انچے درجے ک Hong اچھے اور انچے درجے سے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی طرف اور یہاں سے روحانی لذت کی طرف لوٹے خاص لوگوں کی توبہ اللہ تعالیٰ کے سوا سب کو چھوڑ دینا اور محبت اور لگاؤ کے ساتھ یقین کی آنکھ سے اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھنا ہے یہ تمام چیزیں جسم کی کوشش سے تعلق رکھتی ہیں اور جسم کی کوشش کرنا گناہ ہے جیسا کہا گیا کہ تیرا جسم اور تیرا ہونا ہی گناہ ہے اس سے بڑے گناہ کا خیال بھی نہیں کیا جا سکتا پہچان ہو گئی جن کو وہ کہتے ہیں کہ نیک لوگوں کی نیکیاں اور عبادت اللہ تعالیٰ کے جو نزدیک ہیں ان کے لئے برائی ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں ان کی برائی نیک لوگوں کی نیکی ہے اسی لئے سرکار دو عالم روزانہ سو بار استقفار توبہ کیا کرتے تھے جیسا کہ پاک رب نے فرمایا اور توبہ کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو گناہ سے حفاظت میں رکھے سورہ محمد سورہ نمبر سے تالیس آیت نمبر انیس یہاں گناہ سے مقصد جسم کا گناہ ہے اس آیت کے معنے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جانا ہے اللہ تعالیٰ کے سیوہ کو چھوڑ کر صرف اللہ تعالیٰ کا ہو جانا آخرت میں قریب ہونے کے دائرے میں شامل ہو جانا اور اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل کرنا ہے جیسے کہ سرکار دو عالم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے بھی ہیں جن کا جسم تو دنیا میں ہے لیکن دل ارز پر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کا دیدار اس دنیا میں کامل مرشید کی تعلیم سمجھ کر اپنی سمجھ کو ہی پورا بدل کر صرف اندر کی آنکھ سے ہی ممکن ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کو دل کے آئینے میں دیکھا جا سکتا ہے جیسے کہ فرمایا گیا میرے دل نے اپنے رب کا دیدار کیا اور حضرت علی کرماللہ وجو نے فرمایا میں نے اپنے رب کے ذریعے رب کو دیکھا یہ دیکھنا کامل مرشید کیا تھا اور صحبت خدمت سے ہی ممکن ہے مگر ضروری یہ ہے کہ کامل مرشید حق سے ملا ہوا ہو اور اس کا سلسلہ طریقت آخر تک جڑا ہوا ہو وہ سرکار دعالم کے واسطے سے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ادھر انسان کو پورا اور صحیح حقیقت کا انسان بنانے کے لیے مقرر کیا گیا ہو یعنی خلافت عطا ہو چکی ہو اولیاء خاص لوگوں کے لیے بھیجے جاتے ہیں عام انسانوں کے لیے نہیں یہی فرق ہے ولی اور نبی میں نبی عام اور خاص ہر ایک کے لیے لگتار بھیجے جاتے رہے ہیں لیکن ولی مرشد کامل صرف خاص انسانوں کے لیے بھیجے جاتے ہیں ولی کو ہر حال میں اپنے نبی کی فرما برداری کرنی پڑتی ہے سرکار دعالم نے اپنی امت کے عالموں کو صرف اندر کا علم رکھنے والے عالموں کو بنی اسرائیل کے نبیوں جیسا فرمایا ہے کیونکہ بنی اسرائیل کے انبیاء حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت مانتے تھے لیکن اس امت کے اندر کے عالم اس شریعت کو بدلے بینا اس میں نیا پن لاتے تھے اسی طرح اس امت کے عالم جنہیں ولایت کا مقام عطا کیا گیا ہے خاص کے لیے بھیجے گئے ہیں تاکہ وہ دل کے پاک کرنے کے طریقے کو امت کو بتا کر انسانوں کا دل پاک کر سکیں کیونکہ اصلی چیز دل کا پاک ہونا ہے دل ہی اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو جانے کا محل ہے اللہ کے ولی سرکار دعالم کے علم کے ذریعے ہی خبر دیتے ہیں جیسا کہ سرکار دعالم کے خاص اصحابی چبوترے پر بیٹھنے والے سرکار دعالم کے خاص وفدار اور جانیسار جنہیں اصحاب سفق آ جاتا ہے محراج سے پہلے ہی محراج کے راز بتایا کرتے تھے سرکار دعالم کی امت کا کامل اور خاص ولی وہی ہے جس کو یہ حال اور مقام حاصل ہو یہ حال اور مقام نقوت کا ایک حصہ ہے اور اللہ کے ولی کے دل میں اللہ تعالیٰ کی امانت ہے عالم وہ نہیں ہیں جس کے پاس کتابوں کا ظاہر علم ہو کامل وارث تو وہ ہے جو بیٹے کی جگہ ہو بچہ اپنے والد کا اندر اور باہر سے راز ہوتا ہے جیسا کہ سرکار دعالم نے فرمایا علم ایک چھپی ہوئی چیز کی درہاں ہیں جسے صرف اللہ تعالیٰ کا علم رکھنے والے عالم ہی جانتے ہیں جب وہ اس علم کو زبان پر لاتے ہیں دو غافل لوگوں کے علاوہ کوئی انکان نہیں کرتا یہی وہ راز ہے جو مہراج کی رات اللہ تعالیٰ نے سرکار دعالم کے حقیقت کے دل میں اتارا تھا علم کی جو تیس ہزار گہرائیاں ہیں اس میں سے یہ آخری گہرائی ہے سرکار دعالم نے اپنے خاص وارث اور خاص ساتھیوں کے علاوہ کسی بھی عام انسان کو یہ راز ظاہر نہیں کیا کیونکہ ہر انسان کسی بڑے راز کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ نے جنہیں اپنا رازدار بنایا ان قریب ہوئے ولیوں کی برکت سے ہمیں فائدہ آتا ہو یہ فائدہ کہ ہم ان کے رازدار اور ولی ہونے سے حصہ آتا ہو آمین یا رب العالمین اندر کا علم اسی راز کی طرف رہا دکھاتا ہے باقی سارے علم اس راز کا چھلکہ ہیں ظاہری عالم اسی راز کے چھلکے کو فیلا رہے ہیں تبلیغ کر رہے ہیں لیکن جن لوگوں کا تعلق سرکار دعالم کے اندر کے علم کے وارث اور ولایت کے مالک حضرت علی کرماللہ وجو سے ہے صرف وہی اس راز علم کا جو مغز ہے یعنی اصلی چیز کے وارث ہیں انہیں علم کے دروازے حکمت کے دروازے حضرت علی کرماللہ وجو سے وراست ملی ہے یہ لوگ حکمت اور سمجھداری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے ہیں جیسے کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب بلائیے لوگوں کو اپنے رب کی رہا کی طرف حکمت سے اور اچھی نصیت سے اور ان سے بحث کیجئے اس انداز سے جو بڑا پسند آنے والا بہتر ہو سورہ النحل آیت نمبر ایک سو پچیس باہر کے علموں اور اندر کے علموں کی بات تو ایک طرف کی ہوتی ہے لیکن حقیقت معینوں اور مقصد میں فرق ہوتا ہے یہ تینوں معینیں سرکار دو عالم میں موجود ہیں ان معینوں کو تین قسموں میں باٹا گیا ہے نمبر ایک پہلی قسم علم کا مغز ہے یہ انسان کی اندر کی حالت کا علم ہے یہ علم صرف اندر سے پاک مردوں کا عطا ہوتا ہے جن کی حمد کی تعریف میں سرکار دو عالم نے فرمایا مردوں کی حمد پہاڑوں کو اخواڑ فیکتی ہے یہاں پہاڑوں سے مقصد کالا دل ہونا سخت دل ہونا ہے جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کی دعا سے صاف اور ملائم ہو جاتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جسے عطا کی گئی اقلمندی تو یقیناً اسے دے دی گئی بھلائی سورہ بکرہ آیت نمبر دو سو انہتر بردو دوسری قسم اصلی اندر کے علم مغز کا چھلکا یہ صرف کتابوں کو پڑھ کر صرف ان کے الفاظ پکڑ لیتے ہیں لفظوں کی حقیقت مقصد اور گہرائی سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا یہ خود بھی اقل کے اندے ہوتے ہیں اور تقریروں کے ذریعے عام لوگوں کو بھی اقل کا اندہ بناتے ہیں اور انسانوں کے سوچنے کی طاقت کو ختم کر دیتے ہیں ان کا سارا علم باہر سے تعلق رکھتا ہے جیسا کہ سرکار دو عالم کا فرمان ہے حقیقت کا اندر کے علم کا علم علم اور عدب سے محبت اور حکمت اور دلیلوں کے ذریعے سمجھاتا ہے جبکہ ظاہری عالم نرازگی اور تقبر سے علم سکھاتا ہے بر تین تیسری قسم یہ چھلکے کا بھی چھلکا ہے یہ بادشاہوں کو دیا جاتا ہے یہ عصہ ظاہری انصاف اور سیاست ہے اس کے لئے قرآن میں فرمایا گیا ہے آپ کا رب خوب جانتا ہے اس کو جو راستے سے گم ہوا سورہ النحل آیت نمبر 125 یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی صفت کہہر نازل کرنے والا کو ظاہر کرنے والے ہوتے ہیں یہ دین کا نظام صحیح چلانے کی وجہ بنتے ہیں جس طرح سفید چھلکا اکھروٹ کی حفاظت کرتا ہے ظاہری عالموں کا مقام مورک اور سفید چھلکے کی طرح ہیں اور فقیر صوفیوں اور جنہیں اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل ہو گئی ہے بس وہی مغز ہیں یعنی اصلی عالم ہیں کسی درخت لگانے کا مقصد فل حاصل کرنا ہوتا ہے بس جنہیں پہچان حاصل ہو گئی وہی فل ہے یہی ساری بات کا نچوڑ ہے اسی لئے سرکار دوالم نے فرمایا علماء حقیقی کی محفل میں بیٹھو اور ان کو سنو کیونکہ اللہ تعالیٰ نور حکمت سے مردہ دلوں کو زندگی بخشتا ہے جس طرح مردہ زمین کو بارش کے پانی سے زندہ کر دیتا ہے ایک اور حدیث شریف ہے سمجھداری کی بات اکل مند آدمی کے جیسی خوئی ہوئی چیز ہے وہ اسے جہاں ملتی ہے حاصل کر لیتا ہے لوگوں کی زبان پر جاری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لوہ محفوظ سے نازل ہوا ہے لوہ محفوظ عالم جبروت کے درجات میں سے ہے اور جو کلمہ جو اللہ تعالیٰ سے مل گئے کی زبان پر جاری ہے وہ لوہ اکبر سے بینہ کسی واسطے اور ذریعے کے قدرت کی زبان کے ذریعے نزدیکی میں نازل ہوا ہے ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے اسی لئے کامل پیر و مرشید کے تلاش فرض ہے جیسا سرکار دعالم نے فرمایا علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے یہاں پر علم سے مقصد اندر کا علم ہے حدیث پاک میں علم سے مقصد وہ علم جو اللہ تعالیٰ کی پہچان کرا دے اور اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے پاک کی ظاہری علم کی بس اتنی ضرورت ہے کہ انسان فرض پورے کر سکے جیسا سرکار امام غزالی نے فرمایا دل کی زندگی حقیقت کا اندر کا علم ہے اسے ہی گھٹا کر لے اور دل کی موت جہالت ہے اس سے دامن بچا لے تیری بہترین مراد تقوی پریزگاری حدوں میں رہنا ہے اس کو بڑھا میری یہ نصیت کافی ہے بس اسے پلے باندھ لے جیسا کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سفر کا سمان تیار رکھو اور سب سے بہترین سمان تو تقوی ہے سورہ البقرہ آیت نمبر ایک سو ستان میں اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ انسان اس کے نزدیک اور قریب ہونے کی طرف سفر کرے اور ثواب کی طرف توجہ نہ دے جیسا کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے سورہ الکہف آیت نمبر تیس آپ فرما دیجئے میں نہیں مانگتا اس دعوت حق پر کوئی بدلہ سوائے قرابات جو قریب ہیں جو قریب ہو گئے کی محبت کے سورہ الشورہ آیت نمبر تیس یعنی میں جو تمہیں حق کی طرف بلا رہا ہوں اس کا کوئی بدلہ نہیں مانگتا ہوں بس جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں اور قریب ہو گئے ہیں ان سے محبت کرو ان سے محبت رکھو ایک قول کے مطابق المودتا فی قربا کے معنی عالم قربت کے ہیں چھتا حصہ اہل تصوف کے بیان میں تصوف سے تعلق رکھنے والوں کے مشہور ہونے کی وجہ یا تو یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پہچان اور اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا جان لینے سے اپنے آپ کو اندر سے پاک کرتے ہیں یا یہ کہ وہ صحابہ صفحہ کی طرح زندگی گزارتے ہیں یا پھر یہ کہ وہ سیف ان کا لباس پہنتے ہیں نیا شامل ہونے والا بھیڑ کی ان کا تھوڑا پرانا بکری کی ان کا اور آخری حدوں پر پہنچ جانے والا ریشم کا لباس پہنتا ہے ساتھ ساتھ ان کی اندر کی کیفیت بھی بدلتی جاتی ہے اور ان کے اور عام لوگوں کے خانے پینے میں بھی فرق ہوتا ہے تفسیر مجموع اور بیان لکھتے ہیں کہ کوشش کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ لباس اور خانے پینے میں سخت چیزوں کا استعمال کریں اور جن کو پہچان حاصل ہو گئی ان کے لیے بہتر ہے کہ نرم چیزوں کا استعمال کریں اپنے مرتبے اور منزل سے نیچے رہنا سنت ہے حد سے بڑھنے والوں میں نہ ہو جائیں تصوف سے تعلق رکھنے والوں کے مشہور ہونے کی چوتی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ حضرت اللہ تعالیٰ کو پہچان لینے میں سب سے آگے ہیں تصوف لفظ کی بنیاد چار حرفوں پر ہیں نمبر ایک تے نمبر دو سواد نمبر تین واو نمبر چار فے نمبر ایک تے حرف توبہ کو ظاہر کرتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں باہر کی توبہ اور اندر کی توبہ باہر کی توبہ تو یہ ہے کہ انسان اپنے باہر کے حصوں کے ساتھ گناہ اور بری عادتوں کو چھوڑ کر مان لینے اور خود کو خدا کی مرضی کا غلام بنانے کی طرف لوٹ آئے اور ناراضی چھوڑ کر راضی ہو جائے اندر کی توبہ یہ ہے کہ انسان اپنے اندر کے تمام طریقوں کے ساتھ ناراضی ہونے کو چھوڑ کر اللہ تعالی کی مرضی میں راضی ہونے کو قبول کر کے اس حالت کی حمایت میں ہو جائے اور دل کو صاف کر لے جب بری عادتیں چھوڑ دی جاتی ہیں اور اچھی عادتیں اپنی زندگی میں لے آئی جاتی ہیں تو تے پورا ہو جاتا ہے ایسے انسان کو طائب توبہ کرنے والا کہتے ہیں نوٹ یاد رہے صرف زبان سے توبہ کہنا بالکل بیکار ہے توبہ کہنے کا نہیں کرنے کا کام ہے خود کو اندر سے بدلنے کا نام اصلی توبہ ہے جب تک خود کو اندر سے نہیں بدلا حقیقت کی توبہ نہیں کی روحانی ترقی اور زندگی میں سکون نہیں آسکتا نمبر دو سواد صاف ہونے پاک ہونے کو ظاہر کرتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں صفائے قلبی یعنی حقیقت کا جو دل ہے اس کا پاک صاف ہونا اور صفائے سری یعنی جو غلط جان لیا مان لیا ہے علم لیکن بھٹکانے والا اس سے بھی پاک صاف ہو جانا حقیقت کے دل کو پاک صاف کرنا تو یہ ہے کہ انسان اپنے دل کو بری عادتوں سے پاک کر لے جیسے عقل چلانا نشہ زیادہ بولنا زیادہ سونا جیسی بری عادتوں کو اپنی زندگی سے نکال دے اس کے علاوہ خانے کی بہت زیادہ فکر عورت سے بہت زیادہ ملنا برائی کی طرف لے جانے والی ہر اس عادت سے بچنا جس سے بچنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے ان برائیوں سے دل کو صاف کرنا بینا کسی کامل پیر کی خدمت اور غلامی کے بینا ممکن ہی نہیں ہے شروعات میں کامل پیر اپنے مرید کو اچھائی اور نیکی کی یاد اور اس کو عمل میں لانے کا حکم دے جس سے مرید کا دل نرم ہو جائے جیسے پاک رب نے فرمایا صرف وہی سچے ایماندار ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے تو ان کے دل کام پڑھتے ہیں سورہ الانفال سورہ نمبر آٹھ آیت نمبر دو یعنی ان کے دلوں میں محبت بھرا ڈر پیدا ہو جاتا ہے ظاہر ہے کہ محبت والا ڈر اسی حالت میں آسکتا ہے جبکہ دل قفلت کی نین سے جاگ جائے اور باری تعالیٰ کی یاد کی وجہ سے دنیا کا لالچ اس کے دل سے ختم ہو جائے اور اس سے انسان حقیقت میں یہ جان جاتا ہے کہ صحیح میں اچھا اور برا کیا ہے رہی راز اور صفائی کی بات تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جس کسی چیز کو بھی دیکھے اس سے پہلے اللہ کی یاد آئے بعد میں اس چیز کا ہونا یاد آئے اور انسان کی حالت تب ہوتی ہے جبکہ وہ اندر سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ذکر کرتا رہے جب یہ صفائی حاصل ہو جاتی ہے تو سواد کی منزل اور مقام پورا ہو جاتا ہے نمبر تین واو واو ولایت کو ظاہر کرتا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا آگا ہو جاؤ بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نو غمگین ہوں گے سورہ یونس سورہ نمبر دس آیت نمبر باسٹ ولی ہو جانے پر انسان اللہ تعالیٰ کے اخلاق اور صفات کا نمونہ بن جاتا ہے جیسا کہ سرکار دعالب نے فرمایا اخلاق خدا وندی کو اپنا لو یعنی اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے ان کو اپنے اندر پورا پورا بھر لو ولی ہو جانے پر انسان آدمی ہونے کی جو خاصیت ہے وہ چھوڑ دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپنے اندر بھر لیتا ہے حدیث قدیسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میں کسی بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو اس کے کان آنکھ ہاتھ اور زبان بن جاتا ہوں وہ میری سننے کی قوت کے ذریعے سنتا ہے میری دیکھنے کی قوت کے ذریعے دیکھتا ہے میری ہی طاقت سے پکڑتا ہے میری ہی آواز کی طاقت سے پھلتا ہے اور میری ہی طاقت سے چلتا ہے جو انسان اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سوا سب چیزوں سے تعلق ختم کر لیتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا آپ کہہ دیجئے آ گیا ہے حق اور مٹ گیا نہ حق بے شک نہ حق باطل تھا ہی مٹنے والا سورہ الاسرہ سورہ نمبر سترہ آیت نمبر اکیاسی یہاں واؤ کا مقام پورا ہو جاتا ہے نمبر چار فا یہ حرف اللہ تعالیٰ میں ڈوب جانے کو مل جانے کو سما جانے کو ظاہر کرتا ہے جب بشر آدمی کا آدمی ہونا ختم ہو جاتا ہے تو بس اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات باقی رہ جاتی ہے اور اللہ کی صفات نہ ختم ہوتی ہے نہ فساد نانے اور پالنے والا باقی بس انسان اللہ تعالیٰ کی مرضی کے ساتھ رضا کے ساتھ ہمیشہ کے لیے باقی بن جاتا ہے ایسے باقی رہ گئے انسان کا دل اللہ تعالیٰ کے راز اور اس کی نظر کے ساتھ باقی ہو جاتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہر چیز ہلاق ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے سورہ نمبر اٹھائیس آیت نمبر اٹھاسی یہاں یہ غمان بھی ہے کہ اس سے مقصد اللہ کی رضا سمجھی جائے یعنی ساری چیزیں ختم ہونے والی ہیں سوائے ان عمال اور نیک کاموں کے جو صرف اور صرف اللہ کی رضا اور اس کو پسند آئیں صرف اس لیے کیے جائیں بس وہ راضی بارضا ہو جاتا ہے اور یہی تو بقا ہے اچھے عمال کا نتیجہ حقیقت انسان کی زندگی ہے جسے طفل معانی کہتے ہیں جیسا کتاب اللہ میں ہے اسی کی طرف پاک کلمات پڑھتے ہیں اور نیک عمال پاکیزہ کلام کو اور بلند کرتے ہیں سما جاتا ہے مل جاتا ہے تو وہ اللہ کے قریب رہ جانے کی جگہ پر ہمیشہ کیلئے قائم ہو جاتا ہے جیسا اللہ نے اپنی کتاب میں فرمایا بڑی پسند آنے والی جگہ میں عظیم قدرت والے بادشاہ کے پاس بیٹھے ہوں سورة الکمر سورة نمبر چون آیت نمبر پچپن عالم لہوت میں یہی نبیوں اور اولیاؤ کے ٹہرنے کی جگہ ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا اشاد ہے ہو جاؤ سچوں کے ساتھ سورة توبہ سورة نمبر نو آیت مبر ایک سو انیس جب نیا قرآنے کے ساتھ مل جاتا ہے تو نیا کا ہونا نہیں رہ جاتا اسی لئے کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے سارے افعال قدیمی ہیں جو ختم ہو جانے سے محفوظ ہیں جب فنا پوری ہو جائے تو صوفی حق کے ساتھ ہمیشہ کے لئے باقی رہ جاتا ہے جیسا کتاب اللہ میں ہے یہی جنتی ہیں اور ہمیشہ اسی میں رہنے والے ہیں سورة بکرہ سورة نمبر دو آیت نمبر بے اسی یہاں پر پہنچ کر تصوف کفا کا مقام پورا ہو جاتا ہے ساتھ ہمیشہ فکر اور اذکار کے بارے میں اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والوں کو راہ دکھاتے ہوئے فرماتا ہے ذکر کرو اس اس طرح جس طرح اس نے تمہیں ہدایت دی سورہ البقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک سو اٹھانگے یعنی اللہ تعالیٰ کا اس طرح ذکر کرو جس طرح اس نے طریقہ بتایا سرکار دو عالم نے فرمایا بہترین کلمہ وہ ہے جس کو میں سمجھ کر دوراتا ہوں اور اس سے پہلے نبی سمجھ کر دوراتے رہے وہ کلمہ لا اللہ اللہ ہے ذکر کے ہر مقام کا ایک خاص رتبہ ہے چاہے چھپا ہوا خوفیہ ذکر ہو یا ظاہری دکھتا ہوا ذکر ہو پہلا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو زبانی ذکر کی طرف رہنمائی فرمائی پھر ذکر نفس ہے پھر ذکر کلب ذکر رو ذکر سر راز ذکر خفی خوفیہ چھپا ہوا ذکر اور آخر میں چھپو ہو میں بھی چھپا ہوا ذکر اقفا الخفی کا مرتبہ ہے لسانی زبانی ذکر یعنی دل کو بھولا ہوا سبق یاد کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بھول چکا تھا اس ذکر کے ساتھ اس بہت زیادہ قیمتی نہیں ذکر نفس یہ ذکر سنائی نہیں دیتا اس میں حرف وہ صورت پائے جاتے ہیں ہاں یہ اندر میں اندرونی حواظ کے ذریعے سنائی دیتا ہے ذکر قلبی اس کا طریقہ یہ ہے کہ دل اپنے ہی اندر اللہ تعالیٰ کے جمال اور جلال کو لگتار دیکھتا رہے ذکر روحی صرف روح ذکر کرتی ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ذکر کرنے والا اللہ تعالیٰ کی تجلی اور مور کو دیکھ کر گھولی دینے والا بن جاتا ہے ذکر سرری اس سے مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رازوں کو جاننے کے لیے لگتار دل کی نگرانی کرنا ذکر خفی سچے مقصد سے ذات اہدیت نے اپنے لئے جو سیج سجائی ہے اس کے دیدار کے لئے تکلیف اٹھانا ذکر اخفی الخفی حق اليقین دیکھ لینے کے بعد یقین ایمان کا آجانا قائم ہو جانا کی حقیقت پر نظر رکھنا ذکر اخفی الخفی ہے اس ذکر وہ تو جانتا ہے رازوں کو بھی دلوں کے بھیدوں کو بھی سورة نمبر بیس آیت نمبر ساتھ ذکر کی یہ صورت تمام عالموں تک پہنچنے والی اور تمام مقصدوں کو لینے والی ہے یاد رہے ایک اور روح بھی ہے جسے طفل معنی کہا جاتا ہے یہ سب سے زیادہ لطیف ہے یہ اللہ تعالی کا خاص انام عطا کیا ہوا ہے جو بندے کو ان طریقوں سے اللہ تعالی کی طرف بلاتا ہے جن کو اللہ کی پہچان ہو گئی وہ فرماتے ہیں کہ یہ روح ہر ایک کو نہیں ملتی بلکہ صرف خاص کو دی جاتی ہے جیسا اللہ تعالی کی کتاب میں ہے خدرت میں رہتی ہے اور حقیقت کے دنیا کو ہمیشہ اس طرح دیکھتی ہے کہ اس کی نظر کبھی نہیں بھٹکتی جیسا کہ سرکار دوالم نے فرمایا یہ دنیا آخرت کی فکر کرنے والوں پر حرام ہے اور یہ دونوں دنیا اور آخرت اللہ والوں پر حرام ہے اللہ تعالی تک پہنچنے کے حکموں کا پابند رہے سیدھے راستے پر قائم رہے حقیقت پسند کرنے والوں پر یہ فرض ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ کی یاد میں رہیں جیسا اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں فرمایا وہ جو ذکر کرتے رہتے ہیں اللہ تعالی کا خڑے ہوئے بیٹے ہوئے اور پہلو ذکر کرنے یاد کرنے کی شرط ہیں ذکر کرنے والے کے لیے یہ ضروری ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنے اندر کی پانچوں حواظ گیانیندریوں کو پاک کرے اور اس کے بعد اپنی باہر کی پانچوں حواظ کو پاک کرے اپنی حواظ میں رومانی قوت پیدا کرے اور نحی نفی اور اسبات ہونا کی سخت ضرب لگائے جس سے ذکر کا نور اس کے اندر قائم ہو سکے اور اس نور کے ذریعے اس کا دل آخرت اور ہمیشہ کے زندگی حاصل کر سکے جیسا کتاب اللہ میں فرمایا گیا نہ چکھیں گے وہاں کسی اور کا ذائقہ سیوہ اس پہلی موت کے سورہ اور اولیاء اپنی قبروں میں اسی طرح سلات قائم کرتے ہیں جس طرح پہلے اپنے گھروں میں سلات قائم کرتے تھے یعنی وہ ہمیشہ اپنے رب کی یاد میں ڈوبے رہتے ہیں خیال رہے ہوش یار یہاں ظاہر کی سلات مقصد نہیں ہے جس میں قیام رکوب سجود قبود ہوتا ہے بلکہ یہاں مقصد اللہ کی یاد قائم کرنا ہے جس کے بدلے میں اللہ اپنی معارفت پہچان عطا فرماتا ہے بس اللہ کی پہچان حاصل کر لینے والے ولی اپنی قبروں میں اپنے رب کی طرف سفر کر رہے ہوتے ہیں بس جس طرح ہمیشہ کے لیے جس کا دل زندہ ہو گیا وہ سوتا نہیں اسی طرح وہ مرتا بھی نہیں ہے سرکار دو عالم نے فرما میری آنکھیں سوتی ہیں اور میرا دل نہیں سوتا اور فرما جو علم باطن یعنی اندر کا علم تصوف کا علم حاصل کرتے ہوئے انتقال پا جائے تو اللہ تعالی اس کی قبر میں دو روحانی طاقتیں بھیجتا ہے جو اسے اللہ تعالی کی پہچان کا علم عطا کرتے ہیں پھر وہ شخص اپنی قبر سے اللہ تعالی کی پہچان کے ساتھ اٹھے گا ان دو روحانی طاقتوں سے مقصد سرکار دو عالم اور اللہ کے ولیوں کی روحانیت ہے کیونکہ فرشتے تو اللہ تعالی کی پہچان اور دیدار کے دائرے میں داخل ہی نہیں ہو سکتے اور نہ وہ علم دے سکتے ہیں سرکار دو عالم نے فرمایا کتنی ہی ایسے آدمی ہیں جو ظاہری عالم اور عام لوگوں کی نظر میں جاہل مریں گے لیکن قیامت کے دن اندر کے علم کے عالم اور اللہ تعالی کی پہچان کے ساتھ اٹھیں گے اور کتنے ہی ظاہری عالم قیامت کے دن جاہل اور کنگار ہو کر اٹھیں گے جیسا اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں فرمایا تم نے ختم کر دیا اپنی نیمتوں کا حصہ اپنی دنیا کی زندگی میں اور خوب لطف اٹھایا تم نے ان سے آج تمہیں رسوائی کا عذاب دیا جائے گا اس گھمڑ کے بدلے میں جو تم دنیا میں کر دیتے سورہ احقاف سورہ نمبر چیالیس آیت نمبر بیس فرمایا ہے عمل کا دار و مدار نیت پر ہے اور سرکار دو عالم نے فرما مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اور اندر سے جھوٹے کے نیت اس کے عمل سے بھی بری ہے نیت عمل کی بنیاد ہے اگر بنیاد اچھی تو عمارت بھی مضبوط اور اچھی اور اگر بنیاد غلط تو عمارت بھی غلط کتاب اللہ میں ہے جو تلاغغار ہو آخرت کی خیتی کا تو ہم اپنے فضل و کرم نہیں ہوگا اس کے لئے آخرت میں کوئی حصہ انسان کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس دنیا میں اپنے فیر و مرشد سے حقیقت کے دل کی زندگی اور آخرت کی زندگی طلب کرے قریب ہے کہ وقت گزر جائے سرکار دوال ہم نے فرمایا جس نے عمال تو آخرت کے لئے کیے لیکن ان عمال کے ذریعے دنیا کو چاہا اس کا آخرت کی نیمتوں میں کوئی حصہ نہیں ہوگا یہ دنیا آخرت کی خیتی ہے جو یہاں نہیں بوئے گا اسے وہاں کچھ حاصل نہیں ہوگا یہاں کی خیتی سے مقصد جسم اور نیت کے ذریعے بینہ کسی لالچ کے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لئے کیے گئے نیک عمال ہیں نوہ حصہ دیدار الہین اللہ تعالیٰ کو دیکھنا اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے لئے دو حالتیں ہیں نمبر ایک آخرت میں حقیقت کے دل کے آئینے میں کسی ذریعے اور واسطے کے بینہ اللہ تعالیٰ کے جمال کا دیدار گر نمبر دو دنیا میں رہتے ہوئے حقیقت کے دل کے آئینے میں اللہ تعالیٰ کی صفات کو دیکھنا دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دیدار دل کی آنکھ سے ہے اور دنیا میں اللہ تعالیٰ کی صفات حقیقت کے دل کے آئینے پر پڑتا ہے تو انسان دل کی آنکھ سے اس دیکھنے والے کو دیکھتا ہے کتاب اللہ میں ہے نہ جو ڈلایا دل نے جو دیکھا سور نجم سور نمبر تری آیت نمبر گیارہ سرکار دو عالم نے فرمایا مومن مومن کا آئینہ ہے پہلے مومن سے مقصد مومن بندے کا دل ہے اور دوسرے مومن سے مقصد ذات باری تعالی ہے جیسا کی اللہ تعالی نے فرمایا سلامت رکھنے والا آمان بخشنے والا نگبان سور نمبر آیت نمبر تیس جس نے دنیا میں اللہ تعالی کی صفات خاصیت کا دیدار کر لیا وہ بینہ کسی خمار اور مستی کے آخرت میں بھی اللہ تعالی کے دیدار کا انام پائے گا رہے وہ دعوے جو اللہ تعالی کو پہچان لینے جان لینے والوں نے کیے جیسے حضرت مولا علی مشکل کشا نے فرمایا میں ایسے خدا کی عبادت نہیں کرتا جسے میں دیکھ نہ لوں ایک اور عارف نے فرما میرے دل نے میرے رب کے نور کے ذریعے آپ نے رب کا دیدار کیا کتاب اللہ میں ہے جیسے ایک طاق ہو جس میں چراغ ہو سور نور سور نمبر چوبیس آیت نمبر پہتیس صوفی حضرات کے مطابق طاق سے مقصد مومن بندے کا حقیقت کا دل ہے اور چراغ اندر کی آنخ ہے یہ روح سلطانی ہے اور شیشے سے مقصد جان ہے اس کی صف باری کی ہے اور نور کو ظاہر کرتی ہے پھر اللہ تعالی اس نور کے نکلنے شروع ہونے کی جگہ کے بارے میں فرماتا ہے جو روشن کیا گیا ہے برکت والے زہتون کے درق سے یہاں درق سے مقصد اس اندر کے علم سے ہے جس اندر کے علم کا چھوٹا بیج کامل مرشد اپنے مرید کے سینے کے اندر لگاتا ہے اللہ تعالی کے ایک ہونے کو جان لینا پہنچان لینا کا خاص راز بنا کسی واسطے کے صرف پاک زبان سے وہاں نکلتا ہے جس طرح سرکار دو عالم کا قرآن علیہ السلام کے ذریعے دوبارہ قرآن کا نازل ہونا عام انسانوں کے فائدے کے لیے تھا اور اس لیے بھی کہ کافر اور منافق اس کا انکار نہ کر سکیں اس پر دلیل اللہ کا یہ پاک فرمان ہے بھی شک آپ کو سکھایا جاتا ہے قرآن بڑے علم والے اور بڑی حکمت والے پہلے قانون بناتے اور اس کے بعد حضرت جبرائیل امین وحی لے کر حاضر ہوتے یہاں تک آیت نازل ہوئی نہ جلدی کیجئے قرآن کے پڑھنے میں اس سے پہلے کہ پوری ہو جائے آپ کی طرف اس کی وحی یہی وجہ بھی ہے کہ مہراج کی رات حضرت جبرائیل امین صدرت المتحہ پر رکھ گئے اور ایک قدم بھی آگے نہ بڑھا سکے اللہ تعالیٰ نے درخت کی صفات فرمائی جو نہ مشرق میں نہ مغرب میں سورہ نور آیت سورہ نمبر چوبیس آیت نمبر پہتیس اسے نیا ہونا نہ ہو جانا اگنا ڈوبنا بیمار ہونا نہیں آتے بلکی یہ درخت ہمیشہ واجب الوجود ہیں ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہے کیونکہ یہ صفات اللہ تعالیٰ کا نور اور تجلی ہے اور یہ کرشتہ ہے جو اس کی ذات سے قائم ہے نمبر کے نہیں کہ نفس امارہ کا پردہ دل سے ہٹ جائے دل نور سے روشن ہو جائے اور روح استاق سے اللہ تعالیٰ کی صفات کو دیکھ سکے کیونکہ یہ دنیا بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کا جو چھپا خزانہ ہے وہ ظاہر ہو جائے اللہ تعالیٰ کا دیدار اندر کی آنکھ سے ہوتا ہے جیسے کہ اللہ کی کتاب میں ہے کئی چہرے اس روز ترو تازہ ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے سورة القیامت سورة نمبر 75 آیت نمبر 22 سرکار دو عالم نے فرمایا میں نے اپنے رب کا دیدار ایک نوجوان کی صورت میں کیا شاید اس فرمان میں نوجوان سے مقصد طفل معانی ہو اور اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں دل کے آئینے میں بینہ کسی واسطے کے تجلی فرمائی ہو ورنہ اللہ تعالیٰ تو صورت مادہ جسم کے خواست سے پاک ہے صورت دکھائی دینے والے کے لئے آئینہ ہے وہ نہ تو خود شیشہ ہے اور نہ خود دیکھنے والا ہے بس اس نکتے کو سمجھنے کی کوشش کیجئے ہیں عالم ذات میں نہیں کیونکہ عالم ذات میں تو سارے واسطے جل جاتے ہیں اور ڈوب جاتے ہیں وہاں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سما سکتی ہے کوئی غیر نہیں جیسا کہ سرکار دو عالم نے فرمایا میں نے اپنے رب کو رب کے ذریعے پہچانا یعنی اپنے رب کے نور کے ذریعے حقیقت انسان اس نور کے لیے جانکار ہے جیسا حدیث قدسی میں فرمایا گیا انسان میرا راز ہے اور میں انسان کا راز ہوں سرکار دو عالم نے فرمایا میں اللہ سے ہوں اور مومن مجھ سے ہے ایک اور حدیث قدسی ہے میں نے محمد صلی اللہ علیہ سلم کو اپنی ذات جو صفات رحمت میں تجلی فرماتی ہے جیسا کہ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری رحمت میرے غزب پر سبقت لے گئی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ سلم سے فرمایا نہیں بھیجا ہم نے تم کو مگر سرراپہ رحمت بنا کر سارے جہانوں کے لئے سورہ الانبیہ سورہ نمبر اکیس آیت نمبر ایک سو سات اور ایک جگہ فرمایا بے شک تشریف لایا ہے تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور اور ایک کتاب ظاہر کرنے والی سورہ المائدہ سورہ نمبر پانچ آیت نمبر پندرہ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتا ہے اگر آپ کو بنانا مقصد نہیں ہوتا تو میں کائنات افلاق کو پیدا نہیں کرتا دسویں حصہ ظلمانی اور نورانی پر دے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا جو شخص اس دنیا میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا اور سیدھے راستے سے بڑا دور ہوگا سور الاسرہ سور نمبر سترہ آیت نمبر بہتر یہاں اندھا ہونے سے مقصد دل کا اندھا ہونا ہے جیسا ایک دوسری آیت میں فرمایا گیا ہے حقیقت تو یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں سور الحج سور نمبر بائیس آیت نمبر چھ علیس دل کے اندھا ہونے کی وجہ اندھر کا اندھیرہ غفلت اندھر کے علم کا نامعلوم ہونا رسم افواہ دین میں ملاوٹ اور رسمی اسلام کا مشہور ہونا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ سے یہ وعدے کو ایک لمبا وقت گزر چکا اور گافل ہونے کی وجہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو نہ جاننا ہے اور جہالت کی وجہ رسمی ظاہری ملاوٹی الگ الگ فرقوں کا علم ہے اور انسان تکبر کینا حسد بخل ظلم گیوت جھوٹ جیسی اندر کی بیماریوں کا بیمار ہے اور یہ سب ہی انسان کی بری حالت کے کو اپنی حالت بہتر اور اچھی کرنی ہے تو انسان کو ان بری عادتوں کو چھوڑنا ہی ہوگا ان بیماریوں سے دور ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے مضبوط ارادہ کر کے ذوق شوق پیدا کرے اور توہیر اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کو جاننے پہچاننے کے راستے پر لگے اور اپنے حقیقت کے دل کو پاک صاف کرے اگر اس طریقے کو اپنا آیا جائے تو دل نام اور صفات کے نمو سے ایک نئی زندگی حاصل کر لے گا اور اسے اپنا اصلی وطن یاد آ جائے گا فریر دل اپنے اس حقیقت کے وطن میں بلیتری ملے اس کے لیے کوشش کرنے لگے گا اور اللہ رحمان اور رحیم کے ذریعے اپنی منزل تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائے گا ظلم کے پردے ہٹنے کے بعد صرف نورانیت باقی رہ جائے گی اب روح کی آنکھ دیکھنے والی بن جائے گی نام اور صفات کے نور سے اندر روشنی در میں حقیقت کے دل کی دو آنکھ ہیں ایک چھوٹی آنکھ ہے اور دوسری بڑی آنکھ چھوٹی آنکھ یہ آنکھ نام اور صفات کے نور سے دنیا کی آخری حد تک دیکھ کر گواہ بنتی ہے بڑی آنکھ یہ آنکھ دنیا میں ذات کے نور کی تجلی کو دیکھ گواہ بنتی ہے اس سے مقصد توحید کے نور کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا ہے یہ وہی مقام ہے جو انسان جسمانی موت سے پہلے انسان اپنا انسان ہونا ختم کر کے حاصل کرتا ہے جیسے جیسے انسان اپنے انسان ہونے کو ختم کرتا جاتا ہے اپنی خودی کو ختم کرتا جاتا ہے انسان صفات سے تعلق ختم کرتا جاتا ہے قربت کے مقام کے قریب ہوتا جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے مل جانے کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ انسان کا جسم اللہ تک پہنچ جائے جیسے ایک جسم دوسرے جسم تا علم معلوم تا عقل معقول تا وہم مہم تک پہنچتا ہے بلکہ اللہ کے قریب ہونے کا مقصد یہ ہے کہ نزدیک اور دوری کے بینے قربت حاصل کی جائے جتنا باقی چیزوں سے تعلق ختم ہوگا وہتنا زیادہ اللہ سے ملنا ہوگا اللہ تعالیٰ پاک ہے جس کے ظاہر ہونے چھپا ہونے میں حکمت چھپی ہے جسے یہ مقام دنیا میں مل گیا کہ دونوں جہاں میں کامیان ہوگا ورنہ عذاب قبر حشر اور عذاب حساب مزان اور پلسرات کا سامنا کرنا ہوگا گیارمہ حصہ سعادت اور شکاوت سعادت نیک کام کرنے کا موقع نیک بقتی نیک کام کرنے کی قسمت شکاوت برے کام کرنے کا موقع برے کام کرنے کی قسمت بد بختی یاد رہے کہ انسان ان دو حالتوں سے خالی نہیں ہے اسی طرح یہ دونوں حالتیں ایک انسان میں بھی پائی جا سکتی ہیں جب انسان کی نیکیاں اور صرف اللہ تعالی کے لیے کیے گئے کام اثر کرتے ہیں تو اس کی بدبختی نیک بختی میں بدل جاتی ہے نفسانیت کی جگہ روحانیت لے لیتی ہے لیکن جب انسان اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے تو معاملہ اس سے الٹا ہو جاتا ہے اگر نیکی اور برائی برابر ہو جائے تو اچھائی کی امید لگانی چاہیے کیونکہ اللہ ترازو اس لیے ہے کیونکہ جب برائی پوری طرح سے بھلائی میں بدل جاتی ہے تو ترازو کی ضرورت نہیں پڑتی اور انسان بینا کسی حساب کے بارگاہ خدا ون تعالی میں پیش ہو جاتا ہے اور اس کا ٹھکانہ جنت قرار دے دیا جاتا ہے اسی طرح جس شخص میں برائیاں اور نیکیاں دونوں عمال میں درج ہیں اگر نیکیاں زیادہ ہیں تو ایسا شخص بینہ عذاب جنت میں جائے جیسا قرآن کریم میں ہے بس جس کے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہ دل پسند عیش اور سکون میں ہوں گے سورہ القاریہ سورہ نمبر 101 اور جس شخص کی برائیاں زیادہ ہوں گی تو اسے برائیوں کے مطابق عذاب دیا جائے گا نیک بختی اور بد بختی سے مقصد نیکیوں اور برائیوں کی ایک دوسرے کی جگہ لے لینا ہے جیسا سرکار دو عالم نے فرمایا نیک بخت کبھی بد بخت بن جاتا ہے اور بد بخت کبھی نیک بخت بن جاتا ہے جب نیکیاں بڑھ جاتی ہیں تو انسان سعادت مند بن جاتا ہے اور جب برائیاں بڑھ جاتی ہیں تو انسان بد بخت کہلانے لگتا ہے انسان اگر سچی توبہ کرے حقیقت کا ایمان حاصل کرے اور ہمیشہ کے لیے نیک اور اچھا بننے کا ارادہ جو انسان کی قسمت میں لکھی جا چکی ہے جیسا سرکار دو عالم نے فرما نیک اپنی ماں کے پیٹ میں نیک ہوتا ہے اور برا اپنی ماں کے پیٹ میں برا ہوتا ہے اس بارے میں زیادہ بات کرنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ یہ راز تقدیر سے تعلق رکھتا ہے اس پر بحث نہیں ہو سکتی بخاری کی تفسیر کرنے والے فرماتے ہیں کہ بہت سے راز ایسے ہیں جنہیں سمجھا تو جا سکتا ہے لیکن ان کو بتایا نہیں جا سکتا جیسے تقدیر کا راز ابلیس نے اپنے خود حد سے باہر جانے کو تقدیر کے سر پر تھوپ دیا اسی لئے اس پر لانت کی گئی جبکہ آدم علیہ السلام نے اپنی خطہ کو اپنی طرف سے ہی سمجھا اسی وجہ وہ کامیاب ہوئے اور ان پر رحم کیا گیا روایت میں آیا ہے کسی عارف کامل نے بارگا خدا وندی میں ارز کیا تو نہیں فیصلہ فرمایا تو نہیں ارادہ کیا تو نہیں بتا عبدیت کی شرط کیا ہے اس عارف نے فر التجہ کی اور ارز کیا مولا میں نے خطہ کی میں گناہ میں شامل ہوا میں نے اپنی جان پر ظلم کیے کہ اب سے فراباز آئی میں نے تیرے گناہ ماف کر دیئے تیری خطاؤ کو نظر انداز کیا اور تجھ پر رحم اور کرم فرمایا کتاب اللہ میں ہے وہی ہے جو تمہیں دکھاتا ہے کبھی بجلی درانے کے لیے اور کبھی امید دلانے کے لیے اور اٹھاتا ہے ہوا کے کندھوں پر بھاری بادل سورہ الرعاد سورہ نمبر تیرہ آیت نمبر بارہ اللہ کے ولی سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالی کی پہرچان کا طریقہ کیا ہے فرمایا مختلف چیزوں کو ایک جگہ جمع کرنا اس لیے انسان کتاب کی ما کا نسخہ اللہ تعالی کے جلال اور جمال کا اینہ اور پوری کائنات کا مجموع ہے انسان پوری کائنات اور بڑی دنیا کہلاتا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں یعنی کہار کی صفت اور لطیف کی صفت سے پیدا فرمایا کہار اور لطیف کی دو مختلف صفت کی وجہ یہ ہے کہ آئینے میں دو جہت جانب ہوتی ہے ایک ٹھوس اور دوسری لطیف بس انسان باقی سبھی چیزوں سے الگ اللہ تعالی کے تمام ناموں کو ظاہر کرنے والا ہے کیونکہ باقی تمام چیزوں کو بنانا ایک ہاتھ یعنی ایک صفت سے ہوا رہی صفت لطیف کی تو اس سے صرف فرشتے جیسی مخلوق کی پیدائش عمل میں آئی اور فرشتے اسم سبوہ اور قدوس کو ہی ظاہر کرنے والے ہیں ابلیس اور اس کی اولاد کی پیدائش کی صرف کہار سے ہے جو کی اسم زبردستی کرنے والا کو ظاہر کرنے والا ہے اسی لئے اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا اور تکبر والوں میں ہو گیا جب انسان پوری کائنات اوپر والی اور نیچے والی کی تمام خاصیتوں کو اگھٹا کرنے والا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی اور اولیہ گنتی کرنے سے خالی ہوں بس انبیاء نبوت اور رسالت کے بعد بڑے گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں اور چھوٹے گناہوں سے نہیں جب کی اولیہ معصوم نہیں ہے ہاں یہ کہا گیا ہے کہ ولایت کے پورا ہو جانے کے بعد اولیہ بڑے گناہوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں شفیق بلکی نے فرمایا نیکی کی پانچ نشانیاں ہوتی ہیں دل کی نرمی زیادہ رونا دنیا سے تعلق ختم ہونا امیدوں کا کم ہونا شرم و حیاء کا بڑھنا اور برائی کی بھی پانچ نشانیاں ہیں دل کا سخت ہونا آنکھوں کا آنسو سے خالی ہونا دنیا سے لگاؤ بڑی امید اور شرم اور حیاء کی کمی سرکار دو عالم نے فرمایا نیکی کرنے والے کی چار نشانیاں ہیں جب کوئی امانت سکرد ہو تو انصاف کرے گا وعدہ کرے گا تو پورا کرے گا بولے گا تو سچ کہے گا جھگڑے گا تو گالی نہ دے گا اور برے بدبخت کی بھی چان نشانیاں ہیں جب اسے امانت رکھنے والا بنایا جائے گا تو اس میں خیانت کرے گا وعدہ کرے گا تو پورا نہیں کرے گا بولے گا تو جھوٹ بولے گا کسی سے لڑے گا تو گالیاں دے گا اور تو اس کا بدلہ اللہ تعالی پر ہے کتاب اللہ یاد رہے کہ برائی بدبختی کا نیکی نیک بختی میں بدل جانا اور بھلائی کا برائی کی جگہ لے لینا تربیت اور صحبت کے بھی نہ ممکن نہیں جیسا سرکار دوالم نے فرمایا ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے لیکن اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا دیتے ہیں نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی آتش پرس بنا دیتے ہیں اس حدیث سے یہ حقیقت ظاہر ہوتی ہے کہ ہر ایک انسان میں نیکی کرنے اور برائی کرنے دونوں کی قابلیت ہوتی ہے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ انسان صرف اچھا ہی ہے یا صرف برائی ہے یہ کہنا صحیح ہے کہ وہ انسان خوش نصیب ہے جبکہ اس کی نگاہ اس پر ہے کہ اس کی نیکیاں اس کی برائیوں سے زیادہ ہیں یہی معاملہ بدبخت کے لیے بھی ہے جو شخص اس اصول کو توڑے گا گمرا ہو جائے گا کیونکہ اس کا یہ یقین ہو گیا کہ کچھ لوگ نیک عمل اور توبہ کے بنا بھی جنت میں جا سکتے ہیں یا کچھ لوگ برائیوں کے بنا بھی توزف میں جا سکتے ہیں ایسا کہنا کتاب اللہ اور سنت کے خلاف ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نیک لوگوں سے جنت کا وعدہ ہے اور کفر عمل کرتا ہے تو وہ اپنے بھلے کے لئے اور جو برائی کرتا ہے اس کا بوال اس پر ہے سورہ فصلت حامیم سجدہ سورہ نمبر 41 آیت 46 آج بدل بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا تھا آج ذرا بھی ظلم نہ ہوگا سورہ غافر مومن سورہ 40 آیت اور اس کی کوشش کا نتیجہ جلد سامنے آ جائے گا سورہ نجم سورہ نمبر 53 آیت 49 40 جو کچھ آگے بھیجوگے اپنے لئے نیکیوں کی شکل میں ضرور پاؤگے اس کا بدلہ اللہ کے یہاں سورہ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 110 بارو احصہ فقرہ کا بیان کچھ عالم کہتے ہیں کہ فقیر یاد رہے فقیر بیکاری نہیں فقیر اور بیکاری میں زمین آسمان کا فرق ہے کچھ لوگ فقیر اور بیکاری کو ایک ہی سمجھتے ہیں یہ ان کی بہت بڑی بھول ہے بیکاری اس دنیا کی چیزوں کی بھیگ لیتا ہے جب کی فقیر روحانی بھی روحانی اندر کا علم باتتا ہے بیکاری لیتا ہے فقیر دیتا ہے فقیر کا مقام بہت بڑا ہے اس لیے سرکار دو عالم نے فرمایا فقر میرا فخر ہے یعنی حقیقت میں فقیر ہونا سرکار دو عالم کے نزدیک فخر کرنے لائک مقام ہے مترجم فقیر تو امیر ہے برحال کچھ لوگ کا کہنا ہے کہ فقیر اون کا لباس پہننے والے کو کہتے ہیں کچھ لوگ یہ وجہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے غیر سے دل کو پاک کر لیتے ہیں یعنی صرف اللہ تعالی کہی ہو رہتے ہیں اسی لیے انہیں فقیر کہا جاتا ہے کچھ لوگ کہنا ہے کہ ایک جن لوگوں نے یہ کہا یا لکھا کہ صوفی اور فقیر اون کے کپڑے پہننے والے کو کہتے ہیں وہ کم نظر رکھتے ہیں انہوں نے صرف باہر باہر دیکھا اون یا پشمینہ کے کپڑے پہن لینے سے کوئی صوفی یا فقیر نہیں ہو جاتا وہ بات الگ ہے کہ صوفی کا مقام حاصل ہو جانے کے بعد کوئی اپنی مرضی سے اون کا لباس پہننے لگے صوفی یا فقیر ہونا اون کے لباس کا محتاج نہیں ہے حقیقت میں تو صوفی یا فقیر ہونے کی کوئی تعریف یا پریباشا ہوئی نہیں سکتی جو بھی پریباشا یا تعریف لفظوں سے بناوگے صوفی یا فقیر ہونا اس سے باہر ہو جائے کیونکہ صوفی یا فقیر ہونا ایک کیفیت کا نام ہے اور کیفیت اور حالت لفظوں کے ذریعے پوری پوری بیان نہیں ہو سکتی لیکن پھر بھی اپنے آپ کو اندر بہار سے جو انسان پورا پورا پاک کر لے وہ صوفی یا فقیر ہونے کی رہا پر چل نکلا یہ ہے ایک حقیقت کا پہلو جو ظاہری عالم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا یا اللہ کے غیر الگ کو دل سے نکال دینے کا نام صوفی یا فقیر ہونا ہے انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی یہ بات بھار کے علم کی ہے یہ بات ظاہری عالم کرتے ہیں کیونکہ ظاہری عالم یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے سوا اللہ سے غیر اللہ سے الگ بھی کوئی ہے ونہ وہ اس سے بچنے کو کیوں کہتے اور ان کا یہ کہنا اور ماننا کہ اللہ کے سوا بھی کوئی ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے سخت خلاف ہے حقیقت میں تو اللہ کے سوا کوئی اور موجود ہی نہیں ہے کائنات کی ہر شئے اس کی صفات کو ظاہر کر رہی ہے صفات ذات کے بینہ نہیں ہو سکتی اور انسان اشرف المخلوقات بننے والوں میں سب سے بہتر اس لیے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ظاہر کرنے والا ہے جن ظاہری عالموں کا یہ کہنا ہے کہ صوفی یا فقیر اس کو کہتے ہیں جو قیامت کے دن اول صف میں ہوگا انہیں سمجھنا چاہیے کہ قیامت کا دن وقت کے اعتبار سے مستقبل بہوشے آنے والے وقت میں ہونے والے کام کا نام ہے اب جب کی غیب کی دنیا میں وقت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے تو مستقبل اور ماضی کیسے ہوگا غیب کی دنیا میں تو بس موجود حال ہے جب وقت ہی نہیں ہے تو آنے والا وقت کیسے ہوگا وقت صرف اس دنیا میں ہی ہے وہاں نہیں تصوف میں فقیری میں سب کچھ نگد اور ہاتھ ہاتھ ہیں شکریہ بہرحال صفح اول سے مقصد اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا ہے کیونکہ عالم چار ہیں عالم ملک جسے عالم ناسود بھی کہا جاتا ہے عالم ملکود فرشتوں کی دنیا عالم جبرود اور عالم لاہود عالم لاہود ہی حقیقت کا عالم ہے اسی طرح علم بیچار ہیں علم شریعت علم طریقت علم معرفت علم حقیقت اسی طرح روح کے بھی چار مقام ہیں روح جسمانی روح روانی یا روح سہرانی روح سلطانی روح قدسی بلکل اسی طرح تجلی روشنی جلوہ بھی چار ہیں تجلی آثار تجلی افعال تجلی صفات تجلی ذات اور عقل بیچار ہیں عقل معاشی عقل معاوی عقل جوانی عقل قل لوگ چار عالموں کے مقابلے میں چار قسم کی قید لگاتے ہیں یعنی چار کا علم روح کا علم روشنی یا جلینے کا علم عقل کا علم کچھ لوگ پہلی علم پہلی روح پہلی جنت یعنی جنت مہابا کے ساتھ قید ہیں ایسا خیال کرتے ہیں کچھ تیسری قسم کو تیسری جنت یعنی جنت فردوس کے ساتھ قید کرتے ہیں یہ لوگ حقیقت سے واقف نہیں ہیں اہل حق فکرہ کامل صوفی پہنچان ہو گئے جن کو ان سب کاموں سے آگے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی طرف نکل گئے وہ اللہ کے سوا کسی سے تعلق نہیں رکھتے وہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو ہی مان کر اس پر چلتے ہیں بس دوڑو اللہ کی طرف سور زریاد سور نمبر اکیہ ون آیت نمبر پچاس اور سرکار دو عالم نے فرمایا یہ دنیا اور آخرت دونوں اللہ کو چاہنے والوں پر حرام ہے اور حدیث قدسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری محبت فقرہ کی محبت میں ہے اور سرکار دو عالم نے فرمایا فقر میرا فقر ہے فقر سے مقصد اللہ تعالیٰ میں فنا ہو جانا دوب جانا ہے جس کے دل میں کوئی اپنی خواہش نہیں ہوتی اور نہ اس کے دل میں کوئی غیر یا کسی غیر کی محبت سما سکتی ہے جیسا کی اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی کے ذریعے فرمایا میں اپنی زمین اور اپنے آسمان میں نہیں سما سکتا مگر اپنے بندہ مومن کے دل میں سما جاتا ہوں یعنی ایسا بندہ مومن جس کا دل انسانی صفات سے پاک صاف ہو کسی غیر کا خیال بھی اس میں نہ رہے بس ایسے دل میں اللہ تعالیٰ کا نور کا اکس اثر آجاتا ہے اور پھر وہ اس دل میں سما جاتا ہے حضرت بیعزید بستامی فرماتے ہیں کہ بندہ مومن کے دل میں ایک کونے میں اگر عرج اور لبھانے والی چیزوں کو رکھا جائے تو اسے احساس تک نہ ہوں جو ان اللہ والوں سے تعلق اور صحبت میں رہتے ہیں آخرت میں ان کے ساتھ ہوں گے فقیروں کی نشانی یہ ہے کہ انسان اس کے ساتھ بیٹھنا پسند گئے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو چہانے والا رہے اور اس کے دل میں اللہ تعالیٰ سے ملنے کی طلب اور تڑپ ہمیشہ قائم رہے جیسا باری تعالیٰ نے فرمایا نیٹ بندوں نے میری ملاقات کا شوق ایک عرصے سے دل میں پال رکھا ہے میں ان سے کہیں زیادہ ان سے ملاقات کا شوق رکھتا ہوں صوفیوں کا لباس صوفیوں کا لباس تین طرح کا ہوتا ہے شروعات میں بکری کی اون کا اور آگے پہنچ گئے انسان کے لیے پھیڑ کی اون کا اور انتہا پر پہنچنے والے کے لیے پشم اس میں چار قسم کی اون ملی ہوتی ہے لکھا گیا ہے کہ کوشش کرنے والے کے لیے سخت لباس اور سخت خانہ پینا ہے کیونکہ وہ شروعات میں بیچ والے سوفی کے لباس میں اچھائی کے الگ الگ رنگ ہوتے ہیں حقیقت کی شریعت کا رنگ طریقت کا رنگ اللہ تعالیٰ کو پہچان لینے کا رنگ اسی لیے ان کے لباس میں سفید نیلا اور سبز رنگ ہوتے ہیں جب کی انتہا یعنی منزل پر پہنچ جانے والے کا عمال تمام رنگوں سے خالی ہوتا ہے جس طرح سورج کی روشنی میں ظاہری طور پر کوئی رنگ نہیں اور اس کا نور رنگوں کو قبول نہیں کرتا کسی طرح منزل پر پہنچ جانے والے لوگوں کا لباس بھی روشنی کی طرح کسی رنگ کو قبول نہیں کرتا یہ فنہ کی نشانی ہے اور ان کی پہچان کے نور کے لیے نکاب ہے جس طرح رات سورج کی روشنی کے لیے نکاب کا کام دیتی ہے کتاب اللہ میں فرمایا گیا ہے دکھتا ہے رات سے دن کو سورہ العراف سورہ نمبر سات آیت نمبر چون اسی طرح فرمایا گیا ہم نے بنا دیا رات کو پردہ پوش سورہ نبا سورہ نمبر اٹھتر آیت نمبر دس طریقت کی سمجھ رکھنے والے کے لیے اس میں باریک اشارہ ہے ایک دوسری وجہ بھی ہے جو اللہ کے قریب ہو گئے وہ اس دنیا میں مسافر ہیں ان کے لیے یہ دنیا غم ملال مہنت کی دنیا ہے جیسا کہ سرکار دو عالم نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اسی لیے اس ظالم دنیا میں ظلم کا لباس ہی سجدہ ہے صحیح حدیث وں سے ثابت ہے کہ سرکار دو عالم کالا لباس پہنتے تھے اور کالا امامہ پغڑی بانتے تھے کالا لباس مصیبت کا لباس ہے یہ ان لوگوں کے جسم پر سجدہ ہے جو مصیبت زدہ ہوں اور غم میں ہوں صوفی حضرات غم میں ہیں کیونکہ وہ شاہد ہونے کے ذریعے اللہ کے سامنے ہیں اور اسی حالت کی وجہ سے ہمیشہ کی موت میں ہیں اور غم کی حالت میں ہیں اسی لئے محبت عمران رکھنے والوں کے لئے غم کا لباس بہتر ہے کیونکہ ان لوگوں کو آخرت کے منافع یا فائدے میں کوئی دلچسپ بھی نہیں ہوتی جس عورت کا خواہد ہوت ہو جائے اس کے لئے حکم ہے کہ وہ چار مہینے دس دن تک گم میں رہے کیونکہ اس سے دنیا کا فائدہ اور منافع چھن گیا ہے سرکار دو عالم نے فرمایا سب سے زیادہ تخلیف کا سامنا نبیوں کو کرنا پڑتا ہے پھر ان کے صحابی اور پھر ان کے دوست اور سرکار دو عالم نے فرمایا سچا خلوص رکھنے والوں کو بڑے بڑے خطروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے سچا خلوص اخلاص کے معنی ہوتے ہیں جو بھی کیا جائے بنا کسی لالج کے صرف اللہ تعالی کے لئے کیا جائے یہ ساری چیزیں فقر اور فنا سے تعلق رکھتی ہیں حدیث پاک ہے فقر دونوں جہاں میں سیاہ روی ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ فقر مختلف رنگوں کو قبول نہیں کرتا وہ صرف نور ذات کو قبول کرتا ہے سیاہی کی حیثیت خوبصورت چہرے پر دل کی طرح ہیں جو خسن کو اور بڑھاتا ہے اللہ کے قریب ہو جانے والے جب اللہ تعالی کی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں پھر ان کی آنکھوں کا نور کسی اور کو قبول نہیں کرتا اور وہ نہ کسی اور کو محبت کی نگا سے دیکھتے ہیں بس ان کا ایک ہی محبوب اور ایک ہی مطلوب ہوتا ہے ان کی منزل اللہ کے قریب ہونا ہوتی ہے کیونکہ اللہ تعالی نے انسان کو اپنی معرفت پہچان نے اور اپنے میں مل جانے کے لیے پیدا فرمایا ہے انسان پر ضروری ہے کہ وہ زندگی کے مقصد کو پانے کی کوشش کرے بس کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی عمر بیکار کے کاموں میں گوا دے اور بعد میں اپنی زندگی بیکار کے کاموں میں گوا دینے کے لیے پشتائے تیروں حصہ تہارت یعنی پاکی کا بیان تہارت یعنی پاک ہونا دو قسم کا ہوتا ہے بہار سے پاک ہونا اندر سے پاک ہونا بہار کی پاکی حقیقت کی جو شریعت ہے اس کے پانی سے ہوتی ہے جب کی اندر کی پاکی جو زیادہ قیمتی ہے وہ حاصل کرنے کے سچی دل سے کی گئی توبہ اندر کی صفائی پاری تعالی کی پہچان کرنے کے راستے پر چلنا ضروری ہے جسم کے بہار کا وضو ٹھوٹ جاتا ہے اگر جسم سے کوئی گندی کی بہان نکل جائے تو دوبارہ تازہ وضو کرنا ضروری ہو جاتا ہے جیسا سرکار دعالم نے فرمایا جو لوگ تازہ وضو کریں تو اللہ تعالی اس کی یقین کو تازگی بخش دیتا ہے برے عمال اور بری عادت جیسے تکبر حسد کینا خود پسندی گیبت جھوٹ اور خیانت چاہے خیانت آنک کی ہو ہاتھ کی ہو پاؤں کی ہو یا کانوں کی ہو جیسا سرکار دعالم نے فرمایا آنک بھی جینا کرتی ہے اور کان بھی جب ان عادتوں سے اندر کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اندر فساد پیدا کرنے والی پری عادتوں سے سچی نہ ٹوٹنے والی توبہ کر کے اور اپنے اندر کی بری حالت کو قبول کر کے صرف اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ دینا ضروری ہو جاتا ساتھ اندر فساد پیدا کرنے والی عادتوں کو اپنے اندر سے دور کرنا ضروری ہے جس سے اندر کا وضو اور اندر کی پاکی حاصل ہو سکے چلوبر پانی دل پر نہ ڈالا رہے تن پر دریا بہا آیا رہے رہا تو گندے کا گندہ ایسا کیسا نہ آیا رہے اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کرنے کے راستے پر چلنے والے کو چاہیے کہ ان آفتوں سے اپنی توبہ کی حفاظت کرے تب ہی تو اس کی نماز پوری اور کامل ہوگی جیسا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا یہی ہے جس کا تم سے وعدہ فرمایا گیا یہ ہر اس شخص کے پچاس آیت نمبر بتیس بہار کی نماز اور وضو کے لیے فق مقرر ہے مگر اندر کے وضو اور اندر کی نماز کے لیے پوری عمر لگتار ہر وقت یاد ضروری ہے شریعت اور طریقت کی نماز شریعت کی نماز اس نماز کے بارے میں آیت ہے حفاظت کرو سب نماز کی آیت نمبر دوسو اڑکس اس نماز سے مقصد ظاہری نماز عصو سے ادا ہونے والے کام ہیں جس میں جسم حرکت کرتا ہے انسان ایک خاص طریقے سے خڑا ہوتا ہے آیت پڑھتا ہے رکو اور سجدہ کرتا ہے آیت پڑھنے میں آواز ہوتی ہے طریقت کی نماز یہ حقیقت کے دل کی نماز ہے یہ نماز ہمیشہ کی ہے اس کا ثبوت اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے اور خاص طور پر بیچ کی نماز ہے سورہ البکرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر دوسو اردیس اس بیچ کی نماز سے مقصد اللہ تعالیٰ کے دل کی نماز ہے یاد رہے کہ ہمارے سینے میں جو گوش کا لوت ڑا ہے وہ صرف جسم کا دل ہے حقیقت کا دل نہیں حقیقت کا دل تو نہ اوپر ہے نہ نیچے نہ دائیں نہ بائیں حقیقت کا دل تو اچھائی اور برائی کے بیچ بنایا گیا ہے جیسا سرکار دو عالم نے فرما دل رحمان کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہے وہ اسے جیسا چاہے فیڑ دیتا ہے دو انگلیوں سے مقصد لفت دینے والی صفات اور کہر دینے والی صفات ہیں اس آیت اور حدیث کو دلیل بنا کر معلوم ہو جاتا ہے کہ اصلی نماز تو حقیقت کے دل کی نماز ہی ہے اور اس کے لیے پہلے حقیقت کے دل کی تلاش ضرور ہے جب کوئی انسان حقیقت کے دل کی نماز سے غافل ہو جاتا ہے قائم نہیں کرتا تو اس کی سب نماز بیکار ہو جاتی ہیں دل کی نماز بھی اور جسم کی نماز بھی جیسا سرکار عالم نے فرمایا حقیقت کا دل قلب حاضر رہے بینا نماز نہیں کی وجہ یہ ہے کہ نماز میں اپنے رب سے بات کرتا ہے اور بات حقیقت میں وہ ہے جو دل سے ہو جب دل موجود نہیں تو بات جھوٹی جب بات جھوٹی تو نماز بھی جھوٹی حقیقت میں جیسی ہونی چاہیے ویسی نہیں رہتی کیونکہ دل اصل ہے اور باقی سب حصے اس کا حکم ماننے والے اس بارے میں سرکار دو عالم کا فرمان ہے ہاں ہاں جس میں ایک حصہ ایسا بھی ہے کہ اگر وہ صحیح ہے تو سارا بدن صحیح ہے اگر وہ غلط سو سب غلط یاد رہے وہ حقیقت کا دل ہے شریعت کی نماز اس نماز کے لیے وقت مقرر ہے یہ دن رات میں پانچ بار ادا ہوتی ہے بہتر ہے کہ یہ نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کی جائیں رک کعبے کی طرف ہو اور انسان بینا کسی نقلی پن اور دکھاوے کے پیش سلات کے ابتدا کرے طریقت کی گا اس میں جسم کی اور اندر کی سب طاقت مل کر اللہ کی یاد میں ڈوٹ جاتی ہے اور یہ یاد باہر سے نہیں اندر سے کی جاتی ہے اس نماز میں عشق امام ہوتا ہے اور جان کی محراب میں خڑا ہوتا ہے اس نماز کا قبلہ اللہ کا ایک ہونا اور بے نیاز ہونا ہے اور یہی تو اصلی کعبہ ہے دل اور روح دونوں اس نماز کو عدہ کرتے ہیں دل نہ تو سوتا ہے نہ مرتا ہے وہ ہمیشہ بینہ کسی رکوب یا سجدے کے ہمیشہ نماز میں مشغول رہتا ہے اور اس حال میں رہتا ہے تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں یہ دعا اور حالت سرکار دو عالم کی اتبا میں ہوتی ہے اس آیت میں جس کو اللہ تعالی کی پہچان حاصل ہو گئی اس کی اندر کی کیفیت کی طرف اشارہ ہے اس حالت میں اس نماز میں انسان کا دل پوری طرح حاضر رہتا ہے کوئی خیال یا کوئی وصفصہ پیدا نہیں ہوتا اور وہ مقام اور حال اور کیفیت اتا ہوتی ہے جس کی طرف سرکار دو عالم کا یہ فرمان اشارہ کر رہا ہے انبیاء اور اولیاء اپنی قبروں میں اسی طرح نماز ادا کرتے ہیں جس طرح اپنے گھروں میں نماز ادا کرتے تھے مطلب یہ ہے کہ ان کے دل زندہ ہیں اسی لئے وہ اللہ کی ذات اور اس کی یاد میں ڈوبے رہتے ہیں جب طریقت کی نماز ادا ہونے لگے تب ہی نماز مکمل ہوئی یعنی طریقت کی نماز قائم کرنے والے کی نماز ہوئی ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ اپنے نزدیک اور قریب کرتا ہے یہی سب سے بڑا انام ہے ایسا انسان بہار سے دکھنے میں سادگی بھرا اور اندر سے اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کر لینے والا ہوتا ہے اور جب طریقت کی نماز حقیقت کے زندہ دل کو بھی نہ حاضر رکھے ادا کی جاتی ہے تو بدلے میں نہ ثواب ملتا ہے نہ اللہ تعالیٰ کی نزدی کی تو یہ ثابت ہوا کہ پہلے حقیقت کا دل تلاش کیا جائے پھر اسے زندہ کیا جائے اور اس کے بعد حقیقت کے زندہ دل کو حاضر رکھ کر طریقت کی نماز ادا کی جائے پندروہ حصہ پہچان حاصل کر لینے میں تھوڑا تھوڑا درجہ بہ درجہ آگے بڑھنے کی پاکی پہچان لینے کی پاکی دو قسم کی ہے نمبر ایک صفات کی پہچان کی پاکی نمبر دو ذات کی پہچان کی پاکی صفات کی پہچان کی پاکی یہ پاکی صرف سمجھ لینے عمل کرنے اور ذکر و یاد کے ذریعے اپنے اندر سے جانبر ہونے کی صف بشر ہونے کی صف سے پاک ہو جانے سے حاصل ہوتی ہے بس جب حقیقت کا دل صاف ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نور کے ذریعے آنکھیں دیکھنے والی بن جاتی ہیں تو انسان حقیقت کے دل کے آئینے میں اللہ تعالیٰ کی خوبصورتی کے عقص کو نور کی صفات سے دیکھنے لگتا ہے جیسا سرکار دو عالم نے فرمایا مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے مومن مومن کا آئینہ ہے جب ناموں کے لگتار بڑھ سے اندر کی صفائی پوری ہو جاتی ہے تو صفات یعنی خاصیت گڑھ کی پہچان پوری ہو جاتی ہے کیونکہ انسان ان صفات کو دل کے آئینے میں دیکھنے والا بن جاتا ہے ذات کی پہچان کی پاکی یہ پاکی راز ہے اسے حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ انسان اللہ تعالی کے ایک ہونے کو جاننے والے خاص بارہ ناموں میں سے آخری تین ناموں کو توحید کے نور کے ذریعے اندر کی آنکھ سے لگتار دیکھتا رہے بس جب ذات کے نور کی تجلی ہوگی تو انسان کا انسان ہونا ختم ہو کر فنہ ہونا پورا ہو جائے گا یہ مقام فنہ ہے یہ تجلی باقی سب کچھ بٹا دیتی ہے جیسا اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں فرما ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سیوہ اس کی ذات کے سورة الکسس سورة نمبر اٹھائیس آیت نمبر اٹھاسی جب سب کچھ فنا ہو جاتا ہے تو پاک نور کے ساتھ صرف پاک روح باقی رہ جاتی ہے اور ہمیشہ دیکھتی ہی رہتی ہے یہ روح اسی کے ساتھ اسی سے اسی کی طرف دیکھنے والی ہوتی ہے بس وہی اس روح کو راہ دکھاتا ہے کیونکہ نہیں ہے اس کی طرح کوئی چیز سورة شورہ سورة نمبر بحلیس آیت نمبر یارہ بس نور باقی رہ جاتا ہے اس سے آگے کی کوئی خبر نہیں دے سکتا کیونکہ وہ ہو جانے والا عالم ہے وہاں عقل نہیں رہ سکتی کہ کچھ خبر دے اور نہ وہاں اللہ کے سوا کی پہنچ ہے جیسا سرکار دو عالم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک میرے لیے ایک ایسا وقت بھی ہوتا ہے جس میں نہ کوئی قریبی فرشتہ ہوتا ہے نبی اور نہ کوئی رسول یہ درجہ بر درجہ تھوڑا تھوڑا آگے بڑھتے رہنے کا عالم ہے یہاں کوئی غیر نہیں ہوتا جیسا حدیث خدسی کی شکل میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بشر ہونے کی صفات سے درجہ بر درجہ تھوڑا تھوڑا آگے بڑھ منزل تک مقصد تک پہنچ جائے گا تجرت تجرت کے معنی ہیں درجہ بر درجہ تھوڑا تھوڑا آگے بڑھنا اور بشر ہونے کی صفات سے مکمل فنا ہو جانا بس وہ عالم تجریب میں خدای صفات کے اثر میں آ کر متصف ہو جائے جیسا سرکار دو عالم نے فرما خدای اخلاق کو اپنا لو یعنی صفات خدا وندی سے متصف ہو جاؤ صفات خدا وندی اپنا لو سول وعی شریعت اور طریقت کی زکاة شریعت کی زکاة حصے مقصد دنیا کے مال سے ایک مقرر حصہ مال میں صرف ایک بار تہہی حساب سے دینا زکاة کہا جاتا ہے طریقت کی زکاة دنیا کے اور آخرت کے گریبوں میں صرف اللہ کے لئے آخرت کے بھی عمالوں کو لٹا دینا طریقت کی زکاة ہے شریعت کی زکاة کو اللہ کی کتاب میں صدقہ کہا گیا ہے جیسا فرمایا گیا ہے زکاة صدقہ تو صرف ان کے لئے ہے جو فقیر ہو مسکین ہو سورہ الطوبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر ساٹھ اسے صدقہ اس لئے کہا گیا ہے کہ یہ مال مسکین کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے سخی اور کرم کرنے والے ہاتھوں میں پہنچتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے فوراں قبول فرما لیتا ہے رہی طریقت کی زکاة تو وہ ہمیشہ کے لئے ہے اس میں دنیا کا مال نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کے لئے آخرت کو بہتر بنانے کی کوشش کا ذریعہ گناہ گاروں کو دے دیا جاتا ہے بس وہ طریقت کی زکاة نکالنے والا اپنے سب نیک عمال اللہ کی رضا اور خوشی کے لئے اور بہانہ بن جاتا ہے خود مفلس نیک عمال سے خالی ہو جانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نظر میں پسند ہو جاتا ہے انسان اور جو کچھ بھی اس کے پاس ہے وہ اس کے حقیقی مالک اللہ تعالیٰ کا ہے قیامت کے دن اسے ہر نیکی پر دس گناہ اچھا بدلہ ملے گا تو طریقت کی زکاة نکالنے والے اس انسان کو ملنے والا بدلہ کتنا عظیم اور بڑا ہوگا جس نے اپنے سب نیک عمال ہی صرف اللہ کے لیے اللہ کی مخلوق کو دے دی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا جو کوئی لائے گا ایک نیکی تو اس کے لیے ہوں گی دس اسی کی طرح زکاة کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ دل کو نفس امارہ بری عادتوں سے پاک کیا جائے جیسا اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں فرمایا ہے کوئی جو اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دے پھر وہ اس کے بدلے میں کئی گناہ زیادہ دے گا اس قرض سے مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی سب نیکیاں اللہ کی رضا اور خوشی کے لیے اللہ کی مخلوق کو دے دے اور اللہ کی مخلوق پر کسی قسم کا کوئی احسان نہ دکھائے نہ جتلائے جیسا اللہ تعالیٰ نے فرمایا مت کرو بیکار اپنے اچھے کاموں کو صدقے کو زکاة کو احسان جتلا کر دب پہنچا کر سورہ البکرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو پہنسر اور نہ ہی دنیا میں کسی بدلے کا چہانے والے ہو یہ خرج کرنا صرف اللہ کے لیے ایک قسم ہے ہرگز نہ پاسکوگے تم پوری نیکی کا مقام جب تک ستروہ حصہ شریعت اور طریقت کا روزہ شریعت کا روزہ دن کے وقت خانے پینے اور عورت سے ملنے یا کسی دوسرے طریقے سے شہوت کو پورا کرنے سے رکنے کا نام شریعت کا روزہ ہے طریقت کا روزہ اندر اور باہر کے جسم کے سب حصوں کو حرام اور منع تقبر کنجوسی طریقت کے روزے کو خراب کر دینے والی چیزیں ہیں شریعت کے روزے کے لیے وقت مقرر ہے جبکی طریقت کا روزہ پوری عمر کا ہے ہمیشہ کا ہے اسی لئے سرکار دو عالم نے فرمایا کئی روزہ رکھنے والے ایسے ہیں جنہیں روزے سے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا اور اسی لئے یہ کال مشہور ہے کئی روزہ نہ رکھنے والے روزہ رکھنے والے ہوتے ہیں اور کئی روزہ رکھنے والے روزہ نہ رکھنے والے ہوتے ہیں حقیقت میں روزے میں رہنے والے لوگ اپنے تمام حصوں کو ہر گناہ اور برائی سے میرے لئے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں ایک اور جگہ حدیث خدسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے فرمایا حقیقت میں روزے میں رہنے والے کے لئے دو خوشیاں ہیں ایک افتار کے وقت اور دوسری مجھے دیکھنے کے وقت کی اب موجودہ شریعت کے ماننے والوں کے لئے افتار سورج ڈوپتے وقت کچھ کھا پی لینا ہے اور عید کی رات چاند کا نظر آنا ہے لیکن طریقت والوں کا کہنا ہے کہ افتار جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اور اس سے بھی زیادہ بڑھ کر حقیقت کا روزہ رکھنے والے کے لئے افتار تو اسی زندگی میں اللہ تعالی کی جلک کے دیدار کا نام ہے روزہ کی ایک تیسری قسم بھی ہے جسے حقیقت کا روزہ کہا جاتا ہے حقیقت کا روزہ حقیقت کے روزے کا مقصد ہے کہ انسان کی جان اللہ کے سوا کسی سے کسی سے بھی محبت نہ کرے کیونکہ اللہ راز اللہ کے نور سے ہے یہ کسی غیر کی طرف توجہ نہیں دیتا اللہ تعالی ہی اس کا محبوب ہے اسے صرف اللہ ہی سے مطلب ہے یہ صرف اللہ تعالی کی طرف ہی توجہ دیتا ہے دنیا اور آخرت میں اسے کسی سے کوئی مطلب نہیں اگر اللہ کے سوا کسی کی محبت آگئی تو حقیقت کا روزہ خراب ہو جاتا ہے اس حقیقت کے روزے کی قضہ صرف یہ ہے کہ انسان اللہ کریم کی طرف لوٹ آئے اور اس سے ملاقات کرنے کی کوشش کرے اس حقیقت کے روزے کا بدلہ اللہ سے ملاقات ہے اٹھارویں فصل شریعت اور طریقت کا حج حج کی دو کس میں ہیں شریعت کا حج حقیقت کا حج شریعت کا حج یہ حج اللہ کے غر سے تعلق رکھتا ہے اس کے خاص طریقے اور شرطیں ہیں ان شرطوں اور کاموں کو ادا کرنے سے حج کا ثواب ملتا ہے اور جب کوئی شرط پوری نہ ہو سکے تو ثواب میں کمی آ جاتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں فرمایا پورا حج کرو اور عمرہ اللہ کے لئے سورہ البکرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک سو چھانگے شریعت کے حج کی شرطوں میں پہلی شرط احرام ہے مکہ میں داخل ہونا ہے پھر تواف قدوم پھر عرفہ میں ٹہرنا اور مزلفہ پھر مینہ میں قربانی اس کے بعد حرم پاک میں دوبارہ حضری اور پھر اللہ کے گھر کا سات چکروں میں تواف ہے پھر حاجی زمزم کا پانی پیتے ہیں اور مقام ابراہیم علیہ السلام پر دو رکعات نفل عدا کرتے ہیں آخر میں احرام خول دیا جاتا ہے اور اب شکار وغیرہ احرام کی حالت میں جو چیزیں اللہ تعالی نے حرام قرار دے دی تھی حلال ہو جاتی ہے اس حج کا بدلہ جہانوم سے آزادی اور اللہ تعالی کی نرازگی سے امن ہے جیسا اللہ تعالی نے اپنے کلام میں فرمایا جو بھی داخل ہو اس میں ہو جاتا ہے ہر خطرے سے محفوظ سور آل عمران سور نمبر تین آیت نمبر سلطان تواف صدور کے بعد لوگ اپنے وطن لوٹتے ہیں طریقت کا حج طریقت کے حج کی رہا میں رہا کا خرچہ اور سواری کامل پیر کی تلاش اور اس سے فیض حاصل کرنا ہے اس کے بعد لگتار زبان سے ذکر اور اس ذکر کے معینوں کو سامنے رکھ کر دل کو زندہ کرنا ہے اس کے بعد اندر کے ذکر کی باری آتی ہے یہاں تک کے صفاتی ناموں کے لگتار ورد سے من صاف ہو جاتا ہے ایسی حالت میں قابعہ کا راز صفات کے نور کے ذریعے سامنے آجاتا ہے جیسا اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسمائیل علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ سب سے پہلے اللہ کے گھر کو صاف سترہ کرو ہم نے تاقیب کر دی حضرت ابراہیم اور حضرت اسمائیل علیہ السلام کو کہ خوب صاف سترہ اندر کا حقیقت کا کعبہ اللہ تعالی کے لیے صاف ہوتا ہے جو سب کچھ بنانے والا ہے حقیقت کے کعبے کو کسی بھی اور خیال سے پاک کر کے اللہ تعالی کی تجلی کے کابل بنایا جاتا ہے پھر پاک روح کا احرام باندھا جاتا ہے پھر دل کے کعبے میں حاضری دی جاتی ہے تین ناموں کے ورث تواف قدوم ہوتا ہے حقیقت کے دل حرافات میں حاضری ہوتی ہے جو کی اللہ تعالی سے بات ہونے کی جگہ ہے یہاں تین اور چوتھا نام کا ورد کر کے ٹھہرا جاتا ہے پھر پہچان کر لینے والا جان لینے کے مظلفے میں جاتا ہے پہنچوے اور چھٹے نام کا ایک سات برد کرتا ہے اس کے بعد راز کے مینہ میں جاتا ہے جو کی دونوں حرم کے بیچ میں ہے یہاں کچھ دیر کے لیے ٹھہڑتا ہے پھر ساتھوے نام کے ساتھ نفس مطمئنہ کی بھی قربانی دے دیتا ہے کیونکہ ساتھوہ نام نام فنا ہیں کفر کے پردے اڑ جاتے ہیں جیسا سرکار دو عالم نے فرمایا کفر اور ایمان عرش کے آگے دو مقام ہیں یہی حق اور انسان کے بیچ دو پردے ہیں ان میں سے ایک کا رنگ کالا ہے اور دوسرے کا رنگ سفید اس کے بعد طریقت کا حج کرنے والا آٹھوے نام کے مقام پر موجود ہو کر روح کو بشر ہونے کی صفات سے پاک کرتا ہے پھر نوے نام کے مقام پر موجود رہ کر اندر کے حرم میں داخل ہو جاتا ہے پھر وہ تنہائی اختیار کرنے والوں کو دیکھتا ہے اور رکے رہنے والوں کو دیکھتا ہے اور دسویں نام کے لگتار ورد سے اللہ تعالی کے قریب ہونے اور لگاؤ کے مقام پر تنہائی پا لینے والا ہو جاتا ہے پھر انسان اللہ تعالی کی خوبصورتی اور بینیازی کو بینہ کسی سرور یا مستی کے دیکھتا ہے ساتھ چکر لگا کر تواف کرتا ہے اس گیاروے نام کے ساتھ فیلاو کے چھ نام اور ہوتے ہیں تواف کرنے کے بعد وہ قدرت کے ہاتھوں خاص پاک شراب پیتا ہیں جیسا اللہ تعالی کا فرمان ہے پلائے گا انہیں ان کا پلانے والا پاک شراب یہ پاک شراب باروے نام کے مقام کے پیالے میں بری ہوگی اللہ تعالی اپنے پاک چہرے سے نقاب الٹ دیتا ہے اور انسان اس کے نور کے ساتھ دیدار کرتا ہے یہ معنی ہے اس حدیث قدسی کے نہ کسی آنخ نے دیکھا ہوگا یعنی اللہ تعالی سے ملاقات کا نظارہ نہ کسی کان نے سنا ہوگا یعنی بینہ آواز اور الفاظ کے بات چیت نہ کسی بشر کے دل میں اس کا خیال گزرا ہوگا یعنی اللہ تعالی سے بات کرنے اور دیکھنے کا ذوق شوہ پھر اللہ تعالی کی حرام کردہ چیزیں حلال ہو جاتی ہیں یعنی برائیاں نیکیوں میں بدل جاتی ہیں جہاں توحید کے ناموں تقرار ہوتا ہے جیسا بدل دے گا اللہ تعالی ان کی برائیوں کو نیکیوں سے سورہ الفرقان سورہ نمبر پچیس آیت نمبر سکتا پھر انسان اندر سے پوری طرح پاک ہو جاتا ہے اور اسے کوئی خوف یا غم نہیں رہتا جیسا پاک رب نے فرما سنو قولیاء اللہ کو نہ کوئی خوف ہے نہ آغم سورہ یونس سورہ نمبر دس آیت نمبر باسٹ پھر تمام ناموں کا وٹ کر توافع صدور کرتا ہے اور آخر میں اپنے اصلی بطن لوٹ آتا ہے جو پاک عالم میں ہے اور یہاں اسے بدل دینے والی صورت میں پیدا کیا گیا ہے یہ عالم حقیقت کی یقین سے تعلق رکھتا ہے یہ حقیقت بات اور عقل کے دائرے میں آ جانے والی ہے اس سے آگے کی خبر دینا ممکن نہیں کیونکہ اس سے آگے عقل مجبور ہے کہ وہ نہیں سمجھ سکتی اور خیالات وہاں تک پہنچ نہیں سکتے جیسا حضور صلی اللہ علیہ نے فرمایا ایک علم وہ بھی ہے جو چھپے ہوئے خزانے کی طرح ہیں جس کے بارے میں صرف اللہ تعالی کی روشنی رکھنے والے ہی واقف ہیں جب یہ روشنی رکھنے والے اس علم کے بارے میں بات کرتے ہیں تو کوئی انکار نہیں کرتا سوہ ان لوگوں کے جو سیدھی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں پہجان رکھنے والا اس سے کم کی بات کرتا ہے اور ظاہری علم اس سے آگے کی بات کرتا ہے پہجان کر لینے والے کا علم اللہ تعالی کا راز ہے جسے صرف اللہ تعالی ہی جانتا ہے جیسا فرمایا گیا ہے نہیں گھیڑ سکتے اس کے علم کو مگر جتنا وہ چاہے اور وہ تو جانتا ہے رازوں کو بھی دل کے بیدوں کو بھی اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اس کے لیے بڑے خوبصورت نام ہے انیس وحصہ ورد اور صفہ پاک رب نے فرمایا کام اپنے لگتے ہیں ان کے بدن جو ڈرتے ہیں اپنے پرورتگار سے پھر نرم ہو جاتے ہیں ان کے بدن اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف بھلا ہے وہ خوش نصیب بڑا کر دیا ہو جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے تو وہ اپنے رب کے دیئے ہوئے نور پر ہے بس ہلاکت ہے ان سخت دلوں کے لیے جو اللہ کے ذکر سے اثر میں نہیں آتے سور الزمر سور نمبر 49 آیت نمبر 22 اللہ تعالی سے عشق جن اور انسانوں کی عبادت سے بہتر ہے حضرت مولا علی کرم اللہ وجو کا فرمان ہے جس میں وجد نہیں اس کا دین نہیں حضرت جنیت بغدادی کے مطابق وجد سے مقصد اندر میں اللہ کریم کے لیے اچانک ایسی کیفیت کا پیدا ہونا ہے جو سرور اور غم کا بارز بنا دیں وجد کی دو قسمیں ہیں نمبر ایک جسمانی نفسانی وجد نمبر دو روحانی رحمانی وجد نمبر ایک نفسانی وجد نفسانی وجد یہ ہے کہ انسان اپنے اوپر تخلیف کی وجہ سے وجد جیسی حالت کو حاوی گلے لیکن کوئی ایسا جذبہ پیدا نہ ہو جس کا تعلق روحانی سے ہو یہ وجد صرف نمائش اور شہرت کے لیے کیا جاتا ہے وجد کی حالت صحیح نہیں ہے کیونکہ اس میں انسان بے اختیان نہیں ہوتا نہ ہی اس انسان کی قوت خدرت کے ذریعے لی جاتی ہے ایسے وجد کی حالت کی معافکت کرنا صحیح نہیں ہے نمبر دو روحانی وجد اس حالت میں عشق اپنا کام کرتا ہے مثلا کوئی شخص خوشحالی سے قرآن پڑتا ہے کوئی اچھا شیر پڑتا ہے یا ذکر کرتا ہے جس سے دل کی حالت اچانک بدل جاتی ہے اور جسم پر سے اختیار آپ خوش خبری سنا دیں میرے ان بندوں کو جو بات کو غور سے سنتے ہیں اور پھر پہروی کرتے ہیں اچھی بات کی سورة الزمر سورة نمبر 49 آیت نمبر 17 18 اسی طرح عاشقوں اور پرندوں کی بہترین آواز روح کی قوت کی وجہ بنتی ہے شیطان اور نفس امارہ ایسے وجد میں دخل اندازی نہیں کر سکتے کیونکہ شیطان ظلم اور نفس امارہ کی حالت پسند کرتا ہے اور روحانیت اور نورانیت کی حالت میں اس کا کوئی دخل نہیں ممکن نہیں کیونکہ روحانیت اور نورانیت سے وہ اس طرح بگل جاتا ہے جس طرح نمک پانی میں حدیث پاک سے بھی یہی ثابت ہے کیونکہ آپ نے فرمایا آیت کریم کی تلاوت حکمت محبت اور عش پر کہے گئے شیئر اور غم بھری میٹی آواز روح کے لیے نورانی کوئت ہے اس لیے ضروری ہے کہ نور نور سے ملے کیونکہ پاک پاک کے لیے ہے سورہ نور سورہ نورانی اور نفسانی ہوں تو اس میں نورانیت نہیں ہوتی بلکہ اس میں اندھیرہ اور کفر ہوتا ہے ظلم کا اندھیرہ نفس امارہ کو پہنچتا ہے اور اس کی سرکشی کو پڑھاتا ہے جیسا فرمایا گیا ناپاک ناپاک کے لیے ہے سورہ نور سورہ نمبر چوبیس آیت نمبر چھبیس اس وجد میں روح کے لیے کوئی قوت نہیں ہوتی وجد میں جو کیفیت بنتی ہے اس کی دو حالتیں ہیں ایف جو اختیار میں کابو میں ہوتی ہے دوسری بے اختیاری یعنی جب انسان بے اختیار ہو جاتا ہے اپنے کابو میں نہیں رہ پاتا پہلی حالت کابو میں رہتے ہوئے حرکت ظاہر ہونے کی ہے اس کی مثال ایک تندرست صحت مند آدمی سے ظاہر ہونے والی حرکت جیسی ہے جسے نہ کوئی درد ہو نہ بیماری ان حرکت کو لے کر بیان نہیں کیا جا سکتا جیسا پہلے ذکر کیا جا چکا ہے دوسری حالت وہ ہے جب انسان بے اختیار ہو جاتا ہے اب اس بہار ہو جاتا ہے اس کی وجہ دوسری ہے یعنی روح میں اچانک ات جذبہ پیدا ہوتا ہے جسے نفس امارہ روپ نہیں پاتا کیونکہ یہ قیفیت جسم کی حالت پرچھا جاتی ہے اس کی مثال بخار جیسی ہے جب بخار زیادہ ہو جائے تو نفس اسے برداشت نہ کر پانے کی حالت میں آ کر تھک جاتا ہے تنگ ہو جاتا ہے ایسے ہی وجد میں انسان بھی بے اختیار اور کابو سے بہار ہو جاتا ہے وجد میں جب روحانی حرکت چھا جائے تو ایسا وجد حقیقت کا اور رحمانی ہوتا ہے وجد اور سما کبوالیوں جذبات امڑاتے ہیں وجد محبت والوں کی خوراک اور سیفنے والوں کے لئے طاقت ہے ایک کول کے مطابق سما کبوالی خاص لوگوں کے لئے فرض محبت والوں کے لئے سنت اور غافل ویوشی میں جینے والوں کے لئے ایک نیا کام ہے یہی وجہ ہے کہ حضرت دعود علیہ السلام دس قسم ہیں کچھ ظاہر اور خلی ہوئی ہیں جن کا اثر جسم کی حرکت سے ظاہر ہوتا ہے اور کچھ چھپی ہوئی ہیں ان کا اثر جسم سے ظاہر نہیں ہوتا یعنی دل اللہ کی یاد میں ڈوک جاتا ہے انسان خوبصورت آواز میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے لگتا ہے اس کی تعریف میں اس کے فضل کرم رحمت اور انام کو دیکھ کر خوشی اور غم میں رونے لگتا ہے طلب شوق غم وجد کی ہی قسم ہیں بیس وحصہ تنہائی اور گوشہ نشینی خلوت و عزلت تنہائی اور گوشہ نشینی کی دو قسم ہیں نمبر ایک ظاہری خلوت تنہائی ظاہری تنہائی یہ ہے کہ کوئی انسان کسی کونے میں بیٹھ جائے اور اپنے آپ کو لوگوں سے الگ کر لے جس سے لوگ اس کی بری عادتوں سے بجھ رہے ہیں نفس امارہ کو اس کی آفتوں سے چھڑوا کر اور ظاہری حواس کو کابون میں رکھ کر سچی نیت سے ارادے کو چھوڑ کر ارادے کو دفن کر دے جس سے اندر کی حواس پر فتح حاصل ہو جائے اس سب معاملے میں صرف اللہ کی رضا پر ہی سب کچھ نظر رہنی چاہیے کہ دوسرے مسلمانوں سے برائی دور ہو جائے جیسا سرکار دو عالم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگوں کو نقصان نہ ہو بکار اور فضول باتوں سے زبان کو روکے جیسا سرکار دو عالم نے فرمایا انسان کی سلامتی زبان کی طرف سے ہے آنکھوں کو خیانت اور حرام کی طرف دیکھنے سے روکے اور اسی طرح کانوں ہاتھوں اور پاؤں کو حرام کے قریب بینہ بٹک نے دے جیسا سرکار دو عالم نے فرمایا آنکھیں بھی جنہ کرتی ہیں جو انسان ہاتھ پاؤں کان زبان آنکھ جسم کے حصوں سے زنہ کرتا ہے قیامت کے روز قبر سے اس کے ساتھ ایک خراب بری صورت میں شخص اٹھے گا یہ شخص ایسے زنہ کرنے والے کے خلاف گوائی دے گا کہ یہ انسان زنہ کرتا رہا اور میں اس کے ان برے عمال کی صورت ہوں اللہ تعالی اس کی گوائی پر زنہ کرنے والے کو جہنم بھیجے گا ہاں جو توبہ کر لے اور اپنے آپ کو اس بری خراب ہر قصے روک لے تو بہتر ہے جیسا فرمان ہے نفس کو روکتا رہا ہوگا ہر بری خواہش سے تو یقیناً جنت اس کا ٹھگانہ ہے سورہ النزیات سورہ نمبر نمازی آیت نمبر چالیس اکتالیس تو بری خراب صورت والا وہ شخص خوبصورت نوجوان کی صورت مظاہر ہوگا اور توبہ کرنے والے انسان کا ہاتھ پکڑ کر اسے جنت میں لے جائے گا اس توبہ کی وجہ سے وہ برے عمال کی برائی سے بچ جائے گا جیسا کہ تنہائی نے اسے اپنے فائدہ دینے والے دائرے میں لے لیا اور وہ لوگوں سے بچا رہنے کی وجہ سے کنہائوں سے بچ گیا اس کے عمال اچھے بنے وہ احسان کرنے والوں میں شامل ہونے لگے جیسا فرمان ہے بے شک اللہ تعالیٰ بیکار نہیں کرتا نیک کام کرنے والوں کا بدلہ سورہ توبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر ایک سو بیس بے شک اللہ کی رحمت قریب ہے نیک کام کرنے والوں کے سورہ الاراف سورہ نمبر سات آیت نمبر چھپن بس جو شخص امید رکھتا ہو اپنے رب سے ملنے کی تو اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے کتاب اللہ نمبر دو اندر کی تنہائی اندر کی تنہائی یہ ہے کہ انسان اچھے اور برے دونوں ہی خیالات کو اپنے اندر جگہ نہ دے دل کو خیالات سے خالی کر دے مثلا کھانے پینے کی محبت گھر والوں سے پیار ہسی مزا نقلی بن شہورت جیسا سرکار دو عالم نے فرمایا شہورت آفت ہے اور ہر آدمی اس کا چاہنے والا ہے گمنامی راحت ہے اور ہر کوئی اس سے بچتا ہے اور اپنے دل میں گھمن خود پسندی کنجوسی جیسی برائیوں کو آنے بھی نہ دے تنہا رہنے والے کے دل میں اگر ان برائیوں کا خیال بھی آیا تو اس کی تنہا ہی بیکار ہو گئی اچھے عمال اور نیک کاموں کا قلعہ ٹوٹ گیا جیسا فرمان ہے بے شک اللہ نہیں سوارتا فساد کرنے والے کے کاموں کو سورہ یونس سورہ نمبر دز آیت نمبر اکیاسی جس انسان میں یہ برائیاں ہوں گی وہ فساد کرنے والا ہے چاہے اس نے اچھے لوگوں کا لبادہ کیوں نہ اوڑ رکھو سرکار دوالم کا فرمان ہے گصہ ایمان کو اس طرح خراب کر دیتا ہے جیسے شہد کو سرکا حسد نیکیوں کو یوں خواہ جاتی ہے جیسے آگ اندھن کو گیبت زنا سے بھی بڑی برائی ہے یہ سویا ہوا فتنہ ہے اللہ کی اس پر لانت ہو جو اس کو جگائے کنجوس اگر عبادت کرنے والا اور کوشش کرنے والا بھی ہو تب بھی جنت میں نہیں جائے گا دکھا کرنا چھپا ہوا شرک ہے نخلی پن پاک ہند کو چھوڑنا ہی اس گناہ کا کفارہ ہے چگر خور جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا ان سب کے علاوہ بری عادتوں سے بچنے کے لیے اور بہت سی حدیث ہیں بری عادتوں سے بچنا بہت ضروری ہے تصوف کی تعلیم کا پہلا حصہ اپنے آپ کو اندر سے صاف کرنا ہے ایک تنہائی پسند صوفی مورید اہل سلسلہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ تنہائی ریاضت خاموشی لگتار ذکر اور فکر محبت خلوظ طوبہ کو اپنائے اور اپنا برطاو ولیوں جیسا بنائیں اور نفسانی خواہشات کو جڑ سے اخواڑ فکے جب اللہ تعالی پر پورا پورا یقین رکھنے والا مومن توبہ اور نیک عمل کے ذریعے اور ایک اچھا سچا مرید بن کر اندر سے تنہا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی اس کے عمل میں خلوص پیدا حرم اور ملائم ہو جاتی ہے زبان پاک ہو جاتی ہے وہ بہار اور اندر سے ایک ہو جاتا ہے اس کا عمل اللہ تعالی تک پہنچتا ہے اور جب وہ دعا کرتا ہے قبول ہوتی ہے جب وہ حقیقت کی نماز میں کہتا ہے کہ اللہ نے تعریف سنی تو اس کی آہ اور دعا قبول لیتا ہے اور اسے اپنے قریب کر لیتا ہے جیسا اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں فرما اسی کی طرف چڑھتا ہے پاک کلام اور نیک عمل پاک کلام کو اوچھا کرتا ہے سورہ فاطر سورہ نمبر پچیس آیت نمبر دس پاک کلام سے مقصد زبان کو فالتو اور بلی عادتوں سے بچانا ہے کیونکہ اللہ تعالی کے ذکر اور اس کے ایک ہونے کا بیان کرنے کا ذریعہ ہے جیسا اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں فرمایا بے شک دونوں جہاں میں مراد پانے والے ہو گئے ایمان والے وہ ایمان والے جو اپنی صلاحات میں آجزی اور شکریہ نمبر تئیس آیت ایک سے تین اللہ تعالی علم یعنی روشنی عمل اور عمل کرنے والوں کو اپنی طرف کھیشتا ہے اور اس کے درجے اور مقام کو اونچا کرتا ہے تنہا ہونے والے کو جب یہ مقام حاصل ہو جائے تو اس کا دل سمندر جیسا ہو جاتا ہے اور وہ لوگوں کو تخلیف دینے سے پریشان نہیں ہوتا جیسا سرکار دو عالم نے فرمایا سمندر کی طرح ہو جاؤ اس میں نہ جانے کتنی بری جانے گرک ہو گئی جیسے فیرون اور اس کے ساتھی لیکن سمندر میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی اہل طریقت کی کشتی اسی میں تیڑتی ہے اور اس کے اور مرجان سورہ الرحمان سورہ نمبر پچپن آیت نمبر بائیس کیونکہ یہ سمندر صرف اسے نصیب ہو سکتا ہے جس نے بہار اور اندر کے دونوں دریاؤں کو جمع کر لیا اس مقام کو حاصل کرنے کے بعد حقیقت کے دل میں کوئی فساد پیدا نہیں ہوتا ایسے انسان کی توبہ خالص توبہ ہے اور اس کا عمل فائدہ دینے والا ہے ایسا انسان جان بوجھ کر گناہوں کی طرف نہیں جائے گا اس کے سبی گناہ اللہ کی پناہ میں آجانے اور شرمندگی کی وجہ سے ماف ہو جائیں گے اکیس وحصہ تنہائی کی تکلیف روحانی ترقی کے لیے تنہا رہنے والے کو چاہیے کہ حقیقت کے روز رکھے اور حقیقت کی نماز اور باقی کے سب کام وقت پر سب اندر اور بہار کی شرطوں کے ساتھ پورا کرے اور بیچ میں نہ چھوڑے اور رات کے تین حصے بیٹ جانے پر اللہ کے اس فرمان کو پورا کرے رات کے کچھ حصے میں اٹھو اور صلات تحجد ادا کرو یہ صلات زیادہ ہے آپ کے لئے سورة الاسرہ بنی اسرائیل سورة نمبر سترہ آیت نمبر نو آسی دور رہتے ہیں ان کے پہلو اپنے بستروں سے سورة السجدہ سورة نمبر بتیس آیت نمبر سولہ جب سورج نکل جائے تو عشاق کی نیت سے دو رکعات سلات ادا کریں اور دو رکعات سلات ازا کی نیت سے ادا کریں سلات ازا کی ہر رکعات میں ایک بار سور فاتحہ ایک بار آیت الگرسی اور سات بار سور اخلاص غور اور فکر کے ساتھ سمجھ کر پڑھیں ان نوافل کے بعد سلات چاشت کی چھ رکعات پڑھیں اور اس کے بعد کفارہ بول پیشاب کی نیت سے دو رکعات ادا کریں ان دو رکعات میں سور فاتحہ کے سات 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 بار سور کوسر کو سمجھ گر پڑھیں ان دو رکعات کا فائدہ یہ ہوگا کہ بینہ احتیاط کی وجہ پیشاب میں جو گناہ ہو جاتے ہیں یہ دو رکعات اس کا کفارہ بن جائیں گی اور قبر کے عذاب سے حزاد ہی مل جائے گی جیسا سرکار دو عالم نے فرما پیشاب سے دامن بچا رکھیں کیونکہ اہم طور پر عذاب قبر اسی وجہ سے ہوتا ہے چار رکعات سلات تذبیع ادا کریں اس کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہے کہ سور فاتحہ کے بعد اور کوئی سور ملانے کے بعد پندرہ بار یہ پڑے سبحان اللہ ہے والحمد اللہ ہے ولا الہ اللہ واللہ اکبر پھر تکبیر کہے اور رکعو میں دس بار یہی پڑے تکبیر کہہ کر رکعو سے سر اٹھائے اور پھر دس بار یہی پڑے پھر دونوں سجدوں میں دس دس بار دونوں سجدوں کے بیش میں دس بار اور دونوں سجدوں کے بعد بیٹے بیٹے یہی دس بار پڑے یہی عمل دوسری تیسری اور چوتھی رکعات میں کرے یہ صلاح ہو سکے تو دن رات میں ایک بار پڑے نہیں تو ہر جمعہ ہو اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو ہر مہینے میں ایک بار یہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں ایک بار اور یہ بھی نہ ہو سکے تو زندگی میں ایک بار یہ عمل تو ضرور کرے رسول کریم صلی اللہ نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ سے فرمایا تھا جو شخص صلات تذبیع ادا کرے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں چاہیں وہ ریت کے ضرور سے زیادہ ستاروں کی گنتی سے بڑھ کر اور تمام چیزوں کی گنتی کے برابر ہی کیوں نہ ہو حق کی رہا کے قرآن کی سمجھ کر پڑھنا بھی ضروری ہے پھر اللہ تعالی کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرے اگر ظاہری ذکر پسند ہے تو ظاہری ورنہ چھپا ہوا ذکر کرے یاد اور ذکر اتنا کرے کہ دل زندہ ہو جائے اور ہمیں اندر کی زبان مل جائے جیسا کہ پاک رب نے فرما ذکر کرو اس کا جس طرح اس نے تم کو ہدایت کی سورة البکرہ سورة نمبر دو آیت نمبر ایک سو اٹھانوے ہر روز یہ پڑے ول رب یارف اہلا پھر صوبار سور اخلاص روزانہ سمجھ کر پڑے پھر ایک تزبیر دروت پاک پڑے یہ بھی دن میں سو بار پڑے اگر ہو سکے تو نوافل اور قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کو بڑھا دے کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کا اچھا بدلہ بیکار نہیں کرتا اس نے فرمایا بے شک اللہ بیکار نہیں کرتا نیک و کامل سورة التوبہ سورة نمبر نو آیت نمبر ایک سو بیس بائیسوں حصہ سوتے میں خواب دیکھنا نیند میں انسان جو خواب دیکھتا ہے اس کا ضرور کوئی مقصد اور مطلب ہوتا ہے جیسا پاک رب نے فرمایا یقینا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا حق کے ساتھ سورة الفتح سورة نمبر اڑھنچاس آیت نمبر ستائیس اسی طرح سرکار دوالم نے فرمایا نبوت میں سے صرف سچے خواب باقی رہ گئے ہیں یہ خواب انسان دیکھتا نہیں اسے دکھائے جاتے ہیں جیسا کتاب اللہ میں انہی کے لیے بشارت ہے دنیاوی زندگی میں اور آخرت میں بھی سورة یونس سورة نمبر دس آیت نمبر چونسٹ اس سے مقصد سچے خواب ہیں سرکار دوالم نے فرمایا سچے خواب نبوت کے چھالیس حصوں میں سے ایک حصہ ہے سرکار دوالم نے فرمایا جس نے خواب میں میری زیارت کی یعنی دیکھا اس نے جاکتے ہوئے بھی یقینا مجھ کو دیکھا کیونکہ شیطان میری مثالی صورت میں ظاہر نہیں ہو سکتا نہ ہی ان لوگوں کی مثالی صورت میں جنہوں نے میرا کہا مانا اور اس پر عمل کیا یعنی حقیقت کی جو شریعت ہے اس کے طریقے سے اور طریقت اور معرفت کے عمل کے نور سے میرا کہا مانا اور حقیقت و دیکھ لینے کی روشنی میں میرا کہا مانتے رہے جیسا کتاب اللہ میں ہے میں تو بولتا ہوں صرف اللہ کی طرف خلی ہوئی دلیل پر ہوں میں اور وہ بھی جو میری پیروی کرتے ہیں سورہ یوسف سورہ نمبر بارہ آیت نمبر ایک سو آٹھ شیطان ان تمام نہ دکھنے والے صرف محسوس ہونے والے مور کی مثالی صورت میں نہیں آسکتا یہ چیز صرف سرکار دو عالم کے ہی ساتھ نہیں ہے شیطان رحمت لطف اور ہدایت کو ظاہر کرنے والے کی مثالی شکل میں نہیں آسکتا مثلا تمام نبی قولیہ کعبہ سورج چاند سفید بادل قرآن شریف اور ایسے ہی دوسرے حقیقت صفت کہر اور ظلم کو ظاہر کرنے والا ہے اس لیے وہ صرف ایسی صورت میں آسکتا ہے جو گمراہ کرنے والی ہو جو شخص ہدایت والا ہو حالا شیطان اس کی شکل میں کیسے آسکتا ہے ایک چیز اپنے مخالف کی صورت میں ظاہر نہیں ہو سکتی کیونکہ ایک دوسرے کے مخالف چیزوں کے بیچ میں فرق ہوتا ہے یہ اس لیے بھی ہے کہ صحیح اور غلط کے بیچ میں فرق قائم رہے جیسا پاک رب نے فرما یوں اللہ تعالی مثال بیان فرماتا ہے حق اور باطل کی سورہ رعہ سورہ نمبر تیرہ آیت نمبر سترہ رہی یہ بات کہ وہ صفت روبیت کی مثالی صورت میں ظاہر بھی ہو سکتا ہے اور روبیت کا دعوی بھی کرتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالی کی ایک صفت جلال کی ہے اور ایک جمال کی شیطان کیونکہ صفت کہر کو ظاہر کرنے والا ہے اس لیے وہ صفت جلال کی مثالی صورت اپنا سکتا ہے لیکن جب وہ رب ہونے کی مثالی صورت اپنا ہے تو رب ہونے کا دعوی نہیں کر سکتا بلکہ ایسی صورت میں ایسا دعوی کرے گا کہ اس پر گمراہ کرنے والے کا نام سچا ثابت ہوگا جیسا پہلے ذکر کیا جا چکا ہے شیطان ایسے نام کی مثالی صورت بھی نہیں اپنا سکتا جو مکمل ہو اور اس میں ہدایت کے معنی بھی پائے جاتے ہوں پاک رب کا ارشاد مرشد کامل کی طرف اشارہ ہے جو نبوت کے علم کا وارث ہو یعنی میرے بعد آنے والے لوگ جو میری طرح اندر سے دیکھنے کی قابلیت رکھتے ہوں گے اس کے معنی کامل ولایت کے ہیں جس کی طرف پاک رب کا یہ فرمان اشارہ کرتا ہے مددگار اور رہا دکھانے والا سور الکحف سور نمبر اٹھارہ آیت نمبر سترہ خواب کی دو قسمیں ہیں آفاقی اور انفاسی نمبر ایک آفاقی یعنی حقیقت کے آسمان جو انسان کے اندر ہی ہے اس سے تعلق رکھنے والے خواب نمبر دو انفاسی یا تو اچھی عادتوں کی مثالی صورت نظر آئے گی یا بری عادتوں کی اچھی عادتیں مثلا جنت اور اس کی نعمت ہیں پورے سفید نورانی ریگستان سورج چاند ستارے اور اسی طرح کے دل سے تعلق رکھنے والے اخلاق کی مثالی صورت رہی نفس مطمئینہ سے تعلق رکھنے والے اخلاق کی مثالی صورت مثلا ہیوانات اور پرندوں سے تیار ہونے والی خوراک تو اس کا تعلق بھی انفاسی خواب سے ہے کیونکہ نفس مطمئینہ کو جنت میں ایسی ہی خوراک دی جائے جیسے بکری اور پرندوں کا بھنا گوشت یاد رہے گائے جنتی جانور اور اونٹ بھی اور اونٹ کو ظاہری کعبہ اور اندر کے کعبے کی طرف سفر کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے گھوڑا جنتی جانور ہے اللہ تعالیٰ نے اسے چھوٹے اور بڑے جہاد کا عالی بنایا ہے یہ تمام چیزیں آخرت سے تعلق رکھتی ہیں حدیث شریف ہے بے شک بکری جنت کے شہد سے پیدا کی گئی ہے گائے جنت کے زافران سے اونٹ جنت کے نور سے اور گھوڑا جنت کی ہوا سے رہی بات کھچر کی تو کھچر نفس مطمئنہ کی ادنا مثالی صورت پروہی کرتا ہے ایسے انسان کی عبادت بیکار ہے توبہ کرے تو اس کی کوشش کامیاب ہو سکتی ہے جو ایمان کرے گا اور نیک عمل بھی تو اس کے لئے اچھا بدلہ ہے سورة القیف سورة نمبر اٹھارہ آیت نمبر اٹھاسی گدھا آدھا محل السلام اور ان کی اولاد کی لے دنیا میں اور آخرت کے لیے سمان تیار کرنا چاہیے اگر کوئی انسان خواب میں روح سے تعلق رکھنے والی چیزوں کو دیکھے تو سمجھ جائے کہ اس پر نور خدا کی تجلی پڑ رہی ہے وجہ یہ ہے کہ جنت والے سب نوجوانوں کی صورت میں ہوں جیسا کہ سرکارد و عالم نے فرما جنت والے بنا موچ اور داڑی کے ہوں گے اور ان کی آنکھیں سرمائی ہوں گی میں نے اپنے رب کو ایسی صورت میں دیکھا جس کی مسے نہ بھی کی ہو کچھ خواب کی تعبیر کرنے والے فرماتے ہیں کیسے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے روح کے آئینے پر پالنے والی صفت کی تجلی فرمائی اسے طفل معانی کا نام بھی دیتے ہیں کیونکہ وہ جسم کی تربیت کرنے والا ہے رب اور بندے کے درمیان وسیلہ ہے حضرت مولا علی کرم اللہ وجو فرماتے ہیں اگر میرا مربی نہ ظاہر کے مربی کا کہاں ماننے عمل کرنے سے ہوتی ہے اور مربی کے معنی پرورش کرنے والا سرپرست تربیت کرنے والا نبیوں اور ولیوں کے جسم بھی تربیت پائے ہوتے ہیں اور دل بھی جو لوگ ان کی تربیت کرتے ہیں انہیں ایک دوسری روح نصیب ہوتی ہے جیسا اپنے بندوں میں جس پر چاہتا ہے مرشد کی تلاش اس لیے ضروری ہے کہ اس کی تربیت میں رہ کر انسان ایسی روح حاصل کر لے جو دل کو زندہ کر دے اور مرید اپنے رب کی پہچان کرنے میں کامیاب ہو جائے اس معاملے کو سمجھنے کی کوشش ہونی جائی خواب میں اللہ تعالی کا ایک خوبصورت صورت میں دیدار جائز ہے کیونکہ خواب میں آنے والی صورت ایک مثالی صورت ہے جسے اللہ تعالی نے دیکھنے والے کے آمدہ ہونے اور لگاؤ سے بنایا ہے یہ صورت حقیقت میں ذات کی نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالی صورت سے پاک ہے یا وہ بازات یہ دنیا میں دکھائی دے گا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ کا دیدار ہے اس قیاس کو بنیاد بنا کر یہ نظریہ رکھنا جائز ہے کہ اللہ تعالی دیکھنے والے کے حقیقت کے علم کی اور لگاؤ اور آمدہ ہونے کے مطابق الگ لگ صورتوں میں نظر آسکتا ہے حقیقت محمدیہ کو بھی صرف وہی دیکھ سکتا ہے جو نیک عمل حقیقت کا علم حال کیفیت دیکھنے میں ظاہری طور پر اور اندرونی طور پر آپ کا کامل وارث ہو نہ صرف دکھنے میں اس قیاس کی بنا پر ہر ایک صفت اسی طرح کی تجلی ڈالتی ہے جس طرح موسی علیہ السلام کے لیے انگور کے درخت میں آگ کی صورت میں صفت خدا وندی ظاہر ہو جیسا اللہ کی کتاب میں ہے تو اپنے گھر والوں سے کہا تم ٹھہرو میں نے آگ دیکھی ہے شاید میں لے آؤں تمہارے لیے اس سے چنگاری سور تاہا سور نمبر بیس آیت نمبر دس اسی طرح صفت کلام سے ندہ فرمائی یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ سور تاہا سور نمبر بیس آیت نمبر سترہ یہ آگ دراصل نور تھا لیکن اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گوان اور طلب کے مطابق آگ کہا گیا ہے درخت کو انسان سے ذرا سے بھی نزبت نہیں تو کیا عجب کے صفات خداوندی میں سے کوئی صفت حقیقت انسانی میں ظاہر ہو جب کی انسان نے صفات حیوانیہ سے دل کو پاک کر کے صفات انسانیہ قبول کر لی ہو جیسے کئی ولیوں پر صفات کیا شان ہے اور سرکار جنہید بغدادی نے فرمایا میرے جبے میں اللہ کے سوا کچھ نہیں ہے اس مقام پر عجیب عجیب باری کہرائیاں ہیں جنہیں صوفیوں نے بیان کیا ہے ان کہرائیوں کی تفصیل بہت بڑی ہے تربیت میں لگاؤ بہت ضروری ہے شروعات کرنے والے اس کے لیے اسے کامل مرشد کی صحبت میں رہنا ضروری ہے کیونکہ شروعات کرنے والے اور کامل مرشد کے بیچ محبت اور لگاؤ ہوتا ہے کیونکہ دونوں بشر ہیں اسی طرح جب سرکار دو عالم حیات ظاہری میں تھے تو کسی اور کی تعلیم اور تربیت کی ضرورت نہیں تھی مگر جب عالم میں آخرت کی طرف چلے گئے تو تعلق کی صفت کڑ گئی اور اب تنہائی اور کوریپن کے مقام پر پہنچ گئے اسی طرح جب اولیاء اور آخرت کو رہلت فرما جائیں تو ان کی رہنمائی کسی کو منزل مقصود تک نہیں پہنچا سکتی اگر تو عقل مند ہے تو اسے سمجھنے کی کوشش کر اور اگر ایسا نہیں تو پھر نورانی ریاضت کے ذریعے تربیت حاصل کر جو نفسانیت پر غالب آ جائے کیونکہ عقل مندی نورانیت سے حاصل ہوتی ہے نہ کی ظلمانیت سے اور اسی لیے کہ نور صرف اس جگہ سے آتا ہے جو قریب ہو اور روشن بھی ہو بس شروع کرنے والے کی صاحب مزار ولی سے کوئی لگاؤ یا محبت نہیں ہے ایک کامل ولی جب تک اس دنیا میں ہے شروعات کرنے والے کو اس سے ایک لگاؤ ہے کیونکہ اس کے دو پہلوں ہیں جسمانی لگاؤ اور روح کی تنہائی کیونکہ وہ پوری وراثت رکھتا ہے بس اسی روحانیت کی وجہ سے کامل مرشد کو نبی کریم کی مدد لگتار پہنچتی رہتی ہے اور وہ اس سے دوسرے لوگوں کو فیض اور پہجان کراتا ہے اسے سمجھیں اس سے آگے گہرہ راز ہے جسے صرف پہجان ہو گئی جن کو اللہ کی وہ اللہ کے لیے ہے اس کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے سورة منافقون سورة نمبر 63 آیت نمبر 8 جسم کے اندر روح کے سیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ روح جسمانی سب سے پہلے جسم میں سیکھتی ہے پھر روح روانی حقیقت کے دل میں تربیت پاتی ہے اس کے بعد روح سلطانی جان میں تربیت پاتی ہے پھر روح قدسی ہے جو راز میں تربیت پاتی ہے یہ راز اللہ تعالی اور بندے کے بیچ رشتہ ہے یہی حق اور بندے کے بیچ پیان ہے کیونکہ یہ اللہ کا راز جاننے والی ہے اور اس سے خاص تعلق رکھتی ہے رہا خواب جو بری عادت اسے تعلق رکھتا ہے یہ صرف نفس امارہ کی مثالی صورت ہو یا نفس لبوامہ کی تو یہ درندوں کی صورت میں سامنے آتی ہے مثلا چیتہ شیر بھیڑیا اتہ خنجیر لومڑی بلی سامپ وغیرہ یہ چیزیں خواب میں نظر آئیں تو سمجھ لینا اپنی عادتیں بدلنا ضروری ہے چیتہ خود پسندی اور اللہ تعالی پر تکبر کرنے کے صفت کی مثالی صورت ہوگا شیر تکبر اور اللہ کی مخلوق سے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے ریج کا تعلق صفت غزب اور اپنے سے چھوٹے پر ظلم سے ہے بھیڑیا حرام دنیا پانے کے لالچ اور اس کے لیے کہر اور گزب کو ظاہر کرتا ہے خنجیر کینا حسد جسمانی حوص کی نشانی ہے خرغوش خواب میں دیکھنا خیانت دنیا کا مکر فریب کا پتہ دیتا ہے لوم ڑی بھی کبھی کبھی یہی نشانی ظاہر کرتی ہے عزت چہانا اور جہجات سے لگاؤ کی نشانی ہے بلی کنجوسی اور نفاق فرق رکھنے کو ظاہر کرتی ہے ساپ گالی گیبت چگلی جھوٹ جیسی بری عادتوں کی نشانی ہے بچھو سب کے سامنے لوگوں کی برائی بیان کرنا چگل خوری کی نشانی ہے بھیڑ چھپ کر اپنی زبان سے دوسروں کو تخلیف دینے کی نشانی ہے خواب میں ان چیزوں کو دیکھنے کے کبھی کبھی مثالی نہیں حقیقت کے معینے بھی ہوتے ہیں جنہیں صرف حقیقت سمجھ لینے والے ہی سمجھتے ہیں سامن کبھی ظاہری دشمن کو ظاہر کرتا ہے جم بری دیکھے کہ وہ کسی نقصان دینے والی چیز سے لڑ رہا ہے اور اس سے جیت نہیں پا رہا تو اس کا مطلب ہے بری عادتیں چھوڑنی ہیں اندر سے پاک ہونا ہے اگر مرید یہ دیکھے کہ وہ کسی نقصان دینے والی چیز سے جیت گیا ہے اس پر حاوی ہو گیا ہے سورہ محمد سورہ نمبر ستالیس آیت نمبر دو اگر مرید یہ دیکھے کہ نقصان دینے والی چیز انسان کی شکل میں بدل گئی ہے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تعالی نے اس کی براہیوں کو نیکیوں سے بدل دیا ہے جیسا اللہ تعالی نے توبہ کرنے والوں کے اللہ تعالی ان کی براہیوں کو نیکیوں سے سورہ الفرقان سورہ نمبر پچیس آیت نمبر ستن بس اس بار وہ ان براہیوں سے چھٹکارا پا گیا مگر گافل نہ رہے کیونکہ گافل ہوتے ہی دوبارہ بھٹک جانے کا خطرہ ہے اسی لیے اللہ تعالی نے حکم دیا ہے کہ انسان جب تک اس دنیا میں رہے منع کیے کاموں سے بچتا رہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نفس احمارہ کافر کی صورت میں نفس لوامہ یہودی کی صورت میں نظر آتا ہے اور اسی طرح یہ کبھی دین میں نئی بات پیدا کرنے والے کی صورت میں نظر آتا ہے تئیس ہصہ اہل تصوف تشریح تصوف اندر کے پاک علم کو حاصل کرنے کا نام ہے اس کی بہت ساری شاخیں ہیں لیکن سب کی منزل ایک ہی ہے اللہ تعالیٰ کی پہجان حاصل کرنا اگر کسی مرید کے دل میں اندر سے کوئی اور مقصد ہے تو وہ مرید ہی نہیں بس نام کا مرید ہے اور وہ گمراہ اور بھٹکا ہوا مانا جائے گا سچا اور کامل مرید تو ظاہر کہ لفظوں کے مطابق بنا کسی حتاب کتاب کے جنت میں جائے گا دخل جنت بلا حساب وال عذاب اہل تصوف کے بہت گروہ ہیں اور جس طرح ایک مذہب کے لوگ دوسرے مذہب کو اور ایک فرقے کے لوگ دوسرے فرقے کو بنتتی اور کافر کہتے ہیں اسی طرح گہرائی کو نہ جان پانے والے لوگ صرف لفظوں اور لگے بندے قانونوں کو ہی سب کچھ مان لینے والے لوگ کچھ تصوف کے گروہ کو اچھا نہیں سمجھتے جن گروہ کو اچھا نہیں سمجھا جاتا وہ نیچے دیئے گئے ہیں نمبر ایک حلویہ نمبر دو حالیہ نمبر تین اولیائیہ نمبر چار رام راکیہ نمبر پانچ حلویہ نمبر چھے پوریہ نمبر سات حابیہ نمبر آٹھ مد کاسلہ نمبر نو مد جہلہ نمبر دس وقفیہ نمبر گیارہ حامیہ ان گروہ میں زیادہ تر ختم ہو چکے ہیں بس ان کی کچھ رسمیں کہیں کہیں باقی رہ گئی ہیں حقیقت کے صوفیوں کی جو اندر کے رات جان چکے ہیں ان کی نشانی تو یہ ہے کہ انہیں دیکھ کر نیک خیال پیدا ہوتا ہے شیطان ان کی صورت میں نہیں آسکتا کیونکہ یہ لوگ اللہ تعلیٰ کی راہ دکھانے والے ہوتے ہیں اور اپنے مریدوں کو حقیقت کی منزل تک پہچا دینے والے ہوتے ہیں ان کی اور بھی نشانیاں ہیں جنہیں صرف کم لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں چوبیس ماں حصہ موت کا وقت مرید کو دور اندیش ہونا چاہیے اسے چاہیے کہ وہ اپنے کاموں پر نظر رکھے اور ان کاموں کے انجام پر بھی نظر رکھے جو اس کا ظاہری حال ہے اس پر نہ اترائے نہ گھمنڈ کرے مرید شروع میں اپنے کاموں کے انجام سے غافل ہوتا ہے جیسا پاک رب نے فرما بس نہیں بے خوف ہوتے اللہ کی چھپی ہوئی تدبیر سے سوائے اس قوم کے جو نقصان اٹھانے والی ہوتی ہے حدیث قدسی ہے اے محمد گناہگاروں کو یہ سنا دو کہ میں بڑا بخشنے والا ہوں اور سچوں کو خبردار کیجئے کہ میں بہت غیرت مند ہوں اور یاؤ کی کرامات اور حالت کافیروں سے جو کرشم ظاہر ہوتے نبیوں کو یہ ڈر نہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کیلئے ان سے حفاظت میں ہے صوفی حضرات فرماتے ہیں کہ صحت میں خوف ہو اور بیماری میں رضا کی قیفیت سرکار دو عالم نے فرمایا مومن کے خوف اور امید کا مقابلہ کیا جائے تو دونوں برابر ہوں گے ہاں موت کے وقت مومن کو چاہیے کہ اللہ کے فضل و کرم پر زیادہ امید رکھے کیونکہ نبی کریم نے فرمایا تم میں سے جب کسی کو موت آئے تو ضروری یعنی وہ سوچے کہ اللہ تعالی کی رحمت اس کے گزب سے بڑی ہے اور اللہ تعالی کی رحمت کی کوئی حد نہیں وہی سب سے بڑا رحم کرنے والا ہیں اس کے کہر سے اس کے لفت کی مانگے آجزی اور نرمی اپنائے کنہوں پر شرمندہ ہوتا ہوا اپنی کلتیوں کو قبول کرے اور یقین رکھے کہ اللہ کی ضرورت اس کے گناہوں کو چھپا لے گی وہ بہت رحم کرنے والا ہے کرم کرنے والا ہے اس کے دروازے سے کوئی خالی نہیں جاتا وہ داتا ہے سب پر کرم کرنے والا ہے اے اللہ اے گم ہو گئی رہو پر چلنے کی ہدایت دینے والے اے گناہ گاروں پر رحم فرمانے والے تیری روشنی کی کوئی حد نہیں زبان اسے بیان نہیں کر سکتی تیرا کرم سوال کا ان اولادوں پر اور خاص احسابیوں پر اے رب العالمین آمین آج کے لئے یہ غلام آپ سے اجازت چاہتا ہے پھر حاضر ہوگا آپ کو ایک اور کتاب کے سفر پر لے جانے کے لئے جب تک کے لئے اجازت شکریہ